بسم اللہ الرحمن الرحیم وشرل امور المحتثات ها وکل محتثت بدا وکل بدات ضلالة وکل ضلالة في النار عوض باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا والصلاة والسلام على خاتم النبین والمرسلین رب شرح لصدری ویسر لعمری وحل لغضة من لسانی وفقه قولی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من كان يؤمن باللہ والیوم الآخری فلیكرم زیفا اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ حضو جل کے لئے رائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا برانے والا اور اسے پاننے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ ہم تمام یہاں ہی سفتے واری درس قرآن کے لئے جمع ہوئے ہیں انشاءاللہ لزیز اس مختصر سے وقت میں جو عنوان کی ہم نے ابتدا کی تھی اور جو ایک سلسلوار کڑی ہم آداب اور اخلاق دیکھ رہے تھے جس میں ہم نے پچھلے دروس میں جو ہے لباس کے آداب دیکھے لوگوں میں اٹھنے اور بیٹھنے مجلس کے آداب دیکھے کھانے کے دستر پر اگر ہم بیٹھے ہو تو کیا آداب کا ہم لحاظ رکھے وہ ہم نے دیکھا آج انشاءاللہ عزیز چند باتیں مہمان نوازی کے آداب کہ آپ مہمان بلائے تو کیا آداب اور لحاظ رکھے اور انشاءاللہ اسی میں یہ چیز بھی ساتھ ہوں گی کہ مہمان کا کیا معاملہ ہو اور مہمان کا کیا معاملہ ہو مطلب دونوں باتیں میں ایک ساتھ ایک ہی اس میں رکھوں گا بہرحال مہمان نوازی کے آداب میں اس کا عنوان دے رہا ہوں لیکن اس میں دونوں شامل ہوں گے مہمان بھی کے آداب رکھے اور مہمان بھی کے آداب رکھے جب میں دعوت دے کر بلاؤں تو میں کے آداب رکھوں جب میں کسی کے دعوت میں جاؤتا ہوں میں کے آداب رکھوں دو نئی باتیں انشاءاللہ عزیز میں با ایک وقت تقنی کوشش کروں گا اس عنوان کو میں نے جو ہے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے ایک تو مہمان بلانا اور اس کی فضیلت مطلب لوگوں کو دعوت دینی چاہیے دعوت دی جائے تو اس کے کیا دعوت ہو خبول کرنے کے اور دینے کے اور تیسرا جب دعوت میں جایا جائے کھانے کے لیے موجود ہوا اس دعوت اس کے مہمان نوازی کو آپ نے خبول کیا اس مہمان نے تو جب آپ اس کے گھر جائے تو میذبان کسیس کا خیال رکھے اور مہمان کسیس کا خیال رکھے تو یہ تین حصوں میں اس کو لوں گا تاکہ ہم کسی کو بلا رہے ہیں اس کے عدب کسی کو دعوت دے رہے ہیں اس کی خبول اور نا خبول کرنے کے عدب اور پھر جب اس سے گھر پہنچ جا رہے ہیں یا کسی کو بلا رہے ہیں مہمان آ چکے ہیں تو مہمان کا کیا لحاظ رکھے اور مہمان کیا لحاظ رکھے انشاءاللہ دونوں بات ہے مطلب دو طرف اخلاق ہوں گے اس میں اسی عدب کا لیاز ہم کو اپنے گھنوں پر رکھنا پڑھیں گا تو میں دونوں ہی باتیں رکھنے کے آپ کے سامنے کوشش کروں گا سب سے پہلے تو مسلمان کا یہ تریخہ اور شعوہ ہے کہ وہ لوگوں کی مہمان نوازی کرتا ہے یاد رکھی اور لوگوں کی عزت کرتا ہے اکرام کرتا ہے اور اس کا شعوہ یاد رکھی یہ اس کا تریخہ اس کی پہچان ہے کہ مسلمان کسی کو کھلاتا ہے پلاتا ہے لوگوں کو کھلانے کے لیے بلاتا ہے اور دعوت بولے تو ہر بار ہم آج کے زمانے سے نہیں سوچی دعوت تو آج دعوت بولے تو وہ کئی سالوں تک تائے ہوتی ہے کئی مہنوں تک رخے چھپتے ہیں اور کئی لاکھوں کا خرچہ ہوتا ہے دعوت یہ بھی ہوتی ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ جا رہے ہیں ہاں سے میرے گا رکھ جائی یہ تھوڑی تر کھانا کھا کے جائی یہ بھی دعوت یہ بھی دعوت تو ایک مسلمان کا شعوہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو وہ دعوت دیتا ہے وہ دوسروں کی مہمان نوازی کرتا ہے یہ اس کا طریقہ شعوہ اس کی پہشان ہے اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی سے ہمیں یہی مثالیں ملتی ہیں کہ وہ دعوت دیتے تھے اور اگر انہیں دعوت دی جاتے دعوت خبول کرتے تھے اور مہمان نوازی میں جو کچھ ہو سکتا تھا اپنی استطاعت میں وہ ہر چیز کر گزرتے تھے کر گزرتے تھے اور اس بات کو اللہ رب العزت نے قرآن میں یوں کہا اور صحابہ کی وہ خصوصیت کو یوں بیان کیا کہ ان کو خود کسی چیز کی ضرورت ہونے کے باوجود دوسروں کو اپنی نفس پر ترجیح دیتے ہیں جبات اللہ نے ان کے بارے میں کہا اور اس کے تعلق سے مشہور واقعہ ہے کہ صحیب رومی رضی اللہ عنہ انہی کا واقعہ غالباً یہی صحابی تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ایک صفیر ایک باہر سے مہمان آیا آپ نے کہا کی کون ہے جو آج آپ نے پہلے اپنے پورے نو ازواج کے پاس ایک صحابی کو بھیجا وہ نو کے پاس جا کر آئے اور سب سے پوچھ گیا کچھ کھانے کو ہے کچھ کھانے کو ہے کچھ کھانے کو ہے کچھ کھانے کو ہے سب نے کہا آج کچھ بھی نہیں سب روزے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے اعلان کیا کیا کوئی ہے جو میرے مہمان کو اپنا مہمان بنا لیں گا مہمان تو میرا ہے وہ لیکن میرے پاس کچھ نہیں کھلانے کے لئے تو صحابہ رومی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کے مہمان کو خبول کرتا ہوں آپ مہمان کو بلا تو لیا لیکن گھر پر انتظام کچھ نہیں تھا کھانے کے آدھر کی جب گھر پہنچے بی بی سے کہا تو کہا تھوڑی سے روٹی ہے جو بچوں کے کھانے کے لئے بنے رکھی ہے تو کہا ایک کام کرو ہانڈیا کے اندر پانی اُبلنے رکھو اور اس میں کنکریں ڈال دو کنکریں جب اُبلیں گے تو آواز کریں گے کنکر چھوٹا اُبلیں گریں گا تو بچوں کو لے گیا کچھ پک رہا ہے اور اسی بہانے ان کو سلا دو جو روٹی بچی ہے جو ہم نے اٹھا کے رکھی اپنے لئے وہ روٹی تم جو ہے میرے اور مہمان کے سامنے رکھ دینا اور دیئے میں تیل کم ہے بل کر اس کو بجھا دینا پھر میں صرف جو ہے رکابی میں ہاتھ ڈالتا رہوں گا اور مہمان کھاتا رہیں گا تو اس بہانے مہمان نوازی بھی ہو جائیں گی بچے بھی سو جائیں گے تو وہ ایسے ہی کیا کہ مہمان کو بلایا بچوں کو ہنڈیا پہ رکھ کے کہا کہ کھانا بن رہا ہے اور اس مہمان کو ترجی دے دی دیکھئے اندازہ لگا اپنے نفس پر اپنے بچوں پر اپنے بیو پر مہمان کو ترجی تو اس لئے میں نے کہا مہمان نوازی یہ مومن کا طریقہ شہوہ پہچان ہے اس کی کہ مہمان کا اکرام کرتا ہے دیکھ تو انہوں نے وہی کیا اور پھر کھانا جب بچے سو گئے ویسی بھوک سے اس مہمان نے کھا لیا جب فجر میں آپ پہنچے تو اللہ نے خیال قرآن کی نازل کر دی تھی کہ یہ اپنے نفس پر چیزوں کی خود کو ضرورت ہونے کے باوجود دوسروں کو ترجی دیتے خطو کھانے کی ضرورت تھی لیکن مہمان کو ترجی دی اندازہ لگائی تو مہمان نوازی مومن کا شہوہ ہے پہچان ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں آپ سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہمارے لئے لائق عمل ہیں جس میں آپ نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے جو حدیث میں نے تلاوت کی خطبے میں من کانا یؤمنو باللہ والیوم الاخر جو اللہ پر اور آخرت پر فل یکرم زائفہ تو اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور روز آخرت پر اپنے مہمان کا اکرام کرے ہمارا معاملہ کیا ہے کہ اگر کوئی مہمان آ جائے تو بس ہمارے آنگ پر کارٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اب یہ کئی کو آگیا ہوں گے اتنی رات کو اب یہ کئی کو آگیا ہوں گے اتنی دن کو اب یہ کئی کو آگیا ہوں گے جو ایمان رکھتا ہے اللہ روز آخرت کے دن پر جو نہیں رکھتا ہے وہ اکرام نہ کرے لیکن جو رکھتا ہے فل یکرم زائفہ تو وہ اکرام کرے توقیر کرے عزت دے اپنے مہمان کو دیکھیں اندازہ لگائے مہمان کو عزت دینا یہ ایمان کا حصہ ہے اس لیے میں نے اس کو شہوا کہا مطلب جو ایمان نہیں رکھتا آخرت اللہ پر آخرت پر وہ مہمان نوازی بھی نہیں کرتا ہے جو ایمان رکھتا ہے اللہ روز آخرت پر وہ مہمان نوازی بھی کرتا ہے یا ترکی جو کچھ بن پڑے اس حالات اس مسئبت اس تکلیف اس خوشی اس مصروفیت میں وہ مہمان نوازی آپ کی بہت محمان نوازی ہوں تو اس مصروفیت میں ایک پانی بلا گئے مہمان نوازی ہو سکتی چونکہ میں اتنا ہی کر سکتا اس لیے کہ میں مصروف ہوں ایک کام وہ مہمان نوازی ہو گئے یہ تھوڑی شریعت کہہ لیے کہ مہمان نوازی کا یہ ہے کہ تین ٹائم کھانا کھلا ہے پانچ ٹائم یہ کچھ نہیں جو کر سکتے ہیں تو جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر روز آخرت پر اسے چاہیے اپنے مہمان کا اکرام کرے اور کیسا کرے اکرام دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ متفقہ علیہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا جو اللہ روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ دستور کے ساتھ مہمان کی عزت کرے دستور کے ساتھ مہمان کی عزت کرے تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ دستور کیا ہے مطلب دستور جو آپ کہہ رہے اس کا کیا معنی ہے تو صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک دن اور ایک رات جو ہے دستور ہے مطلب ایک دن اور ایک رات تو کم از کم اس کو جو ہے اس کی خدمت کرے اس کا اکرام کرے اس کو کھلائے پلائے یہ دستور ہے اور پھر آگے فرمایا اور ایک دن اور ایک رات اور زیافت تین دن کے لیے اور ایک دن اور ایک رات تو منیمم اس کو آپ کو کرنا پڑیں گا میکسیمم لیمٹ زیادہ زیادہ تین دن ہے ایک آدمیہمان کتنے دن ہوتا ہے ایک دن تو ہنڈر پرسن ہوتا ہے اور اس کے بعد اور دو اضافی دن مطلب تین دن مکمل تین دن تک انسان مہمان تو کہا دستور کے ساتھ زیافت کرے دستور ایک دن اور ایک رات ہے اور اس سے زیادہ زیافت تین دن کے لیے مطلب تین دن اور تین داتوں کے لیے انسان زیافت کریں گا اپنے مہمان کی زیافت تین دن کے لیے ہے اس کے بعد صدقہ اور خیرات ہے اور اس کے بعد بھی اگر کھلاو تو صدقہ اور خیرات کا ثواب ملیں گا عجر سے خالی وہ چیز نہیں ہونے والی ہے دیکھیں آپ کتنا مہمان کے بارے بتا جا رہا ہے کہ اس کی ایک دن تو کم از کم دستور ہے زیافت اور تین دن زیافت کا اس کا حق ہے میکسیمم لیمٹ ہے اس سے زیادہ بھی اگر کرو تو صدقہ اور خیرات ہے یادر کی تو یہ بڑی اہم چیزیں یادر کی مہمان کانا باعث ہے شرف ہوتا ہے ایک آدمی کے لیے لیکن آج کے اس دور میں جس میں مادہ پرستی جس کو بولتے ہیں مٹریلزم ہمارے اندر بھر چکا ہے اس مٹریلسٹک دنیا کے اندر کسی کو کھلانا بولے تو ہمارے بہت مشکل ہوتا ہے اس لئے کہ یہ دنیا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان صرف اپنے لیے جیتا ہے اپنے لیے کماتا ہے اپنے لیے کھاتا ہے اپنے لیے جمع کر کے رکھتا ہے سب کچھ اس کا اپنے لیے ہے تو اب دوسروں کے لیے بہت مشکل ہو جائیں دوسروں کے لیے کرنا مہمان تو سہر سی بات ہے گھر کا حصہ نہیں اور یہ میں مہمان نوازی کے عدب بتا رہا ہوں رشتہ دار مہمان نوازی کے عدب نہیں ہو سکتا ہے میرے والد گھر پہ آ جائے میرے تو وہ مہمان نہیں ہے تو آپ بلیں گے ہن کو بھی تین دن زیافت اور چوتھتے دن بلیں گے اب باپ چل جاؤ تم یہاں سے گاؤں واپس لے گی تین دن ہو گئے تمہارے یہ مہمان وہ ہوتا ہے جو گھر کا آدمی نہیں ہوتا ہے میرے والدین میری بہنیں میرے بھائی یہ سب میرے رشتہ دار ہیں یہ تو ظاہر سی بات ہے مہمانوں میں وہ اشداری مہمان ہو سکتے ہیں لیکن یہ سگئے تو وہ ہوتے جن کا مجھ پر حق ہے کبھی میرے گھر پہ آئے کبھی بھی رہے کبھی کھائے کبھی پیئے جتنا رہنا رہے جب جانا چاہے جائے میرے پاس بلخصوص والدین اور اولاد یہ تو بالکل سیدھے سے ایک انسان سے تعلق ہے اس کے والدین سے مکمل حق ہے اس کی اولاد سے مکمل حق ہے اس کے علاوہ لوگ ہو سکتے ہیں آپ یہ بول سکتے گھر آج کل چھوٹے ہیں یہ سب مسئبتیں ہو سکتی ہیں لیکن یقینا یہ اس سے ان مسئبتوں کے وجہ سے ان تکلیفوں سے ہمارے دل میں مہمان کا اکرام کم نہ ہو ٹھیک ہے میرا گھر چھوٹا ہے میں مہمانوں کو بلانی سکتا ہوں لیکن کیا میں بولنی سکتا ہوں کہ میں آپ کی مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں لیکن میرا گھر چھوٹا ہے کاش کی بڑا ہوتا تو میں ضرور آپ کی مہمان نوازی کرتا بول تو سکتا ہے نا اظہار تو کر سکتا اچھی نیت کا سمجھ رہے سمجھ رہے آپ بات کو اور یہ بڑی اہم ہے یاد رکھی میں ایک مرتبہ بمبئی ایک سفر ایک پروگرام کی سلسلے میں گیا تھا تو ایک صاحب مجھے ملے جمعہ کی نواز میں نے ہاں پڑھی اس کے بعد وہ مجھے ملے اور کہا آپ کیا مہمان ہیں مطلب اس علاقے میں نئے ہیں تو میں نے کہا ہاں میں ایک پروگرام کی سلسلے میں آیا تھا پھر وہ تھوڑی دور گئے جا کر آئے کہا کہ میرا بڑا دل ہے کہ آپ کی مہمان نوازی کروں لیکن میں بہت دور بمبئی میں تھے میں دھائی گھنٹے کا سفر کر کے نماز پڑھنے جمعہ کیا ہوں ادھر مسجد نہیں ہی کوئی کتاب و سنت کی ماننے والوں کی تو میں دھائی گھنٹے کا سفر کر کے آئوں کاش کہ میں اگر آس پاس ہوتا تو میں آپ کو ضرور مہمان نوازی کرتا چونکہ اب میں مہمان آپ کو دعوت دوں گا تو آپ دھائی گھنٹے کا سفر جائیں گے آئیں گے دھائی پانچ گھنٹے تو کوئی دینے والا ہے نہیں تو کہلے کہ میرا دل تھا کہ آپ کی مہمان نوازی کروں اور میرے پاس پیسہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو میں ہوتل میں کھلاوں دونوں چیزیں ایک ساتھ کیونکہ دل تو تھا کہ مہمان نوازی کروں گھر لے آگے لیکن آپ گھر نہیں چل سکتے میرے پاس پیسہ نہیں ہے آپ کو کھلانے کے لئے تو بہرحال دیکھیں کم از کم ایک اچھی نیت کا اظہار تو کیا حالانکہ نہ میں نے ان سے امید کی تھی اور نہ ہی میں ان کا مہمان تھا لیکن پھر بھی انہوں نے ایک اچھی نیت کا اظہار کیا کہ میرا دل تھا کہ مہمان نوازی کروں لیکن میں بس کچھ ہے نہیں ابھی اور نہ ہی میں آپ کو گھر لے جا سکتا ہوں سمجھ رہا ہے بات کو تو کم از کم اظہار تو کر سکتا ہے کہ میں تو چاہتا تھا آپ لوگ رہے لیکن میرا گھر چھوٹا ہے میں تو چاہتا تھا آپ وہ کھلاوں لیکن بس کھانے کو خود نہیں ہے تو کیا کھلاوں میں تو چاہتا تھا آپ کی کیوں تو ہم نے تکلفات ایک تو بیجا تکلفات خاموخا کی وہ جو جس کو بولتے ہیں تکلفات جس کو رہتے ہیں جو ہم نے اپنا لی اور اس کے بعد ہمارے دل بھی چھوٹے ہو گئے تھوڑے سے دونوں باتیں ایک ساتھ ہیں تکلفات تو ایک جگہ ہے گھر میں جگہ نہیں ہونا ایک چیز ہے دل میں جگہ نہیں ہونا دوسری چیز دل میں جگہ بن جائے تو گھر میں جگہ ماحول میں جگہ سب ہو جاتی ہے دل میں جگہ نہیں ہے تو پھر کیا آدمی کتنا بڑا گھر بھی ہے تو چھوٹا دیکھتا ہے اس کو کیا مہمان آئیں گے تو تقریب دیں گے تو یہ بڑی اہم چیزیں آئیں گے مہمان نوازی کے لئے ہم کوشش کریں بلکہ صحابہ مہمان نہیں آتے تو بلا دے تھے لوگوں کو کہ آئیے مہمان اور یہ صحابہ کی فطرت ایسی راسخ ہوئی ان لوگوں میں کہ آج بھی اگر آپ مدینہ کچھ لوگ اگر مدینہ گئے ہوں گے بلخصوص رمضان عام حج کی سیزن میں نہیں حج سے علاوہ کبھی رمضان یا غیر رمضان غیر حج کے موسم میں آپ کا اگر جانا ہو اور پیر اور جمعیرات کا دن ہو جب لوگ روزہ رکھتے ہیں اور وہاں بیٹھتے تو مزید نوی میں بچے آتے ہیں اسپاس مدینہ کی جو بچے ہیں وہ کھانے لے کر آتے ہیں کھانا افطار اور پیک دودھ رہتے ہیں پانی رہتے ہیں اور جیسی وہ دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں جیسی لوگ مزید نوی میں نماز کے مغرب کو داخل ہوتے ہیں پیر جمعیرات اور رمضان میں آپ کو بھی دیکھ لیجئے اس کو دیکھنا ہے تو وہ ہر آدمی کو پکڑتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ کھانا افطار میرے ساتھ کرنا میں کھلا ہوں گا تو پکڑتے ہوں تو گئے صحابہ کی وہ فطرت اس بستی میں راسخ ہو گئی کہ نسل در نسل وہ ٹرانسفر ہو رہی ہے تو وہ دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں اور پکڑ پکڑ کے لے جاتے ہیں کبھی کسی کا اگر جانا ہوا وہ رمضان یہ غیر رمضان پیر اور جمعیرات کے دن خاص طور سے تو بچے کھڑے ہوتے ہیں اور ایک ایک آدمی کو پکڑتے روزہ ہے تو ہمارے ساتھ چلی اور نہ صرف پکڑتے ہیں بلکہ وہ لڑتے بھی آپس میں کہ میں نے اس کو پہلے دیکھا تھا میں اس کے آج پہلے پہنچاتا تمہاری احمد کیسے اس کے پر آنے کی وہ میرا مہمان تھا مطلب ان میں اتنا جذبہ ہوتا ہے کھلانے کا کہ وہ آپس میں لڑتے ہیں کہ کون اس مہمان کو لے جائیں گا اور کس نے پہلے دیکھا اس نے پہلے میرے سے بات کر رہا تھا تم بیچ میں کیسے آئے اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کا مہمان مطلب جو بھی مزید نبی میں آتا وہ میرے دستر پر کھائے اور وہ دستر بچھا کر اس پہ پانی اور بالکل اس کا احترام جتنا وہ کر سکتا جاہر سے بات ہے اپنے گھر سے دور وہ لے کر آتے کھانا تو بچھا کر اس کا احترام کرتے ہیں تو دیکھیں صحابہ کی وہ جو صفت تھی وہ اس بستی میں راسخ ہو گئے اس بستی والوں میں وہ صفت چلے گئے کہ وہ بھی اکرام کرتے ہیں ہر آدمی کا اکرام کرتے ہیں مہمان نوازی کے لیے اگر مہمان گھر نہیں آسکتا تو مہمان نوازی اس کو کہتے ہیں یاد رکھیں تو یہ ایک جذبہ ہونا چاہیے تو آج کی مادہ پرستی دنیا نے اور آج کے بیجا تکلفات مومین بیجا تکلف نہیں کرتا کھانے پینے کے عدم میں یہ بات تفصیلات رکھ چکا ہوں کہ مومین بھگ لنگنے پر کھاتا ہے بیجا تکلف نہیں کرتا ہے بیجا تکلفات کھانا ہے پھر بھی نہیں کھانا ہے لیکن پھر نہیں نہیں بول گئے یہ کیا تکلفات ہے تو بیجا تکلفات اور مادہ پرستی مٹرلزم اب یہ آ جائیں گے تو چاہ بھی لانا پڑھیں گے اب تو چاہ پانچ روپے کی ہوگئی اب دو آ جائیں گے دس روپے تو کمارے کے آپ انہوں دس روپے چلائیں گے آپ یہ سونچ رہے ہیں لیکن جب آپ کسی پر خرش کرتے ہیں تو اللہ اس کو لوٹاتا بھی یاد رکھی اس لئے تو یہ اکرام کا حکم دیا جا رہا ہے اور دین تو آخرت تک کے لیے ہے اور آپ سب کو سب پتا تھا اللہ کو پتا تھا کہ چیزیں مہنگی ہونے والی ہیں مشکلات بڑے نہیں والی ہیں تو جہاں اللہ آپ کو چیزیں مہنگی کر رہا ہے تو کیا آپ کی انکم کم ہو رہی ہے اللہ بڑا بھی رہا ہے نا کہ نہیں ہم وہی پانچ سو روپے کماتے تھے آج بھی پانچ سو ہے اور گھر کا کرایا ہے تو جب سو تھا آج دس ہزار ہو گیا پھر بھی ہم کو انکم پانچ سو ایسا ہے کیا آج انکم بھی آپ کی جب گھر کا کرایا ہے سو تھا اور انکم پانچ سو ہوتی تو آج گھر کا کرایا دس ہزار ہے تو آپ کی انکم بھی پچہ ہزار ہو چکی تو آپ وہ نہیں دیکھ رہے خرچ کرنے کا ہے کیا تو مادہ پرستی نے ہم کو جمع کرنا سکھایا خرچ کرنا نہیں سکھایا خرچ کیجئے تو مہمان نوازی یہ مومن کا شہوہ ہے اب آئیے پہلی چیز پہلا مادہ اس کے اندر مہمان بلانے کے کیا عدب اسی وقت جب کوئی مہمان بلائیں گا تو میرے خبول کرنے کے عدب دونوں ایک ساتھ مہمان بلانے کے عدب مہمان نوازی کے کیا عدب وہ بلانے کے مہمانی کے لئے بلانا یہ مومن کا شہوہ ہے پہلی چیز تو سب سے پہلی چیز اس کے اندر مہمانی کے لئے جب آپ بلائیں گے تو یاد رکھئے کہ مہمانی کے لئے زیافت میں متقی اور پریزگار لوگوں کو بلائیے جب میں کچھ کو مہمان بلانا چاہتا ہوں تو ہم جو ہے اس معاملے میں جو سب سے پہلا خیال رکھیں گے کہ ہم متقی اور پریزگار لوگوں کو مہمان نوازی کے لئے بلائیں گے فاسق فاجر اور گناہگار لوگوں کی مہمان نوازی سے اعتراض کریں گے اجتناب کریں گے اور پرحیز کریں گے یاد رکھی پہلی چیزی یاد رکھی کہ ہمارا مال متقی لوگ کھائے نیک لوگ کھائے یہ سب سے پہلا اس لیے کہ مال انسان کی سب سے محنت کی کمائے جو رسک ہوتا ہے کھانا جو انسان بناتا ہے یہ ساری جو وہ حرکتیں کر رہا ہے وہ سب حرکتیں اس کے سب رسک کے لئے کرتا ہے جو بھی آپ کر رہے ہیں بزنس کر رہے ہیں نوکری کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں محنت مشاہت سب کے پیچھے وجہ کیا ہے انسان اچھا کھانا کھائے بس یہ ہے نا بیسک ریزن اچھا کھایا اچھا پہنے کہ نہیں اچھا کھانا پہننا تو آپ کچھ نہیں کرتے سب لٹانے کے لئے خرد نہیں کوئی بھی آدمی نہیں اچھا کھانا اچھا پینا اچھا پہننا ہے نا تو جو رسک ہوتا ہے نا کھانا یہ سب سے اچھا مال ہوتا ہے آپ کا سب سے قیمتی سرمایہ آپ کا تو یہ سرمایہ ایسے آدمی کے پاس جائے متقی و پریزگار ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصند احمد کی سنن ابو دعوت کی روایت ہے آپ نے فرمایا لا تساہب الا مؤمنہ کہ ایماندار کے ساتھ رہے آپ نے فرمایا لا تساہب الا مؤمنہ کہ ایماندار آدمی کے ساتھ تو رہے مطلب صحبت اختیار کر ایمان والے کی اور پھر فرمایا وَلَا يَعْقُلْ تَعَامَكَ اِلَّا تَقِي اور یاد رکھنا تیرا کھانا نہیں کھائے مگر متقی لوگ صحبت اختیار کر ایمان والوں کی اور یاد رکھنا تیرا کھانا نہیں کھائے مگر متقی لوگ مطلب اگر کھانا تم کو کھلانا ہے تو متقی لوگ آپ کا کھانا کھائے فاجر فاسق کافر یہ کھانا نہ کھائے متقبر اور پتہ نہیں کس کس خصف کے گناہ گار لوگ ہوتے ہیں تو متقی کو کھانا کھلانے میں ترجیح دیں اور یہ آپ سنوں کا حکم ہے کہ مومین کے ساتھ رہے اس کی صحبت اختیار کر ایمان والے کی اور تیرا کھانا نہ کھائے مگر متقی لوگ تو کوشش کریں متقی لوگوں تک اپنا کھانا پہنچائے ان کو اپنی دعوت تم بلائے ان کو زیافت کے لئے بلائے ان کو جو اپنا مہمان بنائے خود میزبان بنے ان کا اور جب بھی آپ کریں لیکن آج ہماری دعوتیں کیسی ہوتی ہیں متقی اور پرہزگار لوگ تو بہت دور اس لیے کہ ان کو بلانے سے پوری دعوت بگڑ جاتی ہے ہماری وہ آ جائیں گا جھولا لے کر وہ آ جائیں گا وہ داڑی لے کر ویسی وہ آ جائیں گا ویسے ہڑے پرانے کبڑ ہیں نہ ہوتا ہے متقی پرہزگار ہے آدمی دنیا کے جملوں میں لگ کے رشوت خوری سود خوری نہیں کر کے ایک سادی زندگی گزارتا ہے تو زیادہ اس کے مال و دولت بھی نہیں ہوتی ہے یقینا ہر متقی انسان غریبی نہیں ہوتا ہے مالدار بھی ہوتے ہیں یہ اکثریت تو ایسی ہوتی جو تقوی اختیار کر لیتے تو آج کے سماج میں تو تھوڑے غریبی ہو جاتے ہو اس لیے کہ وہ سود کا نہیں چلتا ان کو رشوت لیتے نہیں ہیں وہ تو ظاہر سی بات ہے یہ صاحب تو کڑوپتی بن جاتے دس سال میں وہ بیچارہ آج بھی چھوٹی سیکل پر جاتا تھا تو زیادہ زیادہ اپ ڈیٹ ہو کے لونہ پر جاتا ہے ٹو ویلر پر یہ تو کاروں میں گھوم رہے ہیں چھوٹی موٹی نوکری والے بھی آج دیکھیں سودھ خوری کر کے کتنے بڑے بڑے ملکیتوں کے اور گاڑیوں کے مالک بن چکے ہیں چھوٹی موٹی جاؤ اتنی چھوٹی جوب کے جسی کو انتیاہ نہیں جس کی تنخہ ہوں گی بیس پچیس ہزار روپے جس میں بہت بڑے کارنا میں آج نہیں ہوتے لیکن آپ دیکھیں گے تو گھر تو اتنے اکر پر بنا ہے اتنے سو اکر کھیتی ہے ہر بچے کے پاس دو تین تین گاڑیاں ہیں کہاں سے آتی ہے تو ظاہر سے ایسے محل میں تو ایک تخوے والا عام لوگوں کے مقابلے میں تو غریب آدمی ہی ہوتا ہے تھوڑا سا کم تر ہوتا ہے پیسو کے محاملے میں تو ہم تو کہیں گے آرہی یہ جب متقین کو بلا کر جب دعوت پوری خراب ہو جائیں گے انہیں آ کے پھر لگائیں گے یہ حلال وہ احرام یہ غلط وہ سہیں اور ان کو بلایا تم تو لیٹا ہوئی شاہ پڑھا کے آرہام سے تم محفیل میں آگے خراب کر دیں ہے نا تو ہم فاسق اور فاجروں کو دعوت دینا پسند کرتے ہیں جو گناہگار ہوتے ہیں اور نیک لوگوں کو ہم چاہتے دعوت نہ دے اور دے بھی تو ایک دم آخری لیمٹ میں اس لیے کہ ان کے آنے دعوت بگڑ جائیں گی پوری تو رسلہ کیا فرمارے ایماندار کے ساتھ صحبت اختیار کر تیرا کھانا نہ کھائے مگر متقی لو دوسری چیز جب آپ کسی کو مہمانی کے لیے بلائیں گے دوسری چیز کا آپ جو خیال رکھیں گے زیافت وہ مہمانی کے لیے اغنیاں کو مخصوص نہ کرے اور فقراء کو نہ چھوڑ دیں مالدار لوگوں کو خاص نہ کرے غریبوں کو نہ چھوڑ دیں ایسا دعوت دے کر بلا رہے ہیں تو پہلا متقین کو بلائیے دوسرا اسی سے خیال رکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری دعوت صرف ہم مالدار لوگوں کو دیں اغنیاں کو اور فقراء کو چھوڑ دیں غریبوں کو چھوڑ دیں اس تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم متفقہ علیہ روایت آپ نے فرمایا شر تعمی تعمل ولیمتی ولیمتی یدعا الیہ الاغنیاں دون الفقراء کہ سب سے برا کھانا وہ ولیمے کا کھانا ہے جس میں مالداروں کو بلائی جائے اور غریبوں کو سائیڈ لائن کر دے جائے نہ بلائی جائے اہمیت نہ دی جائے کیا فرمایا شر تعم سب سے برا کھانا شر والا کھانا ہی جس کھانے میں ولیمہ ہوں ولیمہ مسنون ہے ولیمہ سنتِ ولیمہ واجب ہے ایک واجب کھانے کو آپ بلا رہے ہیں کسی کو تو عام کھانے میں تو کتنا لحاظ رکھنا پڑھیں گا سب سے شر والا ولیمے کا لفظ کی استعمال کیا اس لئے کہ ولیمہ واجب ہے یہ دعوت دینا واجب ہے جس کی استعادت ہو تو ولیمہ کرنا ہی پڑھیں گا اس کو شادی کے بعد ولیمہ اعلان ہے اس کے نکاح کا ٹھیک ہے تو وہ واجب کھانا بھی شر بن جائیں گا جس کھانے میں صرف آپ کیا کریں گے مالداروں کو بلائیں گے ارے ان کو بلاؤ ان کو بلاؤ وہ سیٹس آپ کو بلاؤ وہ مالک کو بلاؤ باس کو بلاؤ اور غریبوں کو چھوڑ دیں گے ارے یہ غریب آئیں گے پرانے کپڑے پینکے آ جائیں گے یہ غریب آ جائیں گے پوری شادی کا ڈیکورم برباد کر دیں گے ولیمہ کچھ بھی حرکتیں کریں گے آکے یہ کہیں بھی بیٹھ جائیں گے کچھ بھی کریں گے ان کو کیا سمجھتا ہے یا میں اتنی ہائی فائی دعوت کر رہا ہوں کہ ان چھوٹے مٹر لوگ کیا سمجھیں گے اس میں کیسا ایٹیکیٹس مینرز کیا اخلاقیات کا مظاہرہ کرے تو جان دو بلائیں مجھتے ہیں غریبوں کو اس کو لسٹ میں سے کٹ کر دو تو کہا یہ کھانا تو شر ہے جس میں صرف مالداروں کو آپ بلاتے ہیں اور غریبوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں بلکہ دونوں کو میں یہ بھی ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں کہ مالداروں کا حمید مجھتے ہیں صرف غریبوں کا حمید دیجئے وہ بھی غلط شریعت کہتی ہے دونوں کو جس کا جو حق ہے وہ دیجئے آپ اس کا یہ حق ہے اس کو دیجئے اس کا وہ حق ہے اس کو دیجئے تو ہم جو ہے کوشش کریں جس کا جو حق ہے اس تک ہم پہنچائیں تیسے چیز جو یاد رکھیں گے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ زیافت نے مقصود ایک دوسرے کو جو ہے اچھے سے کھلانا ہو زیافت کا کیا مقصد ہے جو آپ نے فرمایا کہ زیافت تین دن کے لیے ہے زیافت کا مقصود یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جتنا ہو سکے اپنی حیثیت کے اعتبارے سے کھلائیں زیافت کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم بڑھ چڑھ کر اس لیے کھلائیں کہ فقر کریں تکبر کریں اور آنے والوں کو بتائیں کہ ہم کیا ہیں جو ہم زیافت کی بات کر رہے ہیں شریعت میں کہ زیافت کرنے کا حکم ہے تو زیافت سے مقصود یہ ہے کہ اللہ کا خورب حاصل ہو ثواب ملے مومن کو کھلائیں اس کا ہرگز یہ مقصود نہ ہو کہ اس نے کتہ کھلاتا نہ دیکھ ہم کتہ کھلاتے تاکہ لوگ نام لے رکھو ہے کیا زیافت کرتے ہو دو کھانے تین میٹھے پانچ مشروف الگ الگ شربت تھی اور پان تھا اور تھنڈے تھے اور یہ تھا اور کافی تھی اور چاہے نا آپ کو اللہ نے دیا ہے یہ سب کھلائی ہے یہ سب پھلائی حرام نہیں آپ کو اللہ نے طاقت دی تو جتنی کر سکتے ہیں لیکن مہمان نوازی ہرگز اس نیت سے نہیں جو آج ہم کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اس کے ولیوے میں گئے تھے کہ تم کیا کیا تھا ان کے پاس ارے انہوں نے کیا اچھا ولیوہ کی ہے نانخلیہ بنا دیئے بریانی بنا دیئے ڈبل کا میٹھا تھا اس کا میٹھا تھا اس کا میٹھا تھا چاہی میٹھا تھا یہ تکڑے تھے وہ پکڑے تھے الگ الگ نام ہوتے ہیں یہ سب تھا چائے تھی یہ تھا پانی پوری تھی اچھا اتا ہے کہ انہوں نے بڑا ہماری زیافت دیکھو آ کے تو یہ زیافت کا مقصد اللہ کو راضی کرنا مومینوں کو کھلانا نہیں یہ زیافت کا مقصد کیا ہے فقر اور تکبر اور اپنی حیثیت کو لوگوں میں عام کرنا کہ میں دیکھو کیا کر سکتا ہوں دیکھو آؤ اللہ نے آپ کو دیا ہے نا آپ ایک نہیں پچاس کھانوں سے زیافت کیجئے شریعت اس کے خلاف نہیں ہے آپ کے کھانوں کی اللہ نے دیا ہے تو خوب کھائی اور پی انسان کماتا ہے اسی لئے تو کھانے اور پی نہیں کریں کھلائی اور پیلائی خوب کھائی اس سے منع نہیں یہ ریا ہے یہ مومینوں کو خوش کرنے کے لئے نہیں ہے کہ مومین کھائیں گا زیادہ زیادہ دیکھو غریب لوگ ہماری دعوت میں آئیں گے ان کو کا نصیب ہوتا ہے چلو دس بارہ کھانے آج بنا کے غریبوں کو خوب کھلاتا ہوں تاکہ وہ بھی کھالے ہمیں پس وہ کھا ہوتا ہے ایک غریب جو ویسے ہی کھانے کے لئے ترس رہا ہے اس کو تو کوئی ایک بوٹی بھی نہیں دالے گا اور جو امیر ویسے ہی کھانے سے اسے اٹھا جائے ان کو کھلاو وہ غریب ہے اس کو بیٹھاؤ در تو اللہ اگلی صف میں بیٹھاؤ آ کر وہ ویسے بیچارہ پریشان ہے اس کو کھانے کی ضرورت ہے اس کو چھوڑ کر آپ اس کو کھلا رہے ہیں جو کھانے سے پریشان ہیں اس کو بڑے کا پریش اس کو چھوٹے کا پریش اس کو چھوٹی کا پریش چکن بھی نہیں چلتا بکرا بھی نہیں چلتا اس کو بڑا بھی نہیں چلتا اس کو کچھ نہیں چلتا اور اس کو آپ کھلانا چاہے نہیں تھوڑا تو کھالیتے آپ دل کو تسلی ہوتی خوشی ہوتی اور جس کو کھلانا ہے وہ مستحق ہے وہ ویسے ہی پریشان ہے اس کو آپ کھلاتے نہیں ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل اور یحییٰ ابن مہین رحمت اللہ علیہ دو بہت مشہور اور معروف ایک تو امام ہیں اور دونوں محدیث تھے بہت بڑے یادے پائے اور چوٹی کے محدیث تھے یہ سنت تھے اپنی دور میں حدیث کے اندر احمد بن حنبل جب دعوت میں گئے تو ہوا یوں کہ لوگ زیادہ تھے تو لوگ کھڑے تھے جب مہمہ مہزبان نے آواز دیا جائیے تو سب بھاگنے لگے دعوت کے لئے بھاگنے میں خوب دھکے لگے ایک دوسرے کو کچھ مشکل بھی ہوئی اندر داخل ہونے کو کھانے میں جب بیٹھے تو کچھ دالا گیا کچھ نہیں دالا گیا کچھ ملا کچھ نہیں ملا جب کھا کر نکلے تو امام حنبل نے کھا یا یا ابن مہین سے دعوت کیسے لگی آج کی کیا رہا یا ایک اس میں آتا کہ امام احمد بن حنبل کیسے لگی دعوت اس لئے کہ تم دور کے بڑے امام ہو اور آج کی دعوت تو بڑی دھککہ بککی والی تھی تمہارے لئے ادھر دھککہ ادھر دھککہ کوئی پہچان رہا نہیں کسی نے کچھ کھلایا نہیں جو ملا وہ کھا لیا آج کی دعوت کیسے تھی تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جواب دیا آج کی دعوت سب سے اچھی دعوت تھی میری اس لئے کہ کوئی مجھے پہچانتا نہیں تھا میں کون ہوں مطلب میری مہدیس ہونے کی یا میں اتنا فلاں ہوں یا مسلمان مجھے چکے بڑا سمجھتے ہیں اس بنیاد پر آج مجھے کسی نہیں کھلایا عام لوگوں کے ساتھ گھوسا عام لوگوں کے ساتھ کھایا عام لوگوں کے ساتھ دھککے بککی ملے عام لوگوں کے ساتھ نکل کر آگیا تو کہا یہ دعوت سب سے اچھی دعوت تھی کہ کوئی مجھے پہچانتا نہیں تھا اس دعوت کے اندر اور جیسا سب کے ساتھ سلوک ہوا ویسا سلوک میرے ساتھ بھی ہوا تو دیکھئے وہ لوگ ایسی زندگی جینا چاہتے تھے کوئی پہچانے نہ تو اچھا اس لئے کہ مجھے کھلائیں گے اور اس کو نہیں کھلائیں گے تو کتنا برا لگیں گے اب ہماری دعوتوں میں کیا ہوتا ہے سامنے آپ کے پہچان کا آگیا برتنے والوں کے اور عشدار ہوں گا نہیں ہوں گا وہ چھوڑ دیجئے برتنے والے کے پہچان کا ایک آدمی ہوا آگیا تو وہ اس کو کیا کرتا آکر ایک چمٹی لتا پچھے سے وہ روٹی مت کھا اور گرم روٹیاں لاکے اس کو دو دیتا ابھی سامنے لوگ نے کیا گناہ کیا ویدھو تر بیٹھے والے وہ صرف دیکھتے اس کو گرم روٹی آگیا یہ مطلب ہے سالن یہ سالن مطلب ہے بول کے سب سن رہے ہیں یہ سالن مطلب ہے مطلب جو سب کو آیا وہ اس کو آیا کہ وہ مت لے پھر وہ بازو رکھ دیتا پھر اس کو ایک الگ کٹرول آتا اس میں سالن کم اور بوٹیاں زیادہ رہتی ہے بوٹیوں کے پہاڑ باہر آتے رہتے سالن نیچے رہتا ہو جیسا گلیشیرز ہوتے برف جو ہوتا پانی کے اندر برف نوک نکلے و رہتے پانی کم نیچے رہتا ہو اوپر ہے پھر وہ لے کے آتے گا بڑی نلی رہتی توپ کے اسی لگیوی درموں کر کے یہ تیرا اب وہ سامنے والے پورے خالی دیکھتے اس کو اور ہم نے کیا گناہ کیے ہم کو بھی تو اس نے دعوت دے کے بلایا تھا ہم بھی تو مطلب ہم بے دعوت ہی نہیں آئے اچھا یہ پتہ نہیں کون دیکھ رہا میں کوئی ایرہ غیرہ میں تو رشدار ہوں یہ میرے بھتیجے کے ولیمہ چل رہا اور میں چچا ہوں اس کا اور یہ کون ہے اس لیے کہ بھرتنے والے کے پیشان کا ہے وہ وہ اپنی پوری بتاتا ہوں کہ میری کتھیں بچانے تو کیا کھلا سکتا ہوں سمجھ رہا ہے بات کو تو کیسا بھرا لائیں گے نا بازوالے کو پیسا نہیں ہونا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ دستر پر دو کلاس کھانے چال رہے ہیں ایک فس کلاس اور ایک سیکنڈ کلاس ایک ہی ہونا چاہیے یاد رکھیں جو سب کو مل رہا اس کو مل رہا ہے سپیشل اٹینشن ٹھیک ہے آپ کچھ لوگوں کو ان کی صحت کے اعتبار سے کہ ان کو گوش نہیں چلتا تری نہیں چلتی وہ کھڑ سکتے ہیں یا کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو سالہ نہیں سے وہ تھوڑا سا بوٹی سے کچھ کھاتے ہیں روٹی ہیں بیماری یہ کی وجہ سے تو ان کو تو آپ سپیشل اٹینشن دے سکتے ہیں لیکن ہر آدمی کو سپیشل اٹینشن آپ دے جو خاص آپ کا دوست ہے باقی نہیں یہ اچھی بات نہیں یاد رکھیں تو زیافت کا مقصد کیا ہو اللہ کی رضا سواب حاصل کرنا تکبر فقر بتانا ایک دوسرے پہلو اسی طرح چوتھی چیز میں جو یاد رکھیں گے آپ جب دعوت دیں گے مہمان کسی ایسے شخص کو دعوت نہ دیں جس کے آنے سے دعوتیوں کو تکلیف ہو سکتی ہے آپ کو معنی ہوں کہ اکثر دعوتی کا آدمی سے ناراضر چڑھتے ہیں اس کو دعوت مت دیجئے بھلاو اس لئے کہ اس کے ایک آدمی کے آنے سے پورے دعوتیوں کو نہیں آئیں گے تو وہ اپنے کام کا چھوڑ کر مجبوراً آپ کی دعوت میں شامل ہوتا ہے تو ایسے شخص کو بھی دعوت مت دیجئے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں آسکتا ہوں لیکن آپ بڑھے پھر ہمارا رشتہ ختم پھر تیہ دعوت میں ہم نہیں آئیں گے تیرے گھر پہ ہم نہیں آئیں گے تو پھر وہ کیا بولتا ہے مجبور کر دی تو ایسے لوگوں کو نہ بلائے جن کے آنے سے اکثریت کو تقلیب پہنچ سکتی ہے یا جو آدمی تقلیب پہنچاتا ہے آپ کو بتا ہے اور ایسے شخص کو بھی خامخہ نہ بلائے جو اپنی مصروفیت میں ہوں اور آپ اس کو دھونسے دے دے کر نہیں آئے تو فلاں اور وہ بچارہ مجبوراً آئے ٹھیک ہے اس کا بھی آپ خاص خیال رکھیں چار چیزوں میں اس کے بعد اب دعوت خبول کرنے کے کیا آدب ہوں گے اب میرے پاس کوئی آیا اب مجھے کہہ رہا کہ آپ دعوت میں آئیے تو میں جب دعوت خبول کروں گا تو کن آدب کا میں دعوت خبول کرنے میں لحاظ رکھوں گا آئیے باتیں دیکھتے دوسرے چیز آئیے پہلا دعوت خبول کرنے کے آدب میں پہلی چیز جویں گے کھانے کی دعوت خبول کر لینے چاہیے اور بینہ کسی وجہ کے خامخہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اگر کوئی بھی آپ کو کھانے کی دعوت دے تو بینہ کسی شرعی وجہ کے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے آپ کے پیچھے ہٹنے کے صرف دو وجہ ہو سکتی خبول نہ کرنے کی ایک شرعی وجہات دوسرا جسمانی وجہات صحت کی وجہات میری طبیعت اتنی ساتھ نہیں دیں گی اتنی سیڑھیاں چڑھ کر آؤں آ کر بیٹھوں نیچے بیٹھ نہیں سکتا ہوں تکلفات بڑے زیادہ ہیں میرے اس لئے کہ میری صحت ساتھ نہیں تھی صحت ساتھ نہ دے یا پھر آپ جو ہے وہ دعوت دینی اتبار سے درست نہ ہو کوئی بیدت کی دعوت ہو کوئی شرع کی دعوت ہو کوئی غلط دعوت ہو کوئی حرام کری کی دعوت ہو کوئی حرام رسومات کی دعوت ہو حرام چیزیں باٹی جا رہی ہو اس میں تو آپ خبول نہ کریں ورنہ ہر آدمی کی دعوت آپ خبول کریں جانا نہیں جانا یہ آپ کے حد میں یاد رکھی خبول کرنے کا مہنہ جانا نہیں ہوتا ہم لوگ کیسے دعوت خبول کریں مطلب جانا ہی ہے نہیں خبول کرنے مطلب یہ کہ آپ کی دعوت میں پوری کوشش کروں آنے کی لیکن میں اور انگباد میں اس روز نہیں ہوں تب کیا کروں خبول تو ہے آپ کی دعوت مجھے لیکن میں آنے ہی سکتا ہوں آنے ہی سکتا ہوں ٹھیک ہے آپ سمجھے ہیں میں خبول کرنا چاہیے اور بول دینا چاہیے کہ آپ کی دعوت مجھے خبول ہے لیکن اس روز میں جمعہ کو وہانی ہوں اتفاق دن باہر ہوں لہذا آپ کی دعوتیں ممکن نہیں لیکن اللہ کرتے ہیں میں نے دعوت تو خبول کر لی آپ کی خوابت خبول کر لی آ نہیں سکتا عذر پیش کر لی لیکن عام حالت میں دعوت دی جائے تو خبول کریں صحیح مسلم کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من دویا فل یجب جس نے دعوت دی تو خبول کرنا تم پر واجب ہے یجب واجب ہے تم پر اور ایک روایت نے فرمایا مومین کے مومین پر پانچ حق ہے مومین کے مومین پر کتنے حق ہیں پانچ حق ہے سلام کرے تو جواب دے چھیک آئے تو جواب دے دعوت دے تو خبول کرے بیمار ہو تو بیمار پرسی کرے اور مر جائے تو جنازے میں شامل ہو پانچ حق مومین کے مومین پر ہے تو ایک ہے سلام کرے تو جواب دے ٹھیک ہے چھیک آئے تو جواب دے تیسرا دعوت دے تو خبول کرے بینہ کسی شرع عذر کے صحت کے عذر کے دعوت کا انکار کرنا غلط ہے بیمار ہو جائے تو بیمار پرسی کرے اور مر جائے تو جنازے میں شریک ہو جنازے کے نماز پڑھے اور جتنا ہو سکتا تطفیم تجہیز میں شامل ہو سمجھ رہا ہے بات کو تو دعوت دے تو خبول کر تو یہاں مسلم میں فرمارے من دوئی افل یوجب جس کو دعوت دی گئے اس پرواجی میں اس کو خبول کرے ٹھیک ہے تو آپ دعوت کو انکار نہ کریں بہت سے لوگوں دعوت کو خامخہ انکار کر دیتے خامخہ ارے یار اس کی دعوت نہ یہ میٹھا بھی نہیں بناتا ایک تو ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو ویسی انکار کر دو اچھا ہے پچھلی بار بلایا تھا کم بوٹیاں کھلایا تھا پہلے چیز انکار کر دو نہیں کچھ بھی کھلائے کچھ بھی پلائے اس کے حیثیت سے وہ جو کر رہا ہے آپ کو خبول کرنی ہوں گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس وجہ سے دعوت کا انکار نہ کر دے کہ اس نے بڑی حقیر چیز چھوٹی چیز کمزور چیز یا ذائقے دار چیزیں یا قیمتی چیزیں نہیں کھلا رہی انکار نہ کرے بول کر آپ نے فرمایا اور کہا صحیح بخاری کی روایت ہے آپ نے فرمایا سنیے کہ آپ فرماتے ہیں مجھے اگر بکری کے پائے کے لئے بلائے جائے تو میں ضرور جاؤں گا اگر کوئی کھانے میں بکری کے پائے بناتا ہے تو میں اس کھانے میں ضرور جاؤں گا تو آپ بولیں گے ہر پائے کی دعوت کو ہم سب مر رہے ہیں کیوں نہیں جائیں گے ہم مانے میں سوچنا ہوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب لوگ جانور کو حیثیت دیتے ہیں پائے کی حیثیت نہیں ہوا کرتی تھی یہ الگ بات ہے لوگ آج پائے شوق سے کھاتے ہیں لیکن جب پائے مطلب یہ حقیر چیز بہت سی بار تو پھیک دی جاتے ہیں بنائی بھی نہیں جاتے تھے جانور زبا ہوا پائے پھیک دو اس کے سمجھ رہے ہیں آج ہم کھاتے ہیں ایک الگ بات تو آپ فرما رہے اگر مجھے جانور کے پائے کی دعوت بھی کوئی دے آئیے پائے کھانے تو میں ضرور جاؤں گا ٹھیک ہے اور فرمایا بکری کے پائے کھلائے تو میں ضرور جاؤں گا بلائے تو جاؤں گا ضرور خبول کروں گا اور اگر مجھے بازو کا تحفہ دیا جائے تو خبول کروں گا اور اسی پائے کا اگر تحفہ بھی کوئی بھیج دے نا تحفے کے طور پر پائے میں خبول کرلوں گا اگر دعوت تو ٹھیک ہے پائے کی مچھل ہے کوئی اگر مجھے پائے بھیجے گھر پہ تحفے میں تو میرے ایک ریاکشن ہوں گا آج کے دور میں تو پائے کھانا آج کل عام ہو چکا اس لئے آپ نہیں سمجھ پائیں گے کہ جب تو وہ چھوٹی چیز تھی آج بڑی چیز ہوگی لیکن آپ فرمارے اگر مجھے پائے تحفے میں بھی دیے جائے اگر سمل دیجئے کسی نے جانور زباہ کیا اور آپ کی گھر پائے تحفے میں تو آپ کیا بولیں گے فقیرے کیار میں گوشتیں سب باٹھتے اور پائے بھیجا میرے کو خالی بولیں گے نہیں بولیں گے تو کہا اگر مجھے پائے دیے جائے تحفے میں خبول کروں گا پائے کھلانے کیلئے کوئی بلائیں تو میں جاؤں گا تو آپ کسی شرعی عذر کے بغیر دعوت کا انکار نہ کریں یار وہ غریب لوگ ہیں اچھی دعوت نہیں کرتے زیادہ میٹھے نہیں بناتے زیادہ سالنا اچھا نہیں رہتا دعوت ہے آپ اس کو جائے دوسری چیز اس میں یاد رکھیں خبول دعوت میں امیر اور غریب کا فرق نہ رکھیں نہ کھانے کا فرق رکھیں نہ کم تر اور مالدار کا رکھیں اور نہیں امیر اور غریب کا فرق رکھیں بہت سارے لوگ خبول دعوت میں امیر اور غریب کا فرق رکھتے اگر کوئی غریب آیا بھائی میرے گھر میں کل دعوت آ جائی نہیں میں بڑا مصروف ہوں یار نہیں آسکتا اس کے فوراً مات کو مالدار آدمی اور کھا ہے میرے گھر پہ کل دعوت ہے سر کہاں دعوت ہے کب آنا ہے کتنے بچے آؤں اکھیلے آنا ہے کہ بھابی کو بھی ساتھ لالو آپ کے بچوں کو بھی لالو کیا کرنا ہے کام کے لیے آؤں کا پہلے آدھا ایک گھنٹہ پہلے دیکھیں مالدار کے لیے آپ کے پاس پورا ٹائم ہے اور غریب کے لیے آپ کے پاس ذرا وقت نے تو آپ نے اس کو سیدھا انکار کر دیا دعوت تو دعوت خبول کرنے مالدار اور غریبی کا فرق نہ کرے اس لئے کہ اگر آپ غریبوں کی دعوت کو انکار کریں گے تو کہنے کہ آپ میں دھیرے دھیرے تکبر آنا شروع ہو جائیں گا آپ متکبر بن جائیں گے اور وہ تکبر پھر آپ کو جب بہت دنیا اور آقیتی خرابیوں کی طرف لے جائیں گا تو بالکل فرق نہ کریں امیر کونے اور غریب کونے دعوت آئی خبول کر لیجئے دعوت آئی خبول کر لیجئے اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے حسن بن علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ کی گلی سے گزر رہے تھے روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگ بیٹھے تھے اور زمین پر روٹی کے تکڑے جو تھے وہ اٹھا کر کھا رہے تھے اتنے غریب لوگ تھے کہ ان کے باس کھانے کے لیے پلیٹ نہیں تھی زمین پر روٹی کے تکڑے تھے جو وہ چن چن کر کھا رہے تھے ان لوگوں نے روایت میں آتا ہے کہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز سے حسد علی کے بیٹے تھے کہا کہ اے نماز رسول آئیے ہمارے ساتھ ہماری دعوت و خبول کیجئے اور صبح کا ناشتہ کر رہے تھے وہ لوگ صبح کا وقت تو یہ اپنے گھوڑے سے اترے اور جا کر ان کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئے اور جہاں سے وہ اٹھا اٹھا کے روٹی کے تکڑے زمین پر سے کھا رہے تھے آپ نے بھی کھانا شروع کر دیا کچھ دوسرے لوگ وہاں سے گزرے اور گزرتے ہوتا کہا اور جب وہ کھانے سے فارغ ہو کر اٹھ کے آنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز سے اٹھ کر آنے لگے تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز سے ہیں آپ کئی سے نیچے بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے چونکہ ان کے والد بھی بڑے مالدار انسان تھے یہ خود بھی بڑے مالدار تھے گھوڑے پہ جانا مطلب ایک کار میں جا رہا تھا ایک طرح سے دیکھا جائے تو اس زمانے اور غریب لوگوں نے نیچے کی تکڑے کھلانے بھلا لیا آپ نے کھایا تو جب لوگوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ آپ کیوں مٹ گئے ان غریبوں کے ساتھ سڑک پر اور کھانا کھایا تو آپ نے جواب دیا اور کہا اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اس لیے میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا اگر میں انکار کرتا تو ایک دعوت کا انکار دوسرا میں تکبر میں آئے اس کا مطلب چونکہ وہ حقیر تھے اگر کوئی مالدار بلائے تو جاتا ہوں تو ہمیں اس وقت یقینا جاتے تھے تو پھر غریب کی کیوں نہیں خبر کروں گا تو کہا اللہ متکبرین کو پسند نہیں کرتا یہ قرآن کے آیت کا ایک حصہ ہے تو کہا اس لیے میں جا کر بیٹھ گیا دیکھا آپ نے کتنی سادگی تھی بلائے گئے اور بیٹھ گئے نیچے تکڑے کھا رہتے روٹیوں کے آپ نے بھی اٹھا تکڑے کھا دی سمجھ آپ بات کو تو مالدار اور غریبی کا لحاظ نہ رکھیں اسی طرح تیسری چیز خبول دعوت میں خرابتدار اور دور کا لحاظ بھی آپ نہیں رکھ سکتے یاد رکھیں آپ بلیں گے یہ کیوں خرابتدار دور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دعوت خبول کرنے میں جس کی پہلے آئیں گے آپ کو اس کو پہلے خبول کرنا پڑیں گا اور جس کی بات میں آئیں گے اس کو آپ کو انکار کرنا پڑیں مثال کے طور پر ایک دن اور ایک ہی وقت دو لوگوں نے دعوت دی تو آپ کیا کریں گے ایک دن ایک ہی وقت دو لوگوں نے دعوت دی تو آپ وہ کیا کرنا پڑیں گا آپ کو ایک خبول کر سکتے دو جگہ تو محالی آدمی جانا اگر جا سکتے تو وہاں بھی جا محالے تو آپ یہ کہیں گے کہ میں پہلے ایک ساپ دعوت دے چونکہ آپ کی دعوت سے معذرت چاہتا ہوں یہ آپ یہ نہیں بولیں گے یار یہ نزدیک کا ہے تو اس کو نہیں بھائی میں تمہیں دعوت میں نہیں آرہا اس لیے کہ مجھے انہوں نے دعوت دے دی میرے اشدار رد نہیں نزدیک اور دور کا فرق نہیں ہوں گا دعوت میں جو اول آئیں گا اس کی دعوت اول آپ اس کو خبول کریں ہاں آپ کو سہولت اور حیثیت حالت ہے تو آپ کئی دعوتیں خبول کی سب میں جائیے ایسا ہوتا ہے بسی بار ایک آدمی کئی دعوتیں آتی ہیں آدمی سمجھاتا ہے ایک جگہ جا کے تھوڑا کھا لیا دوسری جگہ جا کے تھوڑا چک لیا تیس جگہ جا کے تھوڑا میٹھا اور تمہا کچھ کھا لیا چوتھی جگہ جا کے کھالی ملاقات کی اور نکل گیا کھانا بھی کوئی ضرور نہیں دعوت خبول کرنے کا مہنہ آپ اس میں ضرور جائیں گے کھانا چاہیے لیکن آپ بتا سکتے میری مجبوری کہ میری بیسی دعوت تھی اور میں آپ کیس ملاقات کے لیے آگیا ہوں صرف پھر بھی تکلفات لوگ کرتے ہیں کچھ تو لیجئے تھوڑا سا کھا لیجئے ان کے لیے تاکہ ان لوگوں نے ورنہ کیا ہوتا ہے لوگ اس کو حلال حرام کی طرف لے جاتے ہیں یار میرا کھانا حلال تھا پھر بھی انہوں نے کھائی نہیں ادھر میں ملیتے ہیں یہ آدمی کیوں نہیں کھا رہا ہے تو آپ ایک ساتھ کئی دعوتی بھی آتی ہیں آپ خبول کر سکتے ہیں بہت سی بار ہوتا ہے کہ مجھے بہت سی دعوتیں آجاتی ہیں کبھی کبھی کئی دعوتیں ایک وقت میں تو بہت سی لوگ کبھی کار اعتراض بھی کرتے ہیں اور فہز بھی ہر جگہ دیکھتے ہیں ہر دعوت میں میں سب جگہ جاتا ہوں تین دعوت ہے تو میں تینوں جگہ جاتا ہوں مقریب قرآن دیکھ کے بعد جا کے ملاقات کر کے آئے عشاء کی قرآن دیکھ کے بعد ملاقات کر کے آئے اور لیٹ نائٹ کسی کے پاس سمجھوے دس ساری دس بجے کسی سے اپنے کام کرتے ہیں ملاقات کی راگ کھانا اکثر بہت سی جگہ نہیں ہوتا ہے کھانا کوئی جگہ انسان کا ہر جگہ کیسے کھائیں تو میں جا کر صرف ملاقات کرتا ہوں موارک بات دیتا ہوں اور کہتا ہوں میں کھانا کھا چکا ہوں لیکن اس لئے کہ آپ سے پہلے مجھے کچھ دعوتیں آئی تھی ترجیح کے اعتبار سے وہ زیادہ حقدار تھے میری دعوت کے مجھے ہوا جانا پڑا لیکن چونکہ آپ نے دیتے ہیں ملاقات کو آگیا دیکھیں اس سے بھی انسان کو تسلیح مل جاتی ہے انسان نے حلال سمجھا آیا تو صحیح میری دعوت میں تو جانا چاہیے تو استطاعت ہو تو کئی دعوتیں بھی آپ خبول کر سکتے ہیں ہر جگہ جا کر آئیے ان سے ملاقاتیں کر کے آئیے یا پھر ایسا ممکن نہیں ہے تو جو پہلے آئے اس کی خبول کرنا پڑے گا پھر چاہر اشدار ہو غیر اشدار ہو مالدار ہو غریب ہو کوئی بھی ہو پہلے جو آئے اس کی دعوت جو بعد میں اسے معذرت چاہیے کہ میں نے ایک دعوت خبول کر دیا ہوں دعوت آپ کی بھی خبول کر رہا ہوں آ نہیں سکتا حضر پیش کر دیجئے اس کے سامنے ٹھیک ایسی طرح چوتھی چیز جو آپ یاد رکھیں گے روزے کی وجہ سے دعوت کا انکار نہ کریں اگر صحابہ خانہ کھانہ کھلانے میں خوشی محسوس کرتا ہے تو روزہ توڑ دے اپنا لیکن یہ روزہ فرض روزہ نہیں ہے نفل روزہ کی بات کر رہا ہوں آپ کسی کے دعوت کے اسرار پر نفل روزہ اپنا توڑ سکتے اور دعوت بلے تو وہ نہیں ہے پہلے کارڈا نہیں ہے دعوت یہ بھی ہو سکتی میں نے آپ سے کہا آئیے میرے گھر چلی کھانا کھانا یہ دعوت ہو گئی دعوت بلے تو ہم بس کیا رہا تھا آٹھ دن پہلے ایک لغرخانہ آلی جناف پورے ہمارے علخاب کے ساتھ الحاجی النمازی الخیراتی الزکاتی ما فردندان ما یہ دان ما وہ دان تو پھر میں کوئی بہت اچھا لگتا میں جا سکتا ٹائم پر آگئے رخے پر نام لکھاوہ نہیں ہے رخے کا کور پرانا دکھ رہا بچے والد علاقے دیرہ ایسا لگ رہا اور رخہ اتنا سادہ چھاپے تم نے کہ دعوت میں کیا کھلائیں گے اس سے اندازہ ہو جارہا میرے کو میں نہیں آتا دعوت میں جاؤ یہ کوئی دعوت ہے تمہاری کوئی سٹینڈرڈ ہے دعوت کا نہیں کوئی ایک منٹ پہلے بھی آپ سے کہے کہ میرے بچے کا علیمہ تھا اور میں آپ کو بھول گیا ہوں آئیے بھول گیا کیوں آئیے آپ بھی چلیے وہاں چلیے یہ دعوت ہے آپ وہ تکلفات یہ جو ہے نا یہ نوابی تہذیب کے اثرات ہم پر یہ تکلفات جو بیجا تکلفات جو غیر شرعی ہے دعوت یہ بھی ہے تو اگر کوئی آدمی آپ کو دعوت دے اور آپ روزے سے نفل روزہ ہے اور اگر آپ اس کے پاس کھانے حسوس خوشی ہوتی ہے تو اپنا روزہ توڑ دیجئے نفل نفل روزہ میں کرو نظر کا روزہ نہیں اور رمضان کے روزے نہیں وہ واجب اور فرض ہوتے ہو روزے یا دس محرم کا روزہ یا عرفے کا روزہ یہ تو واجب روزہ ہے یہ کا لگ ہے لیکن نفل روزہ آپ نے رکھا سمجھ لیجی آپ پیر اور جمعیدات کا روزہ رکھنے کے عادی ہیں پیر کو کسی نے دوپیر میں کہہ دیا آج آپ اتنے دور میرے پاس آئے آج کھانا کھالیجی تو اگر اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے نفل روزہ توڑ دیجئے دیکھیں شریعت کتنا جو ہے کسی کے دعوت کو انکار کرنے سے منع کری کہ روزہ بھی آپ توڑ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رکھا اور یہ صحیح مسلم کے دعوت آپ نے فرما کہ اگر کوئی کسی کو دعوت دے تو وہ اس کو خبول کرے اس پر واجب ہیں آگے فرماتے ہیں فَإِنْكَانَ سَائِمًا فَلْيُسَلِّ اور اگر تم روزے سے ہو تو خوب دعائیں دو پھر ان کو ایسا روزہ جو توڑ نہیں سکتے آپ تو کیا کرو پھر دعائیں دو ان کو اللہ آپ کے رسم برکت دے اللہ آپ کو اچھا رکھے اللہ آپ کو اور ترقی دے لیکن میں روزے سے ہوں یہ میرا فرض روزہ ہے واجب روزہ ہے جو بھی آپ وہ کر سکتے ہیں نظر کا روزہ ہے میں نہیں توڑ سکتا ہوں ٹھیک تو خوب دعائیں دے چونکہ اس نے آپ کو دعوت دی پھر آگے فرماتے ہیں وَإِنْكَانَ مُفْتِرًا فَلْيَتْعَمْ اور اگر روزے سے نہ ہو تو پھر کھانا کھالے کیا فرمایا اگر تم میں سے کسی کوئی دعوت دے کر بلائے تم روزے سے ہو تو خوب دعائیں دو جب روزہ نہیں توڑ سکتے ہو اور اس کے بعد اگر روزے سے نہ ہو تو پھر کھانا کھالو دوسری روایت میں آپ فرماتے ہیں آپ صاحب فرمائے آگے آپ اس کے فرمائے اور یہ کہا آپ نے تکلف لکا اخوکا وَتَخُولُوا اِنِّسَائِمْ تیرا بھائی تجھے دعوت پر اسرار کرتا ہے اور تجھ پر تاجب ہے کہ تُو کہتا ہے تُو روزے سے ہے تیرا بھائی تجھے تکلف سے دعوت دے رہا ہے اسرار کر رہا ہے نہیں آؤ نہیں کھاؤ روزہ ہے تو کیا ہوا توڑ دو میرے لئے اور تُو کہتا ہے تُو روزے سے ہے تو اس حدیث نے یہ بتا دیا اگر واجب یا نظر کا روزہ واجب روزہ ہے یا فرض ہے تو نہیں توڑیں گے لیکن نفل روزہ ہے تو توڑنا چاہیے اس لئے کہ آپ نے فرمایا کہ تیرا بھائی تجھے اسرار کرتا ہے اور تاجب ہے تجھ پر کہ تُو کہتا ہے تُو روزے سے ہے مطلب توڑ دے تیرا روزہ کھالے اس کا کھانا دیکھیں کتنی اہمیں دعوت خبول کرنا اور کھانا ٹھیک ہے تو دعویٰ آپ روزہ اگر نفل ہے تو توڑ کر کھانا کھا سکتے ہیں کھا سکتے یاد رکھی یہ بڑی اہم چیزیں یاد رکھی اس چیز کو سمجھنا ہوں گا یاد رکھی ٹھیک پانچوی چیز جو آپ یاد رکھیں گے جب دعوت خبول کرنے کا معاملہ ہوئی ہے خبول دعوت دعوت جو ہے تام میں اپنے ساتھی مسلمان کی عزت اور توقیر مطلوب اس سے ثواب ملتا ہے دعوت دینے کا اور خبول کرنے کا مقصد کیا ہے دینے کا مقصد اپنے بھائی کو عزت دینا اور خبول کرنے کا مقصد اپنے بھائی کو عزت دینا دیکھیں دعوت دینے والا آپ کو دعوت دیکھ کر عزت دیتا ہے اور دعوت خبول کرنے والا دعوت میں آ کر آپ کو عزت دیتا ہے اگر کوئی مجھے دعوت دے تو یہ میری عزت ہے اور جب میں اس کی دعوت میں جاتا ہوں تو میں اس کی عزت کرتا ہوں تو دعوت دینا یہ دعوت کا آنا یہ عزت ہمارے لئے جب ہم دعوت میں چلے جاتے خبول کر کے تو اس کے لئے عزت بن جاتی ہے ہمارا جانا تو مہمان اس کے لئے عزت اور دعوت جو دے رہا ہے مہمان کے لئے عزت سمجھ رہے آپ بات کو تو یہاں جو ہے پانچوی چیزوں خبول تام میں اپنے ساتھی مسلمان کی عزت اور توقیر کرے مطلوب ہونا چاہیے اس سے ثواب ملتا ہے یادرگ اس لئے کہ انسان جو بھی نیت کر جو بھی نیت سے بلاتا ہے تو اگر آپ اچھی نیت سے اپنے مسلمان بھائی کو دعوت دیتے ہیں تو آپ ثواب کے مستحق ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو دعوت خبول کرنی چاہیے یہ عزت ہے اور دعوت میں جب جاتے ہیں تو وہ آپ کو عزت دیتا ہے آپ دعوت میں جا کر خبول کر کے پہنچ کر اس کو عزت عطا فرماتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ باتیں تھی دعوت دینے کے معاملے میں اور خبول کرنے کے معاملے میں اب آئیے کھانے پہ حاضر ہونے کے لئے کیا عدب کلیہ حاضر کی مہمان بلانا چاہیے دعوت دینے کے عدب اور خبول کرنے کے عدب ہم نے دیکھے دو طرفہ بلانے والے کے لئے دینے والے کے لئے اب دستر پہ جب انسان پہنچ جائے دعوت میں پہنچ جائے تو مہمان کی عدب رکھے اور میزبان دونوں ساتھ بتاؤں گا مہمان کی عدب رکھے اور میزبان کی عدب رکھے کھلانے والا کی عدب اور کھانے والا کی عدب دونوں ایک ساتھ چلیں گے انشاءاللہ پہلا عدب جب آپ کھانے پر پہنچ رہے تو پہلا عدب میزبان کو زیادہ انتظار نہ کرائے مہمان آنے والا جس نے انتظام کیا آپ کے لئے جو آ رہا ہے وہ مہمان اور جو اس کو برتتا ہے وہ میزبان ہوتا ہے آنے والا مہمان ہوتا ہے اور جو گھر والے ہوتے ہیں وہ میزبان ہوتے ہیں دعوت دینے والا مذبان ہوتا ہے دعوت میں آنے والا مہمان ہوتا ہے تو مہمان جو ہے خاموخہ آنے میں دیر نہ کرے انتظار نہ کرائے مذبانوں کو اور یہ بات اس وقت تو خاص یاد رکھنی پڑے گی جب دعوت آپ کے لئے خاص ہو ایسا وہ کہے کہ میں نے آپ کو بلایا دعوت میں سے تو اب تو آپ کے لئے دعوت ہے تو آپ جب تک نہیں آئیں گے دعوت ہوں گی نہیں تو یہاں تو آپ کو بہت احتیاط کرنا ہے کہ میں خاموخہ دیر نہ کروں آپ بول سکتے ہیں کہ دیکھیں میں لیٹ آؤں گا اس لئے کہ مجھے اس دن نہیں جم سکتا ہے تو وہ پھر لیٹ کریں گا لیکن آپ بول دے کہ میں سات بجے آؤں گا اور آپ کب جا رہے ہیں رات میں دس بجے تو کتنا انتظار کر رہا دیا بچاروں کو کھانا بن کے رکھا ہوا ہے ان کے بچے تیار ہو کر آپ کے لئے ویلکم کے لئے بیٹھے ہیں وہ آپ کے ساتھ کھانا چاہتے ہیں بچے بھوک سے پریشان ہے لیکن کیا کرے آپ آتے ہی نہیں رات میں دس بجے آپ آئیں گے تو کھانا بن کے تین چار گھنٹے ہو گا اس کو پھر گرم کرو وہ باسی جیسا ہو جائیں گا مہمان اپنے لئے تکلف سمجھیں گا تازہ کھلانا چاہتا تھا پھر ڈبل گرم کرنا پڑیں گا پھر سے اور ایسی دعوت ہو جہاں وقت دیا جاتا ہے مغرب کے بعد سے لے کر رات گیارہ وقت تک بارہ وقت تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں کبھی بھی جائی چونکہ اتنے گھنٹے وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے مہمان آپ کا خاص دعوت تمہیں تعلیم ہاتھ ہے تو آپ خاموخہ انتظار نہ کر رہا ہے اور اس سے چونکہ مہمان کو پریشان مہزبان کو پریشان ہوں گی دوسرا اتنے جلی بھی نہ پہنچ جائے کہ ابھی تیاری چل رہی تھی اور آپ جا کے کھڑے ہو گئے وہاں وہ بھی تکلیف کا باعث بنے گا کیونکہ اب مہمان جو ہے اپنے اعتبار سے کھانا بنا رہا ہے اب وہ بولنا چاہ رہا ہے یہ دالو وہ کرو اب آپ جا کے مہمان پہلے ہی بڑھ گئے ہو وقت سے پہلے ایڈوانس دعوت تھی مغرب بات اب اسر کے بعد چلے گئے اب وہ کتنی تکلیفات محسوس کر رہا ہے سامان لینا ہے تو آپ کے سامنے سے جا رہے تو تھوڑا وہ لبیٹ کے جانا پڑھ رہا ہے ان کی عورتوں کو ہے نا ہوتا ہے نا اب جو مہمان ہے آپ کا وہ کچھ چیزیں ہے مسالے پیسے لگ جانا چاہ رہا تو آپ شرما کے تو آپ گندہ ڈبا ہے چھپا کے لے جائے کتنی تکلیف ہو رہی پیچھے کا دروازہ کھولو مہمان یہاں آگئے ویسا نہیں کرنا ہے تو نہ دیر سے جائے نہ بہت جلی جائے ایسے وقت جا جب بلا جائے بعد نماز مغرب تو اس کا معنی کیا ہوں گا عشاء سے پہلے مغرب کے بعد مطلب عشاء سے پہلے ٹھیک بعد نماز زہر بلے تو تو پھر اثر تک ہو سکتا لیکن مغرب کہ بات بلے تو عشاء بہت کم وقت ہوتا سوہ گھنٹا ایک گھنٹے دیڑ گھنٹے کا فرق ہوتا عشاء مغرب تو اللہ مغرب کے فوراً بعد نماز پڑھ کے نکلی کھا کے عشاء تک نکلتا ہے ان کے گھر سے بعد نماز عشاء آپ تشریف لائیے نو بجے تک تو عشاء پڑھ کے آئیے ساڑھ ساڑھے آنٹ کی نو بجے لیکن وہ حاضر رہی ورنہ خالی بات نماز عشاء بولے تو پھر بہت لمبا ہو جائیں گا ٹھیک تو وہ کہہ رہا ہے آپ کو بعد نماز عشاء آنٹ بجے یہ ہے ساڑھ آنٹ بجے ہے نو بجے تو بورن پہنچ جائیں خاموخہ دیر بھی نہ کریں اور جلی بھی نہیں کہ مغرب میں سوچ آکے بڑھے آنا آپ کے پاس اب عشاء کی بات بولے تھے ہم نے آپ کو دعوت تو نہ دیر کریں نہ جلی کریں پہلی چیز دوسرے چیز جو ہے جو گھر میں داخل ہونے کے بعد یا ہال میں داخل ہونے کے بعد یا ہوتل میں داخل ہونے کے بعد جاوت کہیں بھی دی جا سکتی ہوتل میں دی جا سکتی ہال میں دی جا سکتی گھر پہ دی جا سکتی لانس میں دی جا سکتی گارڈن میں کہیں بھی جہاں بھی ہیں جہاں آپ کا مذبان آپ کو بٹھائے مہمان کا کام ہے وہیں بیٹھے اپنے طرف سے نہیں دل بڑھنا یہاں بڑھ جاتے گی وہ مسئلہ ہے عورتوں کے لئے اس نے وہ جگہ بنایا اس نے جہاں آپ کو لے جائے اس کے پیشے چلی اور جہاں بیٹھا ہے وہاں خاموشی سے بیٹھ جائیے اپنی اپنین سمجھ ہوگی ہے اس کے پر کہ نہیں ہاں بیٹھتے تھے نہ ہاں بیٹھتے تھے چھت پر کھائیں گے آپ وہ بلتا ہے یار تانگاں چھت پر سامن لاتے لاتے نہیں نہیں چھت پر کھائیں گے وہ بلتا ہے اب مہمان ہے چلی چھت پر چلی دل سے تو وہ چور چور ہو رہا ہے یار میں کوئی مشکلے سیڑھیں چڑھنا اور اب چھت پر بچے نہیں گھر میں کون لے کے آئیں گا سامن چھت پر چلی تو جہاں آپ کا مذبان آپ کو بٹھائے وہاں جا کر آپ بیٹھ جائیے اس کو اپنی رائے اور اپنینس مدیجے ورنہ وہ تکلفات میں آپ کی بات تو مان لیں گا اور پورا سسٹم اس کا خراب جائے یا سا ہاتھ دونے کا نظم نہیں چھت پر آپ بڑے اوپر کھائیں اب پانی لے جاؤ سلاپچی لے جاؤ جبکہ جہاں اب وہ کھلا رہا تھا وہاں بیسن بازو تھا گئے دھولی بیٹھ گیا آکر ہے نا کتنا آسان تھا نا اوپر لائٹ کا انتظام نہیں پھر وہ لائٹ کا انتظام کر رہا جھاڑو دے رہا ہے نا تو جہاں وہ بٹھائے اس کے پیچھے جائیے بغیر اس کو چونچ رہا تکلیف دیے کہ وہ جہاں بولے بیٹھ جائیے خاموشی سے اس جگہ بیٹھ جائیے اسی طرح تیسے چیز کا جو لحاظ رکھیں یہ ہیں میزبان جو مہمان کے لئے کھانا جلی لائے اس لئے کہ کھانے میں دیر کرنا یہ بے عزتی ہوتی ہے یہ عزت کے خلاف ہوتا ہے انسان کو برا لگتا ہے جیسا مثال کے طور پر آپ کو دعوت دی گئی اور مغرب کے بات کہا گیا مغرب کے بات مہمان آگئے تو آپ خاموخہ لیٹ نہ کریں زیادہ آرام سے کھائیں گے تو بولتے آپ نے بولنا تھا عشاء کی باتی آتے تھے تو خاموخہ تاخیر نہ کریں اس لئے کہ مہمان کو تکلیف دینا یہ حرام ہے اور مہمان کے عزت کرنا پر واجب ہے آپ سے فرمایا جو ایمان رکھتا اللہ اور یوم آخرت پر مہمان کی اکرام کریں تو اس کو عزا پہنچیں گی دیر سے کھلانا تو اس کو ویسا مت کیجئے اس کی تاخیر میں یہ ہے کہ اس کو جلی کھلائیے اور اس کو خاموخہ دیر نہ کریں اس لئے کہ اس کی عزت کے خلاف چوتی چیز جو یاد رکھیں گے ہم وہ یہ ہے سب مہمانوں کے فارغ ہونے سے پہلے کھانا نہ اٹھائیں کھانے کی عدب میں لے چکا ہوں اس لئے وہ تفسیرات میں میں نہیں جا رہا ہوں شروع کیسا کریں گے کیا وہ پہلے عدب آ چکے کھانے کی انشاءاللہ تو آپ صرف ہم دعوت کی عدب دیکھ رہے ہیں تو میزبان جو ہے مہمان کے جب تک پورے فارغ نہ ہوں کھانا نہ اٹھائیں وہاں سے اس لئے کہ یہ اس کی بے عزتی ہوں گی بے عدبی ہوں گی تو جب تک پورے فارغ نہیں ہوتے آپ بلکل وہاں کھانے دیجئے اور وہاں خاموں کا کھڑے بھی مت رہی وانا آپ خاموں کا کھڑے گے تو ان کو لگیں گا اٹھانے کے لئے کھڑے جلیلی کھائیں آپ بولی آرام سے کھائیے بلہ میں اپنا کام کر رہا ہوں آپ آرام سے بیٹھیں لیکن آرام کا ہرگیز معنی نہیں ہے کہ آپ جو کھانا چالو کر رہے ادھر اور دس لوگ بیٹھے اور آپ کھانا ہی کھا رہے ایک گھنٹہ ہوگا اور آپ کھانا ہی چل رہا ہے بھی اس لئے کہ پھر آپ میزبان کو بھی تکلیف ہوں گی کہ اس کے دوسرے مہمان اٹھکے ہوئے پورے لیکن مہمان کا بھی کام ہے کہ میزبان کو جلی بہت جلی بھی نہ کریں جس سے کیا ہوں گا اگر آپ کھانے کا سامن اٹھانا شروع کر دیں گے تو سامنے اللہ سمجھتا وہ ختم ہو رہا وہ جلی بھی کھانا شروع کر دیتا اس سے اس کو تکلیف ہو سکتے ایزہ ہو سکتی ہے وہ خوشی اور اپنی رضا سے نہیں کھا سکتا ہے خاموخہ جلی بھی کھانے میں اس کو تھسکر لگ جائے کچھ ہو جائے تو آپ ان سے کھائیے آرام سے کھائیے زیادہ دیر بھی نہ کریں کھانے والا لیکن بچھانے والا میزبان بھی بہت جلی بھی نہ کریں دستر کو اٹھانے کے لئے پانچوی چیزوں یاد رکھیں گے میزبان جو ہے کیفائیت کے ساتھ کھانا دستر پر رکھے نہ زیادہ کم رکھے نہ بہت زیادہ رکھے بہت کم رکھنے سے مہمان ڈرتے ڈرتے کھائیں گا کیا ہے یا نہیں ہے کیا پتا اور بہت زیادہ رکھنے سے خراب ہونے کی امکانات بڑھ جائیں گے اور اس کو تکلفات محسس ہوں گی یا دیکھو کتا کھانا رکھ رہا بکری سمجھا کہ ہم کو اتنی روٹیاں لاکے رکھ دیا سامنے دو آدمی کھا سکتا دس کیا وگر ایسا لاکے ڈھے رکھ دے تو کوئی شرمائیں گا میرے سامنے رکھ دیا سب لوگ دیکھ رہے ہیں محفیل میں کہ میرے سامنے اتنی روٹیاں رکھیں میں اتنی تھوڑی کھاتا ہوں کھانا تو زیادہ رکھنا اس کے لئے تکلیف دے چیزیں کم رکھیں گے تو وہ گھبرات میں رہیں گا سب کو ایک گھروٹی ملے دوسری آتی نہیں آتی تو کھانا کفایت کے ساتھ رکھی ایک آدمی کتنا کھا سکتا ایوریج چپاتی ہو تو دو تین چار تو کم از کم ایک آدمی کے سامنے دو اور الگ سے تھوڑی سے چپاتیاں رکھی ہو دو تو ایوریج سب کھائیں گے اس سے زیادہ جس کو لینا ہے اس میں سے لیتا جائیں گے کفایت کے ساتھ اتنا بھی کم نہیں کی صرف دو دو رکھی ہوئی آدمی کہ ہو گیا اب انتظار کرنا کس کا کھائے کیا کھائے اب وہ خامقہ تکلف ملتا میرا کھانا ہو گیا حالانکہ اس کو بھوک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو بہت زیادہ بھی نہیں رکھنا چاہیے بہت کم بھی نہیں رکھنا چاہیے ایوریج رکھی آپ اسے کھانے کو میڈیم رکھی بہت زیادہ نہیں بہت کم نہیں کی فایت کے ساتھ کھانا رکھی زیادہ ہوں گا تو خراب ہنے کا ڈر اور کم ہوں گا تو پھر انسان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یاد کھانا ہے نہیں یہ دعوت کے اندر کم تو نہیں پڑ گیا دونوں چیزوں کا خیال رکھیں اسی طرح چھتی چیز جو خیال رکھیں گے وہ یہ جب کسی کوئی مہمان بن کر جائے تو تین دن سے زیادہ رہنے کی کوشش نہ کرے ہوں میں مہمان بن کر کسی گھر گیا تو تین دن سے زیادہ نہ رہے سیوہ اس کے کہ میزبان آپ کو فورس کر رہا ہے نہیں رکھیے نہ اگر وہ مجبور کرے تو رکھنا ہے تو آپ رکھ سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں اور جب بھی آپ کو جانا ہوں تو اجازت لے کے جانا پڑے گا اس لئے کہ جب ہم کسی گھر مہمان جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کی اجازت کے بغیر ہم وہ چھوڑ نہیں سکتے اس کو بولنا پڑے گا میں جا رہا ہوں تو اگر مہمان آپ کو فورس کرے کہ نہیں بھائی آئیے جو ہے بیٹھئے اور رہیے نا تین دین تو ہوئے ابھی اور آپ کے پاس سہولت ہے تو بلکل آپ رکھ سکتے ہیں تین دین سے زیادہ وہ آپ کا اپنا option ہے وہ آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن اپنے طرف سے مت رکھیں اس لئے کہ تین دین زیادہ زیادہ رکھنا ضرورت نہیں اس لئے کہ تین دین کسی کے مہمان نوازی ہے تو اسے ایک طرح سے اللہ کا سوہر انڈیکیٹ کر رہے ہیں کسی گھر پر تین دین زیادہ مت رہو جا کے مہمان ملنے گے اس لئے کہ آپ تکلیف ہوں گے اس کو سمجھ رہے آپ بات کو تو اگر وہ اسرار کرتا ہے اور آپ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں اس کے اجازت سے جائیں گے اور اگر تین دین زیادہ آپ کو رکھنا اور آپ کی مجبوری ہے تو کیا کریں گے پھر آپ چونکہ اب آپ مہمان نہیں رہے ان کے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹائیے سودا صرف لاکے دیجئے سبزی ترکاری لاکے دیجئے اپنے پیسے سے یہ لیجئے کہ زہر سی بات ہے وہ تو آپ سے قبل نہیں کریں گے آپ کھانا لاکے سو کھلائے کچھ لاکے مدد کر سکتے ہیں آپ جو بھی تو ان کے لئے پھر آپ کو کام کرنا پڑیں گے یہ نہیں کہ تین دین زیادہ آپ رہ رہے اور پھر بھی مہمان بنے ہوئے ٹھیک ہے تو اس چیز کا آپ لحاظ رکھیں ساتھوی چیز جو ہے مہمان کی روانگی کے وقت میزبان کا یہ کام ہے کہ اس کو گھر کے دروازے تک جا کر چھوڑے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صلف کا طریقہ تھا جب مہمان آپ کی گھر آتا تو آپ دروازے تک چھوڑتے بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک ایک روم کی تھے لیکن اس سے بڑے بھی جن صحابہ کے گھر تھے تو وہ گھرتے دروازے تک چھوڑنے جاتے ہیں اس سے مہمان کی توقیر اور عزت ہوتی ہے جب آپ کا مہمان نکلے تو دروازے تک چھوڑنے ضرور جائے اور اس کو چھوڑ کر واپس آئے یہ اس کی عزت ہے اسی طرح آٹوی چیز جو آپ یاد رکھیں گے مہمان جب بھی میزبان کے پاس سے نکلے چاہے وہاں رہا ہو یا صرف کھانے کو آئے ہو خوش ہو کر باہر نکلے خوش ہو کر باہر نکلے دعائیں دیتے ہو باہر نکلے دل میں کجی اور تکلفات لے کر نہ نکلے آج ہمارا کیا ماملہ ہے جب بھی دعوت میں جاتے ہیں دل میں کجی اور تکلفات لے کر باہر نکلتے ہیں برابر کھانے کو نہیں ملایا راج مزا نہیں آیا کیوں مزا نہیں آیا صرف دو نلی آئی خالی اپنے کو مزا نہیں آیا کیا کرتے تم میں تو سیدھا بادی بڑھے آتا ہر بار جا کے پورے نلی آمیں کھا کے آتا دعوت ہوگی اچھا اچھا تو مزا نہیں آیا اس کو مطلب وہ تکلفات اس کو وہ نہیں خوش ہو کر نکلی آپ کھانا ملا نہیں بڑا اچھا معاملہ تھا بڑا اچھا نظر اس لیے کہ آپ کجی لے کے نکلیں گے دل میں تو اس کی غیبتیں کریں گے اس کی برارے میں حسد رکھیں گے اسے بدلے کی آنکھ رکھیں گے اسے تکلیف پہنچائیں گے خوش ہو کے نکلی کہیں بھی آپ مہمان جائیں کچھ بھی کھلایا گیا خوش ہو کے نکلی لیکن ہم آج دیکھتے ہیں ہر کوئی روتی صورت ہی نکلتا ہے دعوتوں سے بھائی کہ تو ہر شخص کہتا ہے مجھے عزت دو یاد رکھیں عزت ملتی نہیں ہے وہ دی جاتی ہے عزت لی نہیں جاتی ہے یہ ایک عجیب اصول لوگ سمجھتے ہیں عزت لی جاتی ہے میں جا کے دعوت میں کھنے بولو چلاو میں کوئی اندر لگ جاؤ میں کوئی اکھاں بٹھاؤ میں کوئی وہ رکاوی میں کھلاو میں کوئی اکھاں بٹھا کھلاو میرلی میٹھے ڈبل لائکے دو تو میں عزت کروا رہا ہوں عزت کروائی نہیں عزت دی جاتی ہے اگر واقعی میں عزت کے لائک ہوں گے تو لوگ آ کر خود آپ کو لے جائیں گے خود بٹھائیں گے اور خود کھلائیں گے اب ہمارا کیا ہے ہم عزت لینا چاہتے ہیں اور اگر نہیں ملی کیا دعوت تھی اور گھٹیا ایک آدمی نے ویلکم نہیں کیا میرا تو بھائی آپ ایسی شخصیت کہا ہے جو آپ کو ویلکم کیا جائے کیوں سمجھیں اپنے آپ کا اس لائک عیسی علیہ السلام کا ایک قول جو انجیل میں آتا ہے اس کی سانت مجھے نہیں پتا بہرحال لیکن ایک قول ان کا آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ محفلوں میں اگلی صفوں میں نہ بیٹھا کرو پچھلی صفوں میں بیٹھا کرو اس لیے کہ اگر تم عزت کے لائک ہوں گے تو لوگ خود اٹھا کے تم اگلی صفوں میں لائیں گے اور اگر تم اس مرتبے کے لائک نہیں اور اگلی صفوں میں بیٹھ گئے تو یہ اچھا نہیں ہوگا جب تم کو لوگ بولیں گے اٹھ کے ذرا یہ دوسری کی سیٹ آپ پیچھے جا کے بیٹھ جائیں ہوتا نہیں کہ ایک آدمی عزت والا ہے اور اللہ کی طرف سے اس کو عزت ملی ہے وہ کہتے ہیں محفل میں آگے پیچھے بیٹھ گا تو لوگ اس کو بلا کے لاتے ہیں آگے 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 یہاں بیٹھیں اب ایک آدمی عزت چاہتا ہے وہ آگے آگے بیٹھ جاتا ہے بعد میں کوئی آگے بلتا ہے یہ سیٹ ریزرف تھی آپ دھر پیچھے جا کے بیٹھ جائیں تو کتنا برا لگتا ہے پیچھے جا کے بیٹھنا تو عزت ملتی ہے عزت لینی جاتی ہے آدمی تو ہم سمجھتے عزت لینی جاتی ہے اور جب نہیں ملی تو بڑا ہم کو برا لگتا ہے یار کھانا کھلا ہے تو ایسا نہیں کھلا ہے کچھ لوگوں کو کرسی بٹھا رہے تھے ہم کو نیچے بٹھا رہے تھے وہ بیچارے معذور لوگ تھے کمزور لوگ تھے ان کو پیر کی تکلیف تھی تم کیوں چاہتے ہو اللہ سے بیماری ہونا تم کو بیٹھایا جائے بیٹھ کے کھاو آرام سے نہیں چاہی خاموخہ کی تکلفات کیوں برت تھے ہم پتا نہیں اور یہ تکلفات برت نہیں کی وجہ سے ہم کسی دعوت میں خوش ہو کے نہیں نکلتے بلکہ اللہ رحم کرے ان لوگوں پر منہ ایسے بھی لوگ دیکھیں جن محفلوں میں دس خسم کی کھانے اور دس خسم کی میٹھے بنے تھے اور وہاں بھی ان کو جو ہے وہ دعوت میں برائی لگ رہا تھا کیا میٹھے بنا دی یارو ایک بھی ڈھنکہ نہیں تھا دس کھائے نا تو نہیں میٹھے ایک بھی ڈھنکہ نہیں تھا خوبانی اتنی کھائے بس پاؤسر وہ بھی جمینی کچھ میرے کو وہ شاہی تکڑے کھائے اتنے وہ بھی جمینی کچھ میرے کو برابر نہیں تھے اور وہ کسٹڑ جو کھائے تو نہیں وہ کسٹڑ کھائے وہ بھی کچھ جمع نہیں میرے کو اور پھر آئسکریم بھی تکہنے اتنی وہ آئسکریم بھی کچھ جمع نہیں میرے کو میرے کو میرے ٹیسٹ کرنی تھا کیا ناشکر انسان ہے کتنی چیزیں کھارا اور پھر ناشکر ایک جگہ ایک بھин snapshot ہوا وہاں دعوت رکھی گئی دعوتued تھی دینی تقریب کی اندازہ لگایا دینی تقریب کی دعوت تھی دینی تقریب کی اور دعوت تھی دعوت رکھی گئے تین مہنے میں دعوت اسلام کی اہمیت بتائی گئی ان کو ایک سیند دی گئی اب کھانا رکھا گیا آس پاس کے لوگوں کے آئی تو ریاض موسیٰ صاحب نے کہا کہ دیکھو یہ جو یہاں کے لوگ ہیں اس بستی کے اس علاقے کے ان کو کھانے کے بڑے شوخین لوگ ہیں تو ہم ایک میٹھا بنا دیتے ہیں شاگردوں نے کہا استاد پہلے ہی مشکل ہے ہم بریانی بنا رہے ہیں دینی تقریب ہے نہیں کہا یہاں کے لوگ شوخین ہیں بڑا ہی دو یار ایک میٹھا احتیاطا مرنہ کیا ہوں گا یہاں کے لوگوں کی مزاج کو ہم نہیں سمجھیں گے تو یہ ناراض ہوں گے تو ایک میٹھا بنا دے بڑا اچھا میٹھا بنا ہے سیویوں کا ایک خاص میٹھا مقزیات دال کر اب میں اس دعوت میں میں بھی تھا تو اب میں دیکھ رہا تھا کہ جو انہوں نے استاد نے جو خاصتہ سے میٹھا بنا لگا کیا حکمت رہے ہیں اب اتنے پہ دیکھیں کہ ایک کھانا اور ایک میٹھا کہ کیوں ہلکٹ دیکھ رہے ہیں میٹھا نہیں آیا اب تک انہوں نے کہا استاد نے صحیح سمجھے ان لوگوں کی ذہنیت تو پھر میٹھا آ گیا اب میٹھا آ گیا کھا رہے ہیں ایک دو تین میٹھا ماشاءاللہ آدمی نے کھا لیا کھانے بھی کیا ہول رہا مزہ نہیں آ رہا میٹھے میں کہتے کہ کیسے عجیب لوگ ہیں پہلے میٹھا نہیں تو ہلکٹ لوگ میٹھا آ گیا تو مزہ نہیں آ رہا ایسی منٹالیٹی کی ہر دعویٰ سے صرف ناراض ہو کی نکلنا میرے کو اور آپ کو باہر اور ایسے بیجا تکلفات ایسے بیجا تکلفات اسی کو انتہا نہیں دیکھ مرتبہ میرا بھی ایک شہر میں جانا ہوا تکلفات کی حد وہاں دستر بچھائے گیا وریانی لاکر سامنے رکھ دی گئی اب اس کے بعد پلیٹے رکھ دی گئی اب ہونا کیا چاہیے تھا اور میں دینی تقریب کی بات کر رہا ہوں دنیا بھی نہیں کوئی دعوت تھی ایک اجتماع تھا جس کے بعد جو باہر سے لوگ آئے تھے خاص ان کو بٹھا کے لائے جا رہا میں بھی ملائے گئے تھا میں بھی وہاں بیٹھا تھا کھانے دستر اب وہ شہر کے لوگ میرے سامنے ایک صاحب بیٹھے میرے آزوز بیٹھے اب بہرحال کھانا سامنے آ گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مومن تکلف نہیں کرتا بھوک لگتے کھاتا ہے اور بھوک نہ لگنے پر نہیں کھاتا سیمپل اتنا ہی اتنا سادہ ہے تکلفات نہیں کرتا اب کھانا سامنے آیا اور انگبادی ستائل ہے لیے ہم نے دال لیا اپنا کھانا اور اپنا شروع ہو اب سامنے آلا ایسی بٹھاؤ میرے ایسی بٹھاؤ اور میرے ادھر والا ادھر والا ادھر والا کو دال رہا اور ادھر والا ادھر والا کو دال رہا وہ بول رہا لیجیے وہ رہا لیجیے بلہ یہ کرتے رہیں گے تو بس پورا دن خالی اس میں ہی چل لائیں گا راتب اس نے اس کو دالا اس نے اس کو دالا اب میں نے نہیں دالا سامنے والے کو میں بول رہا یہ بھی مومین بھائی اپنا بھوک لگنے پر کھائیں گا بھوک نہیں ہے تو بھوکا رہیں گا بھوک نہیں ہے تو نہیں کھائیں گا وہ بیٹھے ہوئے تو ادھر والے صاحب اے لیجیے نا صاحب تو وہ صاحب جو میرے سامنے تھے کھانے کو بیٹھے نا تو کیا بھل رہے نہیں شکریہ 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 مطلب ہو گیا بھل رہے وہ رہا رہا ہے نہیں صاحب خوب دالے رہے بھر دیا پوری ان کے بلیٹ بھر دیا پوری ان کے بلیٹ شکریہ شکریہ بھل رہے لیکن ایک بار بھی ہاتھ بیچ میں نہیں دالے اوپر سے بھلتے بس 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 پوری بھر گئے ان کی میں اپنا کھا رہا ہوں پوچھنا چاہیے ایک الگ بات ہے جو بیجا تکلفات آگئے جو غیر شرع ہے وہ بہت نقصان دے ہوتے ہیں یار ایک بار بھی نہیں پوچھے دستر پہ آر ایک بار دیکھے چلے گا کھانا رکھاوا کس کے لئے رکھاوا ہے کتے بلیوں کے لئے رکھاوا کھانے کے لئے تمہارے لئے رکھاوا ہے نا سامنے خراب ہو جائیں گا تو پھیک دیں گے فرجانوروں کو اتنی اخل تو ہے نا ایک انسان کو کہ آپ کے لئے با دیا آپ کے لئے وہ کٹورے کسان آپ کے لئے بریانی کے پلیٹ رکھئے لیجئے اور کھائیے خامخہ تکلفات نے امت کا بیڑا غرق کر دیا اب ان کا تھوڑا سا کھانا ہوا وہ کھانا پھاس ان کے لئے آس سے وہ زیادہ نہیں تھا انہوں نے تھوڑا ہی کہاں سمجھ دی جاؤ اب ان کو بھوک تھی اب اس کیا سامنے ابھی لے رہے نہیں پھر ہوا پھر بیٹھے ہوئی پھر یہ آدمی اس کو دال رہا وہ اس کو دال رہا یہ جتی بوٹیاں اس کو دال رہا وہ اتنی بوٹیاں اس کو دال رہا میں دیکھ رہا دونوں کا کیا چل رہا ہے در والے کا آمنے سامنے انہیں دو بیٹے دالتا ایک دم چپٹی نکال کے اس کو لیجئے نا سر تو بلتا پھر انہیں اس کو دھون رہا یہ لیجئے نا بہتا کھانا دونوں کو ہے فل لیکن کوئی لینا نہیں چاہتا خامخہ تکلفات اب یہ میرے سامنے والا فس گیا اچھا میرے بازو بھی دو لوگ تھے وہ بھی اورنگباد کے تھے میرے ساتھ کے میں نے کہا یہاں کسی کو کچھ پوچھنا ہی نہیں اپنا کھاتے رہا نمس یہ تکلفات والا شہر ہے اور یہ مار دیں گے اپنے کو بھوکا رکھیں گے یا یہ کرنے میں اپنا بھوٹ ٹائم جائے گا اپنے بھوٹ کام تو ہم سب اورنگبادی لوگ جو آرام سے کھا رہے ہیں اس لئے کہ شرعہ نہیں ہے تکلف نہیں ہونا یہ کوئی غیر شریعہ اور غیر تہذیب کی بات نہیں ہے اسلامی تہذیب کا حصہ تو وہ پھر بیچارے فسے ہوئے تھے اورنگبادیوں کے بیش میں آگا پھر ادھر والا ارے لیجئے نا صاحب تو کیا بس 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 ہاتھ اوپر لگی نا اور پھر دال رہا ہوں اور ہم کو ایسی نظر دیکھ رہے جیسا کتے یار جہل جنگلی لوگ کون سے گاؤں کے آگئے بیٹھ کے کھا رہے ہم نے کہا تم جو بھی سمجھو کھانا ہے تو کھاؤنے تو اٹھ کر جاؤں یہاں سے یہ بیجا تکلفات کس لی اور میں بھی مہمان ہوں اس دعوت کا میں کہے کہ آپ کو تاخیر کرو اور آپ کہے کے لیے میزبان نے لاکہ رکھ دیا کھائیے بس ہم میزبان نہیں بڑھا تھا اپنا اپنا اٹھا کھائیے اگر پیک فوڈ ہوتا تو ہم اپنا اپنے ڈببہ لے کے کھول کے کھاتے دوسرا لگتا اور لے کے شیئر کر لیتے اب یہ کیا تکلفات کی لیجئے لیجئے آپ کے لئے رکھے ہو لینا ہے لیجئے نہیں لینا مت لیجئے ایسے لوگ بفے سسٹم نہیں چلتا بفے میں جا کے کھڑے رہو بیکاریوں کے جیسا پھر وہ دالتا وہ نہیں جمتا ان کو دینا لالا کے وہ دینے کا سسٹم آتا تو ایسے تکلفات کی انہوں نے مانے کہا ایسے تکلفات زندگی ختم ہو جائیں گے ہم نے کھایا آرام سے ہوگا اب اتفاق سے کیا ہوا وہ وہاں کے کچھ لوگ جو ہے اورنگباد آنے کا ارادہ کی تو انہوں نے پہلے پلان منا لیے اورنگباد کے لوگ تکلل بلکل نہیں کرتے ہیں تو اگر تم نے بولے نہیں تو اس کا مطلب ہوتا نہیں اور تم نے بولے how تو اس کا مطلب ہے اورنگباد والوں کے لیے how سمجھے کہ وہ اپنے ایسا نہیں کرتے کہ ایسا نہیں بولے تو دالتے رہنا وہ ایسا نہیں کرتے تو وہ پلان کر کے آئے جب وہ ان کا آنا ہوں اورنگباد آ اور آئے دستر سے بیٹھے اور ہم نے بولے ڈالنے ہی کا ڈالی 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 بالکل ڈالی سوی کی اگر اس کو نہیں بولا کہ اورنگباد آلہ نہیں ڈالی گا بازو چللائیں گا بالکل 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 ڈالی اس کو پہلے سے پلان ہو گیا تھا کہ اورنگباد والے ہاں کو ہاں سمجھتے اور ان کو نہیں سمجھتے تو جیسی وہ بولے ڈالوں کیا تو ہاں بولنا نہیں تو وہ نہیں ڈالتے صحیح میں یہاں کیسا نہیں اپنے شہر کیسا کہ نہیں بولے ہاتھ اوپر میں رکھوں اور تم نیچے سے ڈالتے رہیں گے نہیں وہ نہیں کرتے بولے تو وہ بشارے ذہنی ایسے وہ ہو گئے تھے ان کے تکلفات کے خلاف کوئی حمل کرنا پڑ رہا تھا کہ کسی نے بجائے آپ چاہے لیں گے ہاں 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 ہم سب ہم سب تم بھی لیں گے جللی اللی بولو تو ان کو اگر آپ نے بولے نہیں یہ نہیں لاتے یہ ہندیڑ پرسن تکلفات نہیں نہیں لائیں گے کوئی ایک بوستہ تھنڈا لیں گے آپ لو ہاں ہاں بلکل بلکل اس کو تو بہت پسند ہے آپ بھی لیں گے آپ بھی لیں گے ہاں تھنڈا لاؤ ایسے بولنا بڑتا بلے لوگوں کو نہیں تو ان کو نہیں بولے سمجھو تم ایک بی تو نہیں لاتے بلے ہو تو جب اور انکباد آئے تو بلکل آگے بڑھ بڑھ کے کھانا کھا رہے تھے گر بڑھ کے کھانا کھا رہے تھے کہ نہیں اور انکباد والوں کے لئے نہیں کا مطلب نہیں اور ہاں کا مطلب ہاں ہوتا ہے تو یہ تکلفات نہیں کرتا اپنے شہر میں چلتا ہو نہیں کا مطلب ہاں ہاں رہتا ہو مطلب ڈالتے رہو جب تک نہیں بولا جب تک دالتے رہو ٹھیک تو بہر اعل تکلفات نہیں برندہ سے مومن نے یاد رکھیے اور خوش دلی سے واپس جو بھی کھلایا جیسا کھلایا الحمدللہ بڑا اچھا تھا بہت اچھا مومنہ تھا بڑا اچھا کھلا اللہ ان کو وہ کرے رحم کر ٹھیک ہے تو وہ آئیں دیتے ہوئے خوش ہو کے اٹھنا چاہئے نوی چیز جو آپ یاد رکھیں وہ یہ اگر آپ کسی کو مہمان بلاتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنے گھر والوں کے لئے اور ایک مہمان کے لئے مطلب ایک مسلمان کے تین بستر ہے نہ چاہیے کم از کم ایک اپنے لئے ایک اپنے گھر والوں کے لئے اور مہمان کے لئے اور فرما چوتھا اگر بستر ہو تو پھر یہ شیطان کے لئے ہوتا ہے خالی اگر بستر ہو تو پھر شیطان اس پر رہتا ہے ٹھیک تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مہمانوں کو بلانا چاہیے ان کے لئے انتظام بھی ہو آپ نے کہا ایک بستر تیرے لیے ایک بستر دھر والوں کے لیے ایک بستر مہمان کے لیے تو اگر اللہ نے سہولت دیا تو مہمان کے لیے انتظام کیا کیجئے اپنے گھروں کے اندر اور چوتھا جو بستر آپ نے فرمایا وہ شیطان کے لیے ہوتا ہے چونکہ خالی ہوتا ہے ایکسٹرہ ہے گھر میں دس لوگ ہیں اور اگر گیارہ ہے تو ایک مہمان کے لیے ہوتا ہے اگر اس سے ایکسٹرہ ہے تو یہ شیطان کے لیے ہوتا ہے تو لہٰذا جو ہے بستر اگر ہمارے گھر میں ہو تو مہمان کے لئے آپ انتظام کر سکتے ہیں زیادہ بستر زیادہ کمرے زیادہ روم بنا کے زیادہ یہ کرنا درست نہیں اس لئے کہ پھر اس میں شیطان رہتا ہے خالی رہتے ہیں خامخہ انسانوں کی جگہ ویسٹ ہوتی ہے اور کئی اس کے بحرال وہ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تین بستر ممید ہوتے ہیں ایک خود کے لئے ایک مجداروں کے لئے اور ایک مہمان کے لئے اور چوتھا بستر جو ہے شیطان کے لئے ہوتا ہے تو یہ چند باتیں تھیں بہرحال جو مہمان نوازی کے لئے بلانے کے اندر دعوت خبول کرنے میں اور دعوت میں حاضر ہونے کے بعد آپ کیا لحاظ رکھیں گے کھاتے پیتے وقت کیا کیا آپ کو احتیاط کرنا ہے وہ میں پورا بیان جو ہے اپنے انوان جو ہے کھانے پینے کے عدد میں الحمدلہ رکھ چکا ہوں تو لہذا میں نے اس لئے لیا اب ایک آخری بڑی ہم چیز جو اصولی بات ہے کن دعوتوں میں جائے جائے اور کن دعوتوں میں نہ جائے جائے تاکہ بات پوری ختم ہو جاتی یہ اصولی بات کر کے بات ختم کرتا ہوں تو اصولی بہتر گی جن دعوتوں میں تین چیزیں دھونگی تو اس میں جائے جائیں گا اور تین میں سے ایک بھی چیز غلط ہوں گی تو اس دعوت میں آپ نہیں جائیں گے پہلا دعوت حلال پیسے سے دی جائے دعوت حلال پیسے سے دی جائے پہلی شرط دوسرا دعوت حلال چیز کی دی جائے مطلب جو چیز کھلائی جا رہی ہو اندر وہ حلال ہو دوسرا اور تیسرا دعوت حلال چیز کی نزبت سے دی جائے نزبت سمجھتے نا میرے گھر دعوت ہے کیوں دعوت ہے تو میں نے نہیں گاڑی لیا یہ نزبت گاڑی کے وجہ سے دعوت تو یہ حلال ہے میرے دعوت ہے میرے گھر پہ کیوں تو گھر نیا بنایا ہے میں نے لوگوں کو خوشی میں کھلا رہا ہوں تو یہ نزبت یہ صحیح ہے اب کوئی دعوت دیا دعوت دیا کیوں دسویں ہیں اب نزبت اس کی گھر بڑ ہو گئی جس وجہ سے دعوت رکھی جا رہی ہے چھلا ہے چھٹی ہے رسم ہے گیاروی ہے دسوے کا ہے تیجے کا ہے تو پھر اب کیا ہوں گا آپ نہیں جا سکتے تو تین شرائطیں کسی بھی کھانے کے اندر پہلا جس مال سے کھلا جارو مال حلال ہو حلال ہو سے مراد یہ ہے کہ سو فیصد حلال ہونا ضرور نہیں اس لئے کہ بہت سے جگہ مکس لوگوں کی انکمز ہوتی ہیں تو یہاں بھی شرائط دیتی ہے اس لئے کہ کوئی بلو نے مکس انکم ہے تو آپ کو نہیں جاتے تو دنیا کا میں سمجھتا چند لوگ بچے ہیں جو ایسی انکم سے بچے ہوں گے تشرید بڑی وسیع ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہے کہ یہودن نے دعوت دی اور یہودیوں کی تجارت تھی کھیتی باری کرتے اور سود پر پیسہ دیتے ہیں آپ نے اس کی دعوت کو خبول کیا یہ نہیں کہا کہ یہودی تو سود پر پیسہ دیتے ہیں چونکہ اس کی کھیتی باری بھی تھی اور ساتھ میں سود کی تجارت بھی تھی مکس انکم مکس انکم یہاں در کی تو اس میں کوئی حرنیاب یہ سوچیں گے کہ یہ حلال سے کھلا رہا ہے جیسا بزنیس گورنمنٹ آفیسر ہے رشوت بھی کھاتا ہے بتا لیکن حلال کمائی بھی تو ہے نا اس کی آپ بلیں گے نہیں میں سو فیصد جاتا ہی نہیں تو آپ پورے اصلاح کی دروازے اپنے اوپر بند کر لے رہے ہیں جب آپ اس کی دعوت انکار کر دیں گے تو آپ کی کسی چیز کی بات نہیں ماننا زندگی بار مر جائی اصلاح کرتے ہوں نہیں کر سکتا اس لئے کہ رسول اللہ نے مونہ دے چکیے نا آپ ایسے مکس انکم والوں پر دعوت میں گئے کئی روایتیں آپ نے یہودیوں کی دعوت خبول کیا آپ نے منافقین کی دعوت خبول کی بہرحال پہلا مال حلال ہونا دوسرا مال حلال ہونا کے بعد جو چیز کھلائی جاری دعوت میں اس کا حلال ہونا جب دعوت میں گئے تو شراب کھلائی جاری دعوت میں تو آپ کیا اس دعوت میں آپ کھا سکتے ہیں کھانا آپ بلے کہ میں شراب نہیں پیوں گا کھانا کھاؤں گا تو بھی نہیں اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس دستر پر حلال کے ساتھ حرام بھی دیا جا رہا ہو اس دستر پر مومن کھانا نہیں کھا سکتا شراب بھی ہے اور جوز بھی ہے آپ کو option ہے آپ شراب پیجئے جوز پیجئے اس لئے کہ ہم شراب بھی ہے جوز بھی ہے جس دستر پر حرام بھی سرف کیا جا رہا ہو مومن ہوا کھانا نہیں کھا سکتا بہت سے لوگ دعوت دیتے ہیں اور چاندی کی برتنوں میں لوگوں کھلاتے ہیں اس دعوت میں آپ کھانا کھا سکتے ہیں نہیں جو لوگ سونے اور چاندی کی برتن میں کھانا کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں کھانا نہیں آنک بھرتے ہیں ہم نہیں کھا سکتے سونے چاندی تو آپ کیا کریں گے ایسی حال میں کیا بلیں کہ میرے لئے سادھی رکابی علاقے کھاؤں نہیں آپ محفل میں کھائیں گے یا نہیں آپ کہیں گے میں اس محفل میں شامل نہیں ہو سکتا اس لئے کہ آپ سونی اور چاندی کی برطنوں میں کھلا رہے ہیں جزاک اللہ نہیں آپ کے لئے دوسرے لارے ہیں نہیں ضرورت نہیں مرلی سب کے لئے ہوتا پھر ویسی تو حرام سر ہو رہا ہے نہیں ہمارے پاس فاتحہ کی دعوت ہے لیکن آپ کے لئے الگ سے رکھی بغر فاتحہ کا تو نہیں کہا سکتا اس لئے کہ دونوں مکس ہیں وہاں دستر پر حرام اور حلال ایک ساتھ نہیں ہو سکتا ٹھیک تو دوسری چیز حرام نہ ہو کھانے میں تیسے شرط کیا ہے جس نزبت سے دعوت ہے وہ نزبت کا حلال ہونا آئیے میرے گھر پہ کیا ہے دس محرم کی فاتحہ ہے پیسہ حلال ہے وہ آدمی کا چیز جو کھلا رہا وہ بھی حلال ہے چونگے روڈ شربت سب حلال ہے لیکن کیا حرام ہے نزبت تو بہت سے لوگ بولتے نا یار یہ لوگ عجیب رہتے یہ جو فلان لوگ رہتے کاجو حلال بولتے روہ حلال میدہ حلال بدام حلال کشمش حلال اور بولتے پوریاں حرام پوریاں حرام ملتے اور باقی سب حلال تو بات صحیح ہے پوری میں جو آپ ڈال رہے ہیں وہ سب حلال ہے لیکن آپ اس پوری کیا نزبت سے بنا رہے ہیں باویس رجب کے کونڈے آپ لوگ کھانے پھینے کیا یاد تو نہیں آری نا زیادہ باویس رجب کے کونڈے تو آپ چیزیں تو حلال ہے پوری اس میں لیکن اس کی نزبت نزبت حرام ہے تو آپ دعوت کے اصول یاد اکھتے ہیں تینوں چیزیں حلال ہونا پیسہ چیز کھلائی جا رہی ہے اور نزبت کس وجہ سے وہ کھلا رہا ہے میں مجھے اولاد پیدا ہوئی تو حقیقہ ہے بلکل جا سکتے آپ اولاد پیدا حقیقہ تو سنت ہے میں نے بھائی گھر بنایا نایا میں سے حرام لوگوں کو خوشی بانا بلکل جا سکتے ہیں تو نزبت حلال ہونا تو خرافات بدعات شرکیہ امور پہ بھی لوگوں کو بلاتے ہیں تو ایسی تین دعوتیں حرام بلکل پورا فیسہ کھانے حرام ہوتے ہیں ان کی گھر میں ایسا ناج گانے کے ساتھ کھانا ہو رہا ٹھیک ہے اب کھانے میں کچھ بھی حرام نہیں لیکن ناج گانا لیکن وہ ناج گانا پارٹ آف ڈیٹ فنکشن ہے تو آپ وہاں بھی نہیں جائیں گے وہاں جا کے جب آپ دیکھیں تو کہیں گے اس دیگہ میں کھانا نہیں کھا سکتا اس لئے کہ یہاں ڈھول بج رہا ہے تو میں جاؤں گا اور انہیں آپ کے کھانے تک ہم نہیں بجاتے کہنا نہیں آپ ظاہر سے جاتے میرے بعد پھر بجائیں گے تو یہ درست نہیں آپ نکل جائیں گے چونکہ وہاں اس دعوت کا حصہ ہے وہ ڈھول حالانکہ کھانے کا حصہ نہیں لیکن وہاں حرام کاری ہو رہی آپ دیکھے سمجھے رہا تو تینوں چیزیں حلال ہو تو کھا سکتے ہیں ان میں سے ایک جیس بھی ختم نہیں ہو تو پھر بیسی دعوت کو آپ قبول نہیں کر سکتے یاد رکھیں تو اسی پر اپنی بات کو میں ختم کروں گا یہ تھے کچھ باتیں دعوت کے تعلق سے مہمان نوازی کے تعلق سے اللہ رب العزت دعا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا اور سنا گیا اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے ہم تمام کو کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنائیں ہم تمام کو تمام اپنی زندگی کی امور اور تمام زندگی کی کاموں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عدب و اخلاق اپنانے کی توفیق دیں ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے خاتم ایمان پر ہوا آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین سبحانہ ربکر و سلامنا المرسلین و الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ عزیز ایک سوال ہم کاغس پر سلیں گے اور ایک سوال پھر انشاءاللہ مردوں سے لیں گے اس نے ایک سوال کیا ہمارے بھائی لڑکیوں کی شادی کا کھانا نہیں کھاتے کھاتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے یا غلط اس نے ایک سوال کیا کہ ان کے بھائی جو ہے لڑکی کا جو کھانا ہوتا ہے نکاح کے اندر جو ہوتا ہے وہ نہیں کھاتے کیا یہ صحیح ہے غلط دیکھئے میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو لڑکی کے نکاح کا کھانا نہیں کھاتے لیکن لڑکی کے نکاح کے کھانے کھانے کی کوئی ممانع شریعت میں ثابت نہیں ہے یادر کی اور یہ ان حرام کھانوں میں سے نہیں ہے جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ لڑکی کا کھانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا یادر کی نہیں ہوتا تھا لیکن ہر وہ کھانا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا وہ حرام نہیں ہوتا اس لیے کہ شریعت کا اصول ایسا ہے عبادت کے معاملوں میں وہی چیزیں حلال ہیں جو بتایا گیا اس کے علاوہ سمام چیزیں حرام ہیں اور دنیا کے معاملے میں وہی چیزیں حرام ہیں جو بتایا گیا باقی سب حلال ہیں یہ اصول شریعت کا عبادت میں جو بتایا گیا حلال ہے وہی صرف حلال ہے باقی حرام ہیں نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے بتائی ویسی پڑھنا ہے الگ پڑھنا حرام ہے روزہ رکھ کے بتا ویسی رکھنا ہے الگ رکھنا حرام ہے حج کیا ویسی کرنا الگ کرنا حرام ہے دنیا کے اندر لیکن جو چیز حرام ہے بتائی گئی باقی سب حلال ہے ایسا کھانے میں کیا کیا حرام ہے کہ میت مردار اور خون سور کا گوشت اور ہر وہ کھانا جس پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے چار کھانے حرام ہے واقعی سب حلال ہے سیب حلال جام حلال عام حلال بٹھائیاں حلال چونکہ یہ وہ حرام میں سے نہیں ہیں تو اسی طرح ان حرمت والے کھانوں میں شادی کا کھانا شامل نہیں یاد رکھ کوئی یہ کہے کہ اس سے لڑکی کے والی تر بوجھ پڑتا ہے تو ٹھیک ہے وہ نہ کھائے لیکن وہ کھانا حرام نہیں یاد رکھ دوسروں کی نہیں وہ سب تم کیسے جا رہے اس کی اپنی پرسنل چوئس ہے لیکن ہم یہ کہوں گا اگر اس کھانے میں جانے سے آپ اپنا کام آگے بڑھا سکتے تو ضرور جائے اس لیے کہ یہ آپ بڑھ رہے ہیں اس کے بوجھ ہے وہ سب تم سے بوجھ نہ ہو جیسا کہ یہ کروڑ پتی آدمی وہ اپنی بیٹی کا نکاح کر رہا ہے وہ کھانا کھلانا چاہتا ہے اب کیا بولیں گے آپ اسے تم مت کھلاو تم پر بڑا بوجھ ہو رہا ہے اب آپ بولیں گے نہیں وہ کھڑ پتی کو دیکھ کہ غریب بھی کر رہا ہے تو بھائی وہ کھڑ پتی زکاعت میں جو ہے ایک کھڑ روپے دیں گا تو کیا غریب بھی اپنا گھر بیچ کے دے دیں گا کہ وہ کھوپی کر رہا ہے مالدار کو اس میں کھوپی کرے جو درست ہے اس میں کھوپی نہ کرے جو اس کی استعاد سے باہر ہو لیکن اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ یہ سسٹم بلکل ہی ختم ہو جائے اچھی بات ہے میں بھی چاہوں گا کہ لڑکی کے نکاح کھانا نہ ہو شادی کے دینے کھانا نہ ہو لیکن یہ کھانا حرام کھانوں میں شامل نہیں ہے اگر اس کو ہم حرمت میں دال لیں گے تو بہت بار اپنی نفس کو ہم پھسا لیں گے پھر کسی کا بچہ پاس اس کا کھانا کھا سکتے آپ کسی نے گاڑی لیا اس کا کھانا کھا سکتے آپ اس لئے کہ آپ نے ہر کھانے کو حرام خرار دیتی ہے کیونکہ جو سنت میں نہیں مطلب وہ حرام ہوگی آپ نے خرار دیتی ہے تو ظاہر چاہتا ہے سنت میں ولی میں کہلاؤں کوئی کھانا نہیں تو کوئی کھانا آپ نہیں کھا سکتے تھے کوئی بول رہا ہے ہوتل پہ چلو میں دعوت دیتا تو مجھے کھلاتا ہوں تو آپ بلیں گے کیا خوشی میں ہوتل پہ آپ نے کھایا کبھی کھانا دعوت پہ جا کر نہیں میں نہیں کہا سکتا ہوں تو حصول یہ ہے حرام نہیں یہ کھانا لہٰذا کوئی کھاتا ہے تو کوئی ہر نہیں کوئی یہ چاہتا ہے کہ یہ کھانا بند ہو تو اس کا طریقہ کر الگ ہوں گا آپ سیدھے سے وہ کھانے میں نہیں جا کے بند کیسا کرائیں گے اس عمل کو آپ رہے کر دھیرے دھیرے اصلاح کیجئے ان کی آپ بولیں گے ہم کل تک کھاتے تھے پھر لوگ بولیں گے کل تک کھاتے تھے کی کوئی دلیل کسی کے پاس نہیں یاد رکھی اور اس کو حرام ثابت کر کہ ہم تقریباً کھانے حرام ثابت کر لیں اپنی نفس پہ اس لے کے پھر نبی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کھانے بھی ثابت نہیں ہوں جیسا کہ کوئی عام دنوں میں آپ کو دعوت دے کے بلا رہا ہے کسی کو کچھ خوشی ہوگی پلاٹ خرید لیا جگہ لے لی گھر بنانے والا ہے گاڑی خرید لی بچے نے حفظ قرآن بن گیا عالم دین بن گیا بچہ باہر ملک جا رہا ہے بچے نے پہلی تنخواہ بھیجایا آدمی کھلا رہا ہے خوش ہوگی ہے اللہ نے مال و ذولت دی اللہ نے لڑکا عطا فرمایا اللہ نے لڑکیاں عطا فرما دی اللہ نے اولاد دے دی کئی سال بعد خوشی میں کھلا رہا ہے خیلی کہاں وہ بات رہا ہے مڑھا ہی بات رہا ہے بچہ ہوا تو سنت ہے کہ مڑھا ہی باتنا بچہ ہوا تو میں نہیں کہاتا ہی مڑھا ہی تو یہ حرام کھانوں میں سے نہیں ہے میرے بھائی دنیا کا اصول یہ ہے کہ جو حرام بتایا کہ وہ حرام باقی حلال ہے تو لہٰذا شادی کا کھانا ان حرمت والے کھانوں میں کہیں بھی نہیں ہے تو لہٰذا یہ حلال ہے کوئی نہ کھانا چاہے اس وجہ سے کہ لوگوں کو بتائے کہ شریعت نے اتنا بوجھ بھی نہیں رکھا تو ان کے اصلاح کریں ماحول بنائیں لیکن اگر نئی بھی بنتا ہے تو بہرحالی حرام کھانے نہیں ہے لہٰذا ہم روک نہیں سکتے کسی یہ الگ باتیں کہ وہ اپنے نفس سے بوجھ لے کر کھلا رہا ہے تو ایسی بوجھ لے کر وہ گاڑی کا کھانا کھلا سکتا ہے بچے کے پاس ہونے کبھی کھلا سکتا ہے تو وہاں بھی مت جائیے پھر تو یہ خاموخہ سوچنا کہ اس پر بوجھ ہوں گا نہیں ہوں گا یہ ہمارا کام نہیں ہے ہم ظاہر کو دیکھیں گے اور اگر وہ کھلاتا ہے تو جانے میں کوئی حرج نہیں کوئی خبات یا اس کی حرمت ثابت نہیں آگے وہ پوچھتے ہیں بہرحال یہ سوال یہی تھا جی مردوں سے کوئی ہو تو پیچھے سے پہلے نکاح کو عجبان کرو تاکہ زنا مشکل ملائے کیا یہ حدیث صرف غریبوں کے لیے ہے اللہ کے لیے نہیں نکاح میں زیادہ سے زیادہ خرچ کی ہے زیادہ بھی آئی پی آئی مکھانا ہوں کیا یہ اصلاف نہیں ہے یا یہ نکاح کو مہنگا ہوتی ہے یہ ذرا واضح کرتی ہے میں نے ایک سوال کیا کہ نکاح کو آسان کرو زنا مشکل ہو جائے تو کیا یہ حدیث صرف غریبوں کے لیے ہے تو دیکھیں حدیث تو سب کے لیے ہے یہ حدیث سب کے لیے ہے لیکن آدمی کی حیثیت کے اعتبار سے یہ اصول بدلتا جائیں گا حیث بدلتا الفاظ یہ حدیث کے آپ صرف فرماتے خیر النکاحی ایسر سب سے بہتر نکاح ہے جو آسان ہو مہر کے اعتبار سے حدیث کے الفاظ ایسر سے مراد ہے لڑکے پر بوجھ نہ ہو مہر کے اعتبار سے وہ نکاح سب سے اچھا نکاح ہے خیر النکاحی ایسر وہ نکاح جو لڑکے پر مہر کے اعتبار سے کم ہو وہ سب سے بہتر نکاح ہے ٹھیک تو یہاں خرچے سے مراد وہ مہر ہو کہ لڑکیاں اتنا مہر ڈیمانڈ نہ کریں کہ لڑکے شادی نہ کروا ایسا بہت سے عربی لاکھوں میں ہوتا ہے آج کہ لڑکیاں دو لاکھ تین لاکھ چار لاکھ ریال مہر بنتی ہیں جس کے وجہ سے کیا ہوتا ہو مہر کے وجہ سے تیس پہنچ تیس چالیس سال تک شادی نہیں کر پاتا یادوی تو اصل مراد تو یہ ہے دوسرا یہ نکاح کو آسان کم خرچ کرنا مہر کے علاوہ بھی ہر چیز میں لاغو ہوں گا جب مہر واجب ہے تو اس کو کم کہا جا رہا تو سب چیزوں میں ہو گیا لیکن ہر کسی کی مالی استاد کے مطابق وہ اس کو الگ الگ کریں جیسے کہ بھوری ایک کمیونٹی ہوتی ہے انہوں نے کیا کیا کہا نکاح حدیث ہے نکاح آسان کرو مہر کے اتے بار سے تو چھتی سلوے مہر بان دیا انہوں نے تو وہاں چھتی سلوے مہر دیتے ہو تھٹی سکس روپیز چھتی سلوے مہر ہوتا ہے دیکھیا کچھیوں میں لے لیجی آپ سات سو چھتی سلوے مہر ہوتا ہے تو کیا حدیث میں یہ مراتا ہے ایسر سے مراتا ہے چھتی سلوے مہر عمر ابن خطاب رضی اللہ انہوں نے بھی ایسی سوچا تھا ایک مراتا ہے اور کہا اور کھڑے میں مرپے خدوے میں جمع کر کہا میں یہ سوچتا ہوں مہر کے معاملے میں لوگ بڑا افراد و تفرید کر رہے ہیں کہ تو مالدار زیادہ دے رہے ہیں تو غریب ان کی کاپی کر رہے ہیں تو بڑا افراد و تفرید کر رہے ہیں تو میں سوچتا ہوں مہر کی رخم تیہ کر لوں تیہ کر لوں کیا کہا مہر کی رخم تیہ کر لوں تاکہ غریب کو بھی اتنا اور امیر کو بھی اتنا جائے ایک خاتون اٹھی جمع قدبے میں سے چونکہ امیر کا امیر المومنین اگر یہ ڈیسیجن لے لیتے ہیں تو بوری امت میں بائنڈنگ ہو جائیں گا تو وہاں اٹھ کر بلنا ان کو دور جائیں گا کہا اے امیر المومنین جس چیز کے لئے اللہ نے منانی کیا قرآن میں کہا کہ اگر تم مہر میں ان کو خزانہ بھی دو تو واپس نہ لو اگر تلاغ دیتے ہو تو خزانہ بھی دو خنتار کا لفظ ہے پہاڑ دے دو سونے کا تو نہ لو تو تم کون ہوتے ہو جو تیہ کرنے والے تو عمر ابن خطاب نے اللہ کی حمد و سنہ کی اور کہا الحمدللہ عمر کو بڑی خوشی ہے کہ عمر کی اصلاح ایک عورت نے کر دی آج تو وہ بھی وہی سوچ رہے تھے کہ وہ آسان کے اعتبار ارچہ میں سب کو فکس کر دیتا ہوں کہ مالدار بھی سعودے غریب بھی سعودے تو یہاں جس کی جیسی استطاعت ہے وہ اس کے مطابق کام کریں اور شریعت اس معاملے میں اس کو گرفت اور پکڑ نہیں کرتی اس لیے کہ صحابہ کی زندگیوں میں یہی نمونہ ملتا ہے ہم کو عثمان ابن افان تھے تو ظہر سی بات ہے عثمان کا لائف سٹائل یقین مختلف تھا عمر ابن خطاب اور عوکر صدیق سے عبد الرحمن ابن اوف تھے جن کا انتخال ہوا تو ان کے ویراسہ جب تقسیم کی گئی تو سونے کے ڈلے تھے ان کا اتنے کہ جنہوں کو کلہڑیوں سے توڑا گیا ہے ویراسہ تقسیم کرنے کہ جو لکڑھارے تھے مدینہ کے ان کے ہاتھوں پر کئی دن تک چھالے آگئے لکڑیاں نہیں کٹ سکے تھے چونکہ سونا توڑنے کی وجہ سے اتنا سونا تھا تو ظہر سی بات ہے عبد الرحمن کا لائف سٹائل عثمان سے بھی الگ ہوں گا رضی اللہ ہوں اللہ نے جو دیا تھا اور یہ وہ صحابہ میں سے عثمان ابن افان اور عبد الرحمن ابن افان جن کے محل تھے تو عمر ابن خطاب اور عبقر ان کے محل انہوں نے کبھی نہیں کہا عثمان یہ محل اسراف ہے عبد الرحمن یہ محل اسراف ہے نہیں کہا عثمان کے لئے اسراف نہیں ہے عبد الرحمن کے لئے لیکن عمر کے لئے اسراف ہو سکتا تھا امحل میسے عمر کی استعاد نہیں تھی تو اس اعتبار سے اگر کسی کو اللہ نے استعاد دی ہے اور وہ اپنی بچی کا نکہ کوئی بھی ہال میں کرتا ہے جس کے اس کے استعاد کے مطابق کوئی اصراف نہیں ہے لیکن اصراف کا پیمانہ انسان انسان سے بدلتا ہے کوئی چیز آپ کے لئے جو اصراف ہے میرے لئے اصراف نہیں ہوں گی جو میرے لئے اصراف ہے آپ کے لئے اصراف نہیں ہوں گی جیسا کہ میری استعاد ہے کہ میں ہزار روپے کا موبائل خرید سکتا ہوں جس سے مجھے نہ ادھار لینا پڑے نہ کسی کا خرض لینا پڑے نہ سوت پہ جانا پڑے اور میں اتنا کر سکتا اب میں آپ کو دکھانے کے لئے دس ہزار کا خریدتا ہوں ایک ہزار اپنے لاتا ہوں نو ہزار ادھار لیتا ہوں اس کی ٹوپیوز کے سار اس کی ٹوپیوز کے سار ایمائی پہ کرتا ہوں بینک سے لیتا ہوں لون لیتا ہوں انسٹرولمنٹ کرواتا ہوں حرام خوری کرتا ہوں اور پھر وہ موبائل لیتا ہوں تو یہ دس ہزار کو موبائل اسراف ہے اس کے لئے لیکن اگر میں لیتا ہوں اور میری اسطاعت ہے دس ہزار تو میرے لئے دس ہزار کو موبائل اسراف نہیں ہے تو چونکہ اسراف کے پیمانے لوگوں کے لئے مختلف ہوتے ہیں تو سب کو ایک لائن میں ہم نہیں لے سکتے اگر ہوتا تو صحابہ اپنی زندگی کو سب برابر کر لیتے کہ ابو بکر جتنا آمی ہے تو عمر بھی اتنا ہو اور عمر جتنا ہے تو عثمان بھی اتنا ہو عثمان ہے تو علی کو بھی اتنا ہو سب بارٹ اپنی دولت نہیں کیا اللہ نے اس کو فضل دیا وہ کر رہا ہے خود حسن بن علی رضی اللہ ان کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ ان کے گھر میں عام لائے جاتا کھانے کے لئے عام بہت مہنگی چیز ہوتی اس زمانے میں عرب میں اکتا بھی نہیں تھا تو ان کے گھر میں بچے عام کھاتے تھے اور وہ اپنی جو نوکرانی ہے باندھی اس سے کہتے تھے دیکھو اس عام کے چھلکے رات میں جو ہے لے جا کر کچرے میں دالنا دن میں نہیں دا ہو سکتا جو نہ کھا سکتا اس کو تکلیف لیکن یہ نہیں کیا کہ ہم عام نہیں کھائیں گے اس لئے کہ بس دوسرے مسوان عام نہیں کھاتے وہ کھا رہے تھے چھلکے چھپا کے تاکہ لوگوں کے تکلیف نہ ہو تو استطاعت کے پیمانے بدل سکتے یاد رکی تو لہٰذا اگر کسی کو اللہ نے استاد دیا اور وہ اس فنکچنال میں کرتا جو بہت وہ اس کی مرض ہے وہ اسراف کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے اس کی استاد پر ڈیپنڈ ہے ہاں کوئی آدمی آپ کو پتا ہے میرا بھائی ہے سگا ہے انکم دس ہزار روپے مہینہ نہیں ہے اور پچاس لاکہ خرچہ کر رہا ہے شادی میں تو آپ بالکل بولی اسراف ہے اور میں نہیں جاؤں گا اس شادی میں اس لئے کہ تم اسراف کر رہے لیکن جہاں آدمیوں کو اللہ نے کروڑ پتی بنایا ہاں آپ یہ بول سکتے ہیں کروڑ پتی ہے تو غریبوں کے لئے کام کریں ان کی مدد کریں دیکھیں یہ ہو سکتا ہے یہ تو بہت افضل ہے لیکن ہم اس افضل کے لئے اس کام کو حرام خرار تو نہیں دے سکتے جو وہ کر رہا ہے ٹھیک ہے وہ اسراف وہ پیسہ خرچ کر رہا ہے اس کا کام تم یتیموں کے لئے اسکول کھل لیتا بے قص بے سار عورتوں کے لئے سلائے مشینیں دیتا ٹھیک ہے سب ہم بول سکتے ہیں لیکن اس عمل کو حرام خرار دے سکتے کیا بتائی شرح حرام نہیں بول سکتے ہم یہ بول سکتے کہ اس کا کام تھا اس کی مدد کرتا اپنے ساگی بھائی کو غربت سے نکالتا لیکن وہ اس کے اپنی چوئیس ہے چونکہ وہ جو کام کر حرام نہیں تو لہٰذا اس اطاعت چونکہ لوگوں کے الگ ہوتی ہے خرچ کے پرمانے اس سے بدلتے ہیں اور یہ صحابہ کی زندگی سے بھی ثابت ہیں تعوین کی زندگی بھی ثابت ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹاٹ کے کپڑے پر سوتے تھے یہ وہی زمانہ تھا جب عثمان ابن افان جو ہے بہت مالدار انسان تھے اور محلوں میں رہا کر تھے آپ سم ٹاٹ پہ تھے کبھی عثمان نہیں کہا اللہ سے میں دل چاہتا پوری دولت لاکر آپ کے خدموں میں دال دو اور آپ سم نے کہا میں نبی ہو کے میرے پاس نہیں اور تم عثمان اس میں رہتے لا تمہاری دولت عثمان اپنے طرح سے جی رہے ہیں یا اپنے طرح جی رہے ہیں ظاہر سی بات ہے ان کی کپڑے بھی خیمتی ہوا کرتے تھے ان صحابہ کے جو مالدار تھے غریب صحابہ کے پٹے ہوتے تھے ایسا کہ عمر ابن خطاب کے تعلو جب آپ خلیفہ تھے آپ کے کپڑے پر بارہ پیون تھے چمڑے کے لیکن عثمان ابن افان کی خلافت میں کبھی بتائی کہ عثمان کے کپڑے پیون تھے عثمان بڑے مالدار انسان اور جب آپ خلیفہ بنے آپ عرب کے سب سے مالدار مسلمان تھے اتنی مالداری تھے سب سے زیادہ بھیڑے اور بکری آپ کے پاس تھے اور سب سے زیادہ اچھی نسل کے عربی گھوڑے پانچ ہزار عربی گھوڑوں کے مالک تھے اب زمانے پانچ ہزار عربی گھوڑے مطلب آج کے زمانے پانچ ہزار فراری کارے کھڑی آپ کی گھر کے باہر عربی گھوڑا آج بھی بیس پچیس لاکھ سے کم میں نہیں آتا ہے فائٹ تھاؤزن ان کے پرسنل پروپٹی میں تھے اور سب سے زیادہ بھیڑے تھی تو کبھی کسی نے کہا عثمان بڑے مخلیفہ ہے ادھر غریب عثمان بڑے بڑے دو سب جانتے تھے اللہ کا فضل لے عثمان پر عثمان چاہے تو دے اور وہ دیتے بھی تھے نہ چاہے تو نہ دے اس کی مرضی اور آپ نے اپنی خلافت کے آخر تک سب گھوڑے اور سب بھیڑے اللہ کے راہ میں خرچ کر دی ٹھیک تو یہ ایک اپنا پرسنل چوئس ہے تو اس اطاعت آدمی کی بدلتی ہے اس کے اعتبار سے خرچ بدلتا ہے تو ایک غریب کے لیے ایک مالدار خرچ اسراف لگیں گا لیکن ہر بار وہ اسراف ہونا ضروری نہیں آپ کو اس کی حالت کے اعتبار سوچنا پڑیں گا اور اللہ کے فضل کو سمجھنا پڑے اللہ نے دیا یہ خرچ کر رہا ہے ہاں آپ کو لگتا ہے اس کو تعقید کرنے سے وہ کئی اور خرچ کرتا اچھی جگہ بلکل کیجئے آپ لیکن آپ کو یہ خرچ کو حرام نہیں بتا سکتے یہ بہت سی بار بیچ میں ہوتا تھا جب کچھ دنیا کے کچھ علاقوں میں مسلمانوں پر ظلم ہوا تو کچھ بھی ہو رہا کہ مسلمان وہی باتیں بول رہے تھے وہ دے یا اتنا پسہ کو خرچ کر رہے وہاں بھیجنا تھا اور یارتنا ہوں ہر کام کو یہی تھا ان کا بھیج دینا تھا اب جوشن نہیں ہو دو تیر مہنے بعد رمضان نے بہت جوش اڑ گیا تھا اب نہیں کوئی جو کسی کو بھیجنا نہیں کسی کو مدد نہیں کرنا لیکن آج ہی حسن مارے جا رہے تو کبھی کوئی حپ آ جاتا لوگوں کی انتا تو ویسا نہیں ایک سوچیں تو آپ سم کے زمانے میں بھی کہیں جگہ طفان آئے زلزلے آئے آپ نے ہی کہا کہ مسلمانوں سب بھیج دو اپنا اور ان کو بھیج دو آپ نے اپیل کی جس نے جو دیا خبول کیا جس نے نہیں دیا خبول کیا کس کو برا نہیں کہا آپ نے کی تم کہایسے مسلمانوں دیا نہیں کچھ صحابہ آکے پورا دے رہے کچھ آدھا دے رہے کچھ پاؤ دے رہے کچھ خجور دے رہا کچھ تھوڑے سکل آکے دے رہا تو استعاد کے مطابق تو اگر اس کی استعاد کے مطابق آپ کو لگ رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے اس حراف تو آپ اس سے بات کیجئے اس کی اصلاح کیجئے لیکن ایک عام آدمی جو دور سے دیکھ رہا ہے اس کیوں کون کیا کر رہا ہے تو ہم تو ایک سادے لہے ہیں ذہن سے جا رہے ہیں کہ آدمی خرچ کر رہا ہے اس میں کوئی حرام کر رہی ہو تو آپ آٹ مد لیجئے چونکہ حرام جب شامل ہو جائیں کسی کھانے میں تو وہ شرائط میں سے کم ہو جائیں گا اس لیے کہ آپ دستر پر حرام یا اس چیز کو حرام کا استعمال ہو تو آپ تب نہیں جائیں گے ورنہ اسراف کا پیمانہ ہر آدمی کے لئے الگ ہو سکتا ہے تو پوری امت کے لئے ہم کوئی ایک پیمانہ اسراف کا یا سادی شادی کا ہم نہیں دے سکتے ہر آدمی کے استعاد کے مطابق کریں لیکن یہ اپیل تو بہرحال میں بھی ضرور کروں گا کہ اپنے نکاحوں کو ہم آسان کریں سادہ کریں مالدار ہونے کے باوجود بھی اس کے اندر آسانی لائیں اللہ نے دے رکھا ہے تو بھی آسانی کریں کوشش کریں کہ میں کر کر سکتا ہوں دس لاکھ روپے خرج اپنے نکاح پر کوشش کریں دس نہ کر کے ایک ہی کریں اور نو لاک صدخہ کر دیا یا نو لاک رکھیں کوئی اچھے کام میں زندگی میں آئیں گے تمہارے اپنے لئے استعمال کریں تو کوشش کریں لیکن اگر پھر بھی اللہ نے دے رکھا روپے کرتا ہے تو ہم اس کو بول سکتے ہیں لیکن اس کو زبردستی ہے اس کے کام کو حرام خرار ہم نہیں دے سکتے ہیں کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ کئی مرتبہ اشتداروں میں آپسی جھگڑا ہوتا ہے آپسی جھگڑا ہوتا ہے ایسے میں ان کی دعوت ہم کو خبول کرنا چاہیے یا نہیں اچھا سوال گیا کسی نے ایسا ہوتا ہے آپسی رنجشے آپسی اختلافات آپسی جھگڑے تجارت کے جھگڑے پراپٹی کے جھگڑے کچھ تو بھی ہوتے ہیں انبن اس کا بال اس سے گھر میں چلے گا تو بچوں کے جھگڑے تو لوگ کیا کرتے ہیں پھر ان کی دعوتیں خبول نہیں کرتے ہیں دیکھیں مومن کے مومن پر کتنے حق ہے پانچ جس میں سے ایک حق کیا ہے تیسرا آپ نے بیان کیا دعوت دے تو خبول کرے آپ کا جھگڑا اپنی طرف آپ اندازہ لگائیے آپ کا کسی سے جھگڑا ہے اور وہ کتنے اونچے اخلاق کا آدمی ہے کہ جھگڑے کے باوجود آپ کو دعوت دے رہا ہے اور اگر آپ نہ جائے تو کتنے چھوٹے اور اوچے اخلاق ہیں آپ کے کہ آپ کم فریق جس سے آپ کا جھگڑا ہے وہ آپ کو بلاتے اور آپ نہیں جاتے ہیں سمجھ wszystkی ہے آپ کا جھگڑا اس سے تو اس کا بھی اور آپ نہ جا کر اپنے چھوٹے اخلاق ثابت کریں جائیے اس کی دعوت ہو سکتا ہے اس دعوت کو خبول کرنا وہ جھگڑے کی ختم ہونے کی وجہ بن جائے ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کبھی عام حالت میں بھی آپ کا بغیر کوئی شریع دعوت نہیں خبول کرنا جھگڑے کا باعث بن جاتا ہے تو دعوت دے تو دعوت خبول کرنا یہ واجب ہے یادر کی لہذا اگر آپ کا جھگڑا ہوں گا جو بھی چھوٹے موٹے جھگڑے ہر جگہ ہوتے ہیں دعوت کو انکار مت کیجئے دعوت میں ضرور جائیے تاکہ عوام میں ایک تاثر جائے کہ ان میں جھگڑنا اگر آپ کے جھگڑے لوگوں میں عام ہوں گے تو خراب لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں گے لہذا آپ کا فریق جس سے آپ کا جھگڑا ہے اگر اتنے بلند اخلاق کا آدمی ہے کہ آپ کو دعوت دے کے بلاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں آپ اپنے اخلاق اس سے بلند متائیے نہ صرف دعوت میں جائیے تحفہ لے کر دعوت میں جائیے کہ تم دعوت دے تو جھگڑے کے بعد بھی تو ہم بھی اچھے لوگ ہیں ہم تحفہ بھی دیں گے تم کو دعوت اور اس سے ہو سکتا رنجیش ختم اور معاملات پھر سے در جائیں تو یقین دعوت بلکل اور ضرور خبول کرنا چاہیے آپ کو لگتا ہے مردوں کا جھگڑا ہے عورتیں زبردستی کریں کہ نہیں چلنا ہے اپنے کو تاکہ عورتیں کمس کو اپنے رشتے بنائیں رکھیں لے جائیں مردوں کو بھائی تم متاؤں لیکن سب کو جانے دو عشتے کیوں توڑے اس کے وجہ سے اسی طرح جو اگر عورتوں میں جھگڑا ہے تو مرد ان کو وہ کرے اور مرد ذمہ دار ہوتا ہے عورتوں کہ چلو جھگڑا ہے بھی تو جاؤ بات کرو رہو ان کے ساتھ کھاؤ وہ اتنی عزت دے رہے ہم کو جھگڑے کی بات نہیں بلا رہے ہیں کتنے بلند اخلاق ہیں ان کی ہوتا ہے نا ایک آدمی اگر اخلاق بتا ہے آپ کو تو کیا آپ اخلاق نہیں بتائیں گے اپنے اس کو آپ بھی بتائیں گے کہ اگر تم جھگڑے کے باوجود بلاتے ہو تو اس سے بڑی بات کیا ہے لہٰذا آپ ضرور اس کی دعوت تو خبر کیجئے اور جائیے یہ اس کا حق بھی ہے جی پہلے ایک پہلا سوار آپ کر لیجائے آپ کا کیا تھا پہلا تو کیا اس کو صدقہ کر دے میں اس کا دے دوں میں نے ایک سوال کیا کہ اگر کسی شخص کے پیسے ہو اور اپنے بھول جائے اس کو دینا تو ہم کیا کرے اس ماملے ٹھیک ہے تو اگر آپ نے کسی سے پیسے لیے اور آپ کو یاد ہو کہ اس سے پیسے لیے کتنے لیے آپ بھول گئے سمجھ لیجئے بھول گئے آپ کیا لیے کتنے لیے یا پیسے تو یاد ہے وہ آدمی نہیں مل رہا یا آپ بھول گئے تھے وہ زمانے تک تو اگر آپ کو یاد ہے یہ کسی سے کچھ پیسے لیے تھے کتنے لیے تھے یاد نہیں تو آپ صدقہ نہیں کر سکتے اس کو دینا پڑھیں گا لے جا کر یہ بھول کر کہ میں بھول گیا کتنے مجھے ایسا یاد آرہا سو ہے تو سو لے لیجئے آپ میرے سے صدقہ کیسے کریں گے آپ جبکہ وہ آدمی موجود ہے اس کو دینا پڑھیں گا آپ کو یہ بھول کر کہ تمہیں یاد ہے کہ میں نے کتنے لیا وہ بھول گا میں کوئی یاد نہیں تو بھولی مجھے ایسا یاد آرہا کہ سو تو آپ سو لے لیجئے اس کو دینا پڑھیں گے صدقہ نہیں آپ نے کسی سے پیسے لیا وہ آدمی دنیا سے چلا گیا اس کے واریز بھی رہی ہیں یا آدمی کوئی دور دراز چلا گیا آپ واپس آنے کوئی امکان نہیں ہے یا راستے میں مسافر تھا لے لیا آپ چلا گیا آپ نہیں ہو سکتا ایسی صدقہ میں آپ صدقہ کریں گے اس کے نام سے اللہ اس کو عجر دے لیکن عام حالت میں نہیں عام حالت میں مجھے لگ رہا ہے میرے بھائی عبداللہ سے میں نے پیسے لیا تھا کتنے یاد نہیں ہے لیکن لیا تھا یاد ہے تو میں عبداللہ کے پاس جاؤں گا بھائی میں نے تم سے پیسے لیا تھا کتنے یاد نہیں ہے تم بتاؤ عبداللہ کہیں گا مجھے نہیں مانا تو دیکھو مجھے ایسا یاد آرہا شاید سو یا پچاس یا سو اب تم بولو کیا کروں وہ بلیں گا ٹھیک ہے سو دے دو تو نکالیے سو اور اس کو دے دیجی کیونکہ آپ کو یاد نہیں ہے لیکن جب یاد ہے تو اس آدمی کوئی دینا پڑے گا اگر وہ آدمی چلا گیا ہے تو پھر اس کے نام سے ہم صدقہ کریں گے بھائی کا دوسرا سوال تھا بینک کے تعلق سے بینک سے انہوں نے کہا سود حرام ہے لینا اور دینا تو انہوں نے ان کے دوست نے کہا کہ تمام بینکیں انڈیا میں جو سود پر چلتی ہے یا اکاؤنٹ میں سود تو آتا ہی ہے یہی سوال تھا نا بھائی نے سوال کیا کی ان کے بھائی نے کہا کہ چونکہ تمام چیزیں بینکوں کی طرح ہوتی ہے اور پیسہ تو بینکوں سے سرکولیشن ہوتا ہے پورے انڈیا کے اندر تو لہٰذا متقی ہوئے پردگار اور پیسہ سود کا اس کا کیا جواب ہے تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے سود کا پیسہ وہ پیسہ ہوں گا جو پیسہ آپ کہیں رکھے یا کسی کو دے اور اس سے زیادہ آپ کو فکس ٹائم کے بعد پیسہ ملے تو وہ سود ہے جو سے بینک دیتی ہے سہوکار ہوتا ہے فینانس کورپریشن ہے لائف انشورنس کورپریشن سے ہیلت کورپریشن جو دیتی ہیں وہ ہوا سود کا پیسہ اب ان کا سوال یہ تو پھر تو ہر پیسہ بینک سے نکل کے آتا ہے ہر آدمی کے آدمے تو متقی بھی سود خور ہو گیا اور غیر بھی تو ایسا نہیں ہے میرا قصے کیا تعلق ہے اس پر ڈیپنڈ حرام الحلال جیسے کہ میرا سوال ہے اگر میری ایک کرانے کی دکان ہے اس کرانے کی دکان میں آپ آ کر کوئی چیز خریدتے ہیں آپ کے پیسے سے آپ کی انکام ہے حلال اور میں آپ کو کچھ بیچتا ہوں تو یہ میرا ٹرانزیکشن کیسا ہوا آپ سے درست ہوا کیونکہ میرا آپ سے تعلق تھا میرا پروڈکٹ کو بیچنے کا آپ کیا پیسے حلال تھا ایک الگ بات ہے میرا کام آپ سے حلال چیز بیچنے کا تھا میں نے بیچ دیا آپ نے پیسے دے دیا اب اسی دکان پر ایک آدمی آیا جو سو فیصد سوت کا کاروبار کرتا ہے شراب کی کمپنی چلاتا ہے شراب سے تنوب ہوتا ہے جوے کی اٹڈے چلاتا ہے زنہ خرید کرتا ہے اور پیسے کماتا ہے عورتیں سمجھ لیجی اب وہ آ کے آپ سے کوئی چیز خرید رہی تو آپ کا وہ ٹرانزیکشن اس سے عمل حلال ہے یا حرام بتائی حلال ہے حلال ہے اس لئے کہ آپ جو اس کو بیچ رہے وہ حلال ہے اب وہ کون سے پیسے سے لے رہا وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے اگر آپ یہ سوچیں اس کا پیسہ بھی حلال ہونا تو پھر تو کھپ گئے ہم پھر تو دنیا ہی نہیں چل سکتی میرا اس سے کیا لیندن ہے میں اس کو بیچ رہا ہوں ایک گلاس اور وہ آ کے لے رہا ہے میرے سے گلاس وہ گلاس لے گا شراب کی کمپنی استعمال کرے گھر میں پانی پیئے صدقہ کرے یا کوئی پان پوئی پیردے جہاں فری لوگ پانی پیتے وہ اس کا مسئلہ ہے میں نے گلاس بیچ دیا تو میرا اس کا ٹرانسکشن کیسا ہے حلال اس کا پیسہ کیسا ہے لیکن اس کے لیے حرام میں بینک میں اپنا پیسہ رکھتا اور اپنا پیسہ نکالتا ہوں حلال میں بینک میں اپنا پیسہ رکھتا اور ان سے پھر زیادہ رقم لیتا ہوں حرام سمجھ رہا فرح تو پیسہ تو بینک صحیح آتا ہے بھائی میرے لیکن میرا تعلق بینک سے کیا ہے وہ حلال کا ہے تو حلال میرا تعلق اگر بینک سے میں اپ ڈی رکھ کر پیسہ لے رہا ہوں ہر سال تیرہ ٹکے بارہ ٹکے گیارہ ٹکے تو میرا وہ پیسہ حرام ہے اصل تو میرا حلال ہے جو میں نے رکھا ایک علاق جس پر سود کا وہ حرام ہے ٹھیک ہے تو اب وہ جیسا انہوں نے کہا کہ بینک میں سے تو پیسہ آتا ہے لہٰذا ہر پیسہ بھی حرام ہو جائیں گا تو ان کی دلیل غلط ہے اور بہت سے لوگ ایسے غلط استدلال غلط سمجھ کے وجہ سے کچھ کا کچھ کر بڑھتے ہیں آج دنیا میں کوئی متقینی کیوں تو بھلے سب حرام کر رہے کیسا تو بھلے سب کسود کر رہے عجیب وجہ استدلال ہوتے ہیں یہ کہاں سے لاتے ہیں اللہ کو ان کوئی معاملات یہ فکریں نہ کوئی علم کا سپورٹ ہوتا ہے اس کے اوپر نہ اس سے پہلے کسی بڑے یا چھوٹے نہ ایسی کوئی دلیل دی ہوتی اچھا دنیا کے اپنے معاملات میں برابر وہ کرتے ہیں دوسرا کے معاملات نہیں بولتے نہیں ہم تو حرام کھا رہے تم بھی حرام کھا رہے میں تو ہوں گر کیچڑ میں تم کو بھی لے دوبوں گا اگر کوئی یہ کہے کہ بینک سے جو پیسہ وہ بھی حرام ہے کیا یہ ویسا حرام ہے ایسا سود کا پیسہ کھانا حرام ہے چلو ٹھیک ہے یہ بھی غلط تو آپ اس عمل کو لے کر آپ سود پہ پیسہ دے رہے سود پر لے رہے سود کھا رہے سود پر رکھ رہے تجارہ سود پیچھوں تو لے سب بھی سود میں ڈوبے ہوئے ڈائریکٹر نے ڈوبے ہوئے نا لیکن یہ ایسا ہی یہ تجارہ حرام نہیں ہے تو آپ اگر بینک میں پیسہ دالتے اپنا دال کے اپنا نکالتے ہیں چاہے وہ بینک ایسا بھی پیسہ رکھتی ہو اس سے مطلب نہیں میں نے حلال دالا تھا حلال نکالا تو بلکل میں اس میں لے سکتا ہوں وہ سود کا پیسہ نہیں ہوتا ہے کسی نے ایک سوال کیا تھا کسی نے ایک سوال کیا اگر حلال طریقے سے لوگوں کو دعوت دی جائے یعنی کہ سب انتظام سے پکایا جائے اور پھر کھانے کے وقت کھانے کے وقت پر شہر یا بیٹا اپنی مرضی سے اپنے دوستوں کو لائے جنہیں دعوت نہ دی گئی ہو تو کیا یہ صحیح ہے کیونکہ گھر کی عورتیں نظام سے پکاتے ہیں جتنے لوگوں کی دعوت دی گئی ہو تو اور پھر شہر یا بیٹا اور زیادہ لوگوں کو کھانے کے وقت پر لائے تو نظام میں گربڑ ہو جاتی ہے کھانا کم پڑ جاتا ہے وغیرہ مسائل ہوتے ہیں شہر کو کہا بھی جائے تو شہر کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں کچھ بھی کروں تو میری مرضی وغیرہ وغیرہ تو سمجھائیے کہ آپ کیسے اپنے شہر کیسے شہر تمام دعوت کے شہر کو مطلب سمجھانے کے تعلق سے کہہ رہے کیسے سمجھائے دعوت کے تعلق سے دیکھیں سب سے پہلی چیز آپ کے شہر نے دعوت دی آپ کا شہر آپ کے اپنے دوستوں کو لا رہا ہے زیادہ لا رہا ہے اس نے کہا دس لالیا بارہ پندرہ بیس ٹھیک تو آپ کو اپنے شہر کی عادت معلوم ہے کہ ہمیشہ اسی کرتا ہے تو زیادہ بنا لیا کیجئے سمپل اور جو شہر کہہ رہا ہے ہمیں گھر کا ذمہ داروں بات سہی ہیں بندامی آپ کی توڑی ہوتی شہر کی ہوتی ہے آپ کی یا دعوت دیا عبداللہ نے بلا کے کچھ بھی نہیں کھلایا اور کھانے بھوکا رکھا تو آپ کو فکر کر کہ میں بدنا ہوں گے آپ کیوں بدنا ہوں گے آپ کو شہر نے کہا آپ کے بیٹے نے کہا دس لوگوں کی دعوت اس نے لایا پندرہ کھانا کم پڑ گیا اس میں آپ کو کوئی آپ کی غلطی نہیں اور نہیں آپ سے آگے کوئی اندر بولیں گا کیا انٹی کھانا کم پڑ گیا آپ کی وجہ سے یا کوئی فون کر کے لئے انٹی کھانا کھانا کم پڑ گیا کوئی بھی نہیں بلے گا سب آپ کے بیٹے کو بلیں گے کیسے یار تم دعوت دی کھانا نہیں شہر کو بلیں گے کیسے یار تم دعوت دی کھانا نہیں تو آپ کیوں خبر آ رہے اس لئے کہ اگر آپ اس کو بار بار بولیں گے تو وہ جھگڑے کا باعث بنے گا دعوت تو رہ جائیں گے ہر بار جھگڑا کریں گے دوسرا آپ کو اپنے شہر کی فطرت آپ سمجھ میں آجانا چاہیے تھا کہ بیٹا اور چھوٹ زیادہ ہی لاتے ہیں تو تھوڑا زیادہ بنا دے آپ بلیں گے جسٹرہ ہم زیادہ بنایا تو وہ کم لائے کوئی مسئلہ نہیں جسٹرہ ہم زیادہ بنایا تو کم لائے تو دو تین دن کھائیے وہ کھانا جب آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ نظام خراب ہو سکتا ہے تو زیادہ بنا لیجی سمپل اور کھانا بڑھانے کی بہت سائی ترکی بھی ہوتی ہے مٹھا میں سمجھتا ہوں فکس رہیں گے کہ ہم سالان بڑھا سکتے ہیں سالان کو وقت پر بڑھانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی تھوڑا نمک اور تھوڑا پائیں دال کے دو لوگوں کا تین لوگوں کا ایسی لی آپ بڑھا سکتے ہیں دس لوگ کھانا ہے تو بارہ کا ہو سکتا بارہ کا ہے تو پندرہ کا ہو سکتا ایسی لی ایک دم بہت انسٹنٹلی بنتا ہے اس کو کچھ بھی نہیں لگتا ہے لیکن ہم عورتوں کیا فکر رہتی وہ بس دس رکابیاں ہم نے مانگایا تھے خاص میٹھے کی وہ دس ہم نے روٹیاں خاص جمائے تھے سلات کی پلیٹے تھی اب وہ ترتیب نہیں ہوتی ہے تو عورتوں کو تھوڑا سا بہت ہوتا ان کو بہت ایک دم جمع جمع مردوں کا ایسا تھا لاؤ بس فک دو ہمارے سامنے بکری کے سامنے کھائیں گے چلائیں گے عورتیں نہیں بلتی سالیخہ ہونا یہ ہونا تو آپ کو وہ تو فکر ہوں گی کہ اس مسالے کا ٹیسٹ کم آئیں گا اس سے کیا درنے گا دالی پانی اس میں اور کوئی آپ کو برا نہیں بولیں گا اس کو بولیں گا برا تو بہت آسان ہے تو آپ ٹیکنک سیکھ لیے کہ کم کھانے کو کیسے بڑھا دیا جائے وقت پر تاکہ آپ کوئی مسئلہ نہیں ہوں گا لیکن ہرکی جھگڑے کا موضوع مت بنائیں کہ ہمارے شوہر سنتے نہیں بیٹا تو بس دعوت تو ملا لیتا چھوٹی بات ہے کوئی بڑی بات نہیں دعوت میں زیادہ لوگ آ جانا یہ ہونا یا یہ بھی میں کہوں گا برکت کی علامت ہے کہ پورا کھانا ختم ہو جاتا بہت سے لوگ تو پھیکتے کھانا زیادہ بچ جاتا کھالے لیے لوگ بڑی بات ہے کم پڑھ رہا ہے تو ہوتل سے مانگا کھلا دیجئے کیا شرم کی بات عورتوں کس نے بڑی دیکھیں عورتوں کو کبھی بیجا تکلفات کے وجہ سے بڑی شرمیں آتی ہے خاموخہ شرم آتی ہوتل سے لائے کھلانے میں کیا حرض ہے کہ بھائی کھانا کم پڑ گیا ہوتل سے لائے لیجئے کھانا کم پڑ گیا پڑوسی سے مانگ لیجئے کھانا کم پڑ گیا سامنے کھانا کم پڑ گیا بھائی نہیں اب جاؤ اٹھو بول سکتی اپنے شوہر کو کہ تم نے لائے زیادہ اب نہیں ہو سکتا تو جاؤ ختم اتنا سیمپل ہے لیکن نہیں انہوں کیا بولیں گے بھائی صاحب کیا سوچیں گے پھر انہوں بھینجی کو جا کے بولیں گے کہ وہ ان کی جو بیوی ہے کئیسی بیوی ہے اتتا کھانا نہیں بنا سکتا تو عورتوں کو بے جات تکلفات بہت زیادہ رہتی یہ تکلفات سے باہر نکلی صحابیات کی زندگی دیکھئے صحابہ گئے نہیں تکلفات نہیں تھا تکلفات نہیں تھا آپ سلام کسی کے پاس آیا وہ ایوب انساری وہاں کھڑی تھی اللہ کے رسول کو دیکھا ویلکم کیا آئیے اپنے شہر کو جا کر کہا اللہ کے رسول آئے خجور کا خوشہ نکال کے دیا کہ آپ سلام کے سامنے پیش کیا جائے جو ہوتا نا محصر کیا پانی پلایا پوچھو کہا پوچھو اللہ کے رسول اسٹم کیوں آئے پوچھا گا کیوں آئے تو کہا بھوک کی وجہ سے آئے تو ایک بکری نکالی گئی زباہ کیا انہوں نے فوراں تیار کیا کہا ٹھیک ہے میں آگے جا رہا ہوں یہ بھی ہوا نا کہ یہ سوچیں نہیں میں کوئی تک ہارٹ روٹ پڑا اللہ کے رسول آئے میں نہیں کھلا سکا اس سے بڑی شخصیت کون ہوگی اور وہ صحابیات جو ہے کہہ رہی کہ میں کوئے میں کچھ جاتی ہے میں اللہ کے رسول کو نہیں کھلا سکی اب کیا جیت جی کے فائدہ یا میں کوئی بڑا ملال ہو نہیں سیمپل ہمارے پاس نہیں ہے اللہ کے رسول اب کیا کرے آپ سنگھیں بھوک سے نکلے اپنی کئی بیویوں کے پاس گئے ایک کے پاس دو کے پاس تین چار پانچ چہ سات آٹ نو سب نے کہا نہیں ہے آپ سنگھیں کہا ٹھیک ہے میں باہر دیکھتا ہوں میں تو روزہ رکھ لیتا ہوں تکلیفات کہاں دیکھیں کتنا سیمپل ہے یہ گھر میں آپ نے بھوک سے بھولا کھانا ہے کھانا ختم ہو گیا اتنا ہی ہو سکتا دونوں میں سے کوئی چیز تو یہ تکلیفات نہیں ہے لیکن سامنے والے بڑے عجیب لوگ ہوتے ہیں آج کال لوگ کو سمجھ گئے تو ہم پور تکلیف زندگیاں جیتے ہیں آج کے دور پور تکلیف زندگی اتنی تکلیف والی زندگیاں کہ بڑا مشکل ہے اس میں جینا اور یہ کوئی سادھی زندگی نہیں یہ خامو خان کے گلے میں بھندے دالی زندگی ہوتی ہے تکلیف سے بری تکلیف سے بری ہونا جیسا کہ میں نے دیکھا ایک دعویہ سنٹر دین کا کام ہو دعویہ سنٹرز بولتے ہیں آج کال ایک سنٹر پہ ہم گئے تو سنٹر کے پر تکلیف آت زورت نہیں ایک دم سادھی زندگی ہونا فلاں صاحب آئے ان کے لئے تھنڈے کا انتظام کرو ان کے لئے چائے کا انتظام کرو ان کے لئے فلاں کا انتظام کرو ان کے لئے اس کا انتظام کرو اسی کیا زورت ہے کیا زورت ہے آپ ایک دینی ادارے پر آئے کوئی کسی گھر پر نہیں آئے گھر پر بھی آتے ہیں آپ نہ کھلانا چاہے تو میں تھوڑی بول سکتا ہوں تکلیف آتے ہیں اب چلو ٹھیک ہے آپ نے ہی کسی کی مہمان نوازی کی اچھی بات ہے اب آپ ہمارے ادارے پر آئے تو آپ ایکسپٹ کریں گے آپ نے تھنڈا پلائے تو ہم ڈبل تھنڈا پلائیں گے تکلیف آتے ہیں ظاہر چی بات ہے دینی ادارے اگر سہولت ہو حالت محلت آپ کو پلائیں گے چائے لے کیا رہا چائے لے کے انہوں کے دے رہے چائے بھی آگے کسی لگے چندوں کی چائے ہی ہے یہ ادارہ چندوں پر چلتا ہے وہاں کی چائے پینے بھی نہیں چاہیے میں اس لیہ سے نہیں بل رہا کہ پیسہ رہا میں اس لیہ سے بل رہا ہوں آپ نے دینی کی نیت سے چاہیے کبھی امید نہیں کرنا کہ وہ کچھ دے تو میں نے کہا دینی اداروں میں تکلیف آت نہیں تو تکلیف آتے ہیں ہر جگہ بھر گیا جس کو بلیں گے ٹینتھ آور میں کھانا کیسے بڑھا جائے زیادہ کھانا کیسے ہو جائے تھوڑے وقت میں جللی سے بنانے کی ٹیکنکس داری ہیں کچھ نہ ہو تو انڈا تو تل سکتے کچھ لوگوں نے مرگی کھائے کچھ لوگوں نے بچہ کھا مرگی کے بل انڈا کھاؤ انہوں نے آئے تھے وہ دعوتی تھے اب آپ لوگوں کو بعد میں شہر نے لیا تو انڈے کھاؤ مطلب کیا ہے اس میں کیا ہے نہیں کیسا دیکھیں گا دعوت نے بلا کے انڈے کھلا دیئے دعوت کہاں تھی ان کو شہر نے اٹھا کے لالیا ان کو اچانک بھی سیمپل ایک دم سعادی زندگی ہے کھانا چاہیے نا وہاں تو صحابہ سوکی روٹے کھا رہے کوئی نیچے بیٹھ کر کھارا تکلفات ان کے زندگی میں نہیں تھے اس لئے بہت اچھی زندگی ہیں جیتے تھے آدھرکی آج ہمارے تکلفات نے اتنا ٹینشن دیا ہے نا ہم کو کہ آدھر بی پی تو صرف عورتوں کو تکلفات کے وجہ سے حقیقت کے وجہ سے نہیں گھر میں شادی ہیں تو پڑھے ہوئے کیوں بی پی پڑھ گیا اب لوگ آئیں گے تو کیسا کھلائیں گے کیسا ہوں گا کی اکتے لوگ کیسا سمالیں گے گھبراتی شہریتی میں کوئی کیسا ہوں گا کوئی ایسا ہوگا تو کیا کہے کوئی خبر آ رہے ہیں تکلفات کے لئے خبر آ رہے ہیں حقیقت کے لئے نہیں نہیں انہوں کیا بولیں گے انہوں کیا بولیں گے نام اپنا خراب ہو جائیں گا اگلی شادی میں لوگ بھی آئیں گے بچی اپنی کو کریں گا نہیں بولیں ان کے تکلفات نہیں ہیں ایسی زندگی اسلامی زندگی نہیں ہیں اور ایسی تکلفات میں ایک واقعہ بتاتا ہوں حالی کا ایک شخص نے نکاح کیا دو بچوں کے نکاح ہوئے دو لڑکوں کے نکاح دو لڑکی ہیں اس میں دون لڑکیں علاقہ خاندان کی تھی اس کے بعد نکاح کے دوسرے دن بڑے لڑکے نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا گھر لاکھے اور کہا کہ میری طلاق اس سے جب اس والدین نے پوچھا اس لڑکے سے بھائی کیا وجہ ہے طلاق کی کیوں آپ نے ایسا کیا تو کہا میرے چھوٹے بھائی کے سسرال نے جو اس کی تعظیم اور اکرام اور تکلفات کیے تم نے چونکے نہیں کہ مجھے شادی کے پوری رات کوفت رہا لہٰذا اس نے طلاق دی دیا اپنی بیوی کو تکلفات یہ بالکل دو مہینے پہلے ایک واقعہ سنا رہا صرف تکلفات کہ میرے بھائی کو جو عزت ملی اس کے سسر سے سالوں سے سماس سے مجھے وہ نہیں ملی اور میرے بھائی نے مجھے شادی کے بعد بتایا شادی کے رات بتا بھائی میرا تو ایسا ہوا میرا سسر ایسا کر رہا تھا وہ تو اس کو برا لگا میرے سسر نے میرے سالوں نے کہ اتنا اس کو غم ہوا اس کا رات بھر کہ اس نے دوسرے دن طلاق دے دیا بگر حد لگائے کہ اس عورت طلاق دی دیا چھوڑ دی اندازہ لگائی تکلفات تکلفات تو غورتیں بیمار ہو جاری تکلفات نہیں بے تکلف ایک سادی مومن آنا زندگی جی مومن آسنوں کے حدیث بھی تکلف نہیں کرتا ہے کہا بگ لگتی ہے تو کھاتا ہے ورنہ نہیں کھاتا ہے تکلفات نہیں ہم بس پور تکلف زندگی آجے تھے اور پور تکلف زندگی میں جھوڑی بولتے ہیں ایک صاحب میں ایک بار گیا ایک جگہ آئیے نا فیض بھی کھانے کو ایک ہی بار کھانے گا چلیے کھانے کو صحیح چل رہے بولے آپ آپ نے ابھی بولے نا مجھے میں نے تکلف کے طور پر بولا تھا بولے تو اللہ میں نے خبول کر لیا میں نے خبول کر لیا اس دعوت کو تو اللہ میں ایسی چھ بول رہا تھا بولے تو اللہ آپ نے جب کہا تو اس کا مطلب آپ تیار ہے تو میں چلنے کو تیار تھا تو بہت شرمی دعوے پھرو تو میں نے کہا میں نے خواستہ ہو سے ہاں تمہوں کیوں بولا یہ تکلف چھوڑ دو تکلف ہی زندگی نہیں جیتا ہے کیونکہ میں نے ان کے بیزنس سے بیٹھے اور ان کو دونوں فون کان پر رہتے موبائل پر سپیکر شاہل عباد رہتی وہ کب چلنا کھانے کو کب مجھے لے جانا تکلف لیکن آئیے نا فیض بے بیٹھئے نا کھانے کو چلی ہونے چلی تو حقہ بکہ ہی رہ گیا وہ تو بولے ایسا تکلف میں نہیں بول سکتے بولے آپ تکلف میں جھوڑ بولنے حرام ہے نا بسی لوگ کرتے نا عورتے کو آئے تو تو دو تیویں رہنا تھا نا اگر وہ عورت میں رہ جاتے تو کیسی عورت ہے یا رہو بولتی میں تو تکلف میں بول رہی تھی تم کو تو تکلف میں جھوڑ بھی بولتے ہیں مومن تکلف نہیں کرتا تکلف کوئی مہمان آپ کے گھر ہے اور آپ واقعی میں کوئی ایسے جنویل ریزن آپ کو جانا ہے آپ بول سکتے دیکھئے بہت خوشی ہوئی آپ کہانے کی لیکن دوہ خانے میں اپوائنمنٹ ہے اپوائنمنٹ جلدے نہیں ملتا ہے لہٰذا یا تو آپ انتظار کریں یا تو بچے آپ کو کچھ وہ کریں گے مجھے جانا ہے جنویل خامو خانی میرا بڑا دل تھا رک جاتا تھا خامو خان کیوں بولتا ہے آپ کو جانا دوہ خانے اول ہے بیمار ہے ایک شخص بیمار کا علاج آپ مہمان کوئی ٹھیک ہے اس کا اکرام ہے اکرام یہ بھی کیا بولتے اس کو اختلف کرتا ہے تو تکلف ہاتھ نہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جب کوئی آدمی جاتے رہا رک جانا تھا اور جب وہ رکنے کا آن کے جو نیت رکتا تھا جب نہیں بولتے رکو بولتے کب جا رہے آپ کب تک رکھیں گے کب جا رہے آپ جب جانے کا بولتا رکنا تھا اتنے جلی چل جا رہے اگر اس نے بولتے ہاں میں رک جاتا تھا تو پھر آنے میں چوب چوب بول رہا تھا تم کو تکلف تکلف میں لوگ جھوڑی بولتے چلی آپ ان چائے پیتے تھے پیلانی کی نیت نہیں اگر آپ بولتے لاؤ ہاں آری ہاں آری آپ بولتے ٹھیک میں آتا وہ آتی نہیں کبھی ہو صرف تکلف میں بولتے ہو وہ رسم رہتی تو تکلف مت کیجئے آپ یا تو کھانا زیادہ بنانے کی ٹیکنیک سکلی جلی سے یا تو شہر کو بول دیجئے کہ کھانا ختم ہو گیا آپ نے زیادہ لائے یا آپ کو پتا ہے اللہ نے دے رکھا ہے زیادہ تو زیادہ بنا کے رکھ دیا کیجئے تاکہ جھگڑے کا گھر نہ بنے یہ چھوٹا سا مسئلہ اور تکلوفات مت کیجئے کہ وہ مجھے سا پہلا دیکھولیٹ دستر کیجئے آپ سیکنڈ پارٹی کو ایسا نہیں ملیں گا وہ کیا بولیں گے میں سوچیں اگر میں یہ سوچوں کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچ رہے تو بہت بری زندگی میں جیتا ہوں اگر میں یہ سوچوں رب میرے بارے میں کیا سوچ رہے لوگ کھلی بلی کیا سوچتا سوچنے دیں ایک اچھی زندگی تینشن فری سائیکللوژکلی اگر دم ریلکس جیں گے وأرنہ اکثر ہم جو زندگی بیمار ہوتے یہ کیا سوچیں گے وہ کیا سوچیں گے وہ کیا بولیں گے انہوں کیا بولیں گے انہوں کیا بولیں گے اجتادر کیا بولیں گے پڑışی کیا بولیں گے دشمن کیا بولیں گے دوست کیا بولیں گے کچھ بھی بولنے دو شریعت میں تکلوف نہیں ایک ہی دن دو لوگوں کے دعوت دی ایک دوست ہے اور یہ رشتدار ہے تو اگر دوست کی دعوت کر لیا ہی ہو لیکن رشتدار نہ رہا ہو جائے گا اس لیے ہم دوست کو چھوڑ دیں کے پر دوست ہم اچھائے گا بائین نے سوال کیا کہ جب ہم کھانا کہتے ہیں تو دستر میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں تو جب تک سب کے خاتم نہ ہوں تو اس کو کسی ایک شخص اٹھ جائے تو اس کو برا مانتے ہیں دیکھئے عدب تو یہی ہے کہ دستر پر لوگ ساتھ اٹھے عدب ہے یہ لیکن یہ واجب نہیں آپ کو کام ہے آپ ڈاکٹر ہے آپ انجینئر ہے آپ دکان چھوڑ کر آئے آپ کام چھوڑ کر آئے آپ سینٹر چھوڑ کر آئے تجارت کو چھوڑ کر آئے تو آپ کیا بیٹھیں گے کسی کیلئے کھاتے تو آپ یہ کہیں گے کہ میں اٹھنا چاہتا ہوں اس لیے کہ مجھے ایک کام ہے معذرت چاہتا ہوں اور کوئی بھی آپ کوئی نہیں محذرت نہیں بیٹھو بیٹھو اٹھنے دیں گے سب بولیں گے بلکل جائیے چلے جائیے اور اگر ایک آدمی بیٹھ جائے آخر کھانے والے کے ساتھ تو کافی ایک آدمی بیٹھا ہے تاکہ اس کا ساتھ دیتا کہ اسے اجنبیت نہ لگی اکیلا پر نہ لگے ایک آدمی تو بیٹھے رہتا ہے جنرلی کوئی ایک آدمی ویلنٹر کرے کہ میں بیٹھے آتا ہوں ان کے ساتھ تھوڑی دیتا ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے لیکن کوئی کمپلسری نہیں ہے ہم نے کمپلسن کے حد تک لے چلے یہ کچھ چیزوں کو تو کمپلسن نہیں ہے آپ کہہ سکتے دیکھئے میں اٹھنا چاہتا ہوں اس لیے کہ مجھے کام کوئی بھی کہیں گا آپ اٹھ جائیے دوسرا آپ کا سوال کا حصہ تفائی کا کہ دو لوگوں نے دعوت دی ایک دوست اور ایک اشتدار اب دونوں میں سے کہا جائے اس لیے کہ دوست سمجھ سکتا اشتدار نہیں سمجھیں گے ہو سکتا بہت 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 تو دیکھیں یہاں آپ کے سیچویشن حالات تعلقات پر ڈیپنڈ ہے کہ آپ کیا کریں گے محضر ایسی بات اشتدار کا حق دوست سے زیادہ ہے اب دوست کی دعوت پہلے آگے اشتدار کی دعوت بعد میں آئی آپ نے اس کی خبول کر لی تھی تو اس میں آپ ایک کام تو یہ کیجئے کہ اگر دونوں جگہ جانا ممکن ہے تو دونوں جگہ جائیے اور دعوت میں جانے سمجھ ہر بار کھانا نہیں ہوتا ہے ملاقات بھی کر لیجی ٹھیک تو آپ دونوں جگہ جائیے یا اگر لگتا ہے دونوں جگہ لوگ اتنے پور تکلف ہے کہ کھائے بغر لوگ سننے والے نہیں تو تھوڑا ادھر کھالیجی تھوڑا ادھر کھالیجی کیونکہ کوئی کھڑ رہے ہیں کہ دونے دیکھیں گا آپ کتنا کھا رہے ہیں آپ ادھر کھالیجی ادھر کھالیجی دونوں دعوت ہوں دونوں کے رشتہ رہیں دونوں میں جانا محال ممکن نہیں کہ آپ یہ دعوت بھی جا ہوتا تو کیا کرنا چاہیے اس معاملے میں آپ پھر جو لگیں جو زیادہ سمجھدار ہے اور آپ کی بات کو سمجھ کی غلط فمی مقتلعہ نہیں ہوں گا اس سے معذرت چاہ لے اور دوسرے کم سمجھدار یا جو لوگ سمجھتے نہیں یا زید میں آجاتے یا عام ظاہر ملتے ہیں اور آپ کے محال اور آپ کے حالات پر آپ کیسا کر سکتے ہیں ورنہ اگر جا سکتے ہو ممکن ہے بلکل جائی دونوں جگہ اور کیا دعوت میں کیا ڈائم لگتا آدھا گھنٹہ لگتا رجبی رہ تو پون گھنٹہ ایک جگہ رہے پون گھنٹہ دل گھنٹے میں آپ کو کام ایک گھنٹے میں کام ہو جائیں گا گاڑیاں آج کل محصر ہیں سہولتیں ہیں جا کے مل لیجی کسی نے ایک سوال کیا جیسا کہ آپ نے کہا کہ دعوت کی نیت یا مال وغیرہ کی بنا پر دعوت قبول کی جائے تو اگر پڑوسیوں کے گھر سے رجب یا رب الاول وغیرہ کی بنا پر کچھ کھانے آئے تو انہیں نہیں لینا چاہیے کیا یعنی کہ انہیں کیا کہنا چاہیے اچھا سوال کیا کہ یہ تو تھا غیر شرع دعوتوں میں نہ جانا چاہیے اب آپ گئے نہیں کسی نے بھیج دیا دعوت میں نہیں گیا جس کی نزبت غلط تھی بارہ افات کی دعوت دس محرم کی دعوت اٹھرا زلحجہ کی عید غجیل کی دعوت آپ گئے تو نہیں دعوت میں اب پڑوسی نے بھیج دیا آپ کے پاس کہ بھائیے پوریاں آپ کے لئے رجب کی یا رب الاول کا کھچڑا نہیں کھچڑا تو دس محرم کا ہوتا ہے رب الاول کی بریانی یا میٹھا ہوتا ہے میٹھا بھیج دیا ہے آج انشاءاللہ دو پہل میں زیادہ کھانا کھائیں گے ٹھیک تو کھچڑا بھیج دیا اب کیا کرے یا خوربانی اسے گھر میں کوئی غیر اسلامی رسم پر بابا کے نام کا بکرہ زبا کر دیا کندوری بنا دیا آپ کی گھر بھیج دیا آپ کیا کریں سب سے پہلے آپ اس کو بولیں گے ہم یہ کام نہیں کرتے اور ہم یہ کھانا نہیں کھاتے بولیں گے آپ خبول نہیں کریں گے بول دیجئے آپ کہ ہم یہ کھاتے نہیں بولنا لہٰذا جو کھاتا ہے اس کو دیجئے زیادہ اچھا ہے ہم لوگ نہیں کھاتے یہ فاتحہ یہ وہ سب نہیں کرتے ایکسپلین کیجئے اس کو سمجھائیے کیونکہ آپ کا خاموشی سے خبول کرے کسی کو پھیک دینا دے دینا درست نہیں ہے خبول کرنا مطلب آپ دعوت میں جائے نہ جائے خبول کرنا کافی آپ کے لئے سانکشن کر دیا آپ نے اس دعوت آپ کہیں گے ہم نہیں کھاتے اور ہم کو چلتا نہیں یا پہلی بار ہی انہوں نے بھیجا اور آپ کو پتا نہیں آپ نے خبول کر لیا تو اگلی بار ان کو آپ ضرور بولیے آپ یہ کھانا ہمارے پاس مد بھیجائے کیجئے ہم یہ نہیں کھاتے ہاں الگ سے آپ کبھی بھی کھچلا بھیجئے بولنا ہم کھائیں گے لیکن خاص دس کا ہم نہیں کھاتے خاص بارہ رب بلال کا نہیں کھاتے خاص کسی کے تیسرے کے مجید کا ہم نہیں کھاتے بولنا ہمارے پاس نہیں چلتا سمپل کیوں نہیں چلتا کیوں نہیں چلتا تو آپ کیوں چلتا بولنا ہم آپ بس نہیں چلتا سمپل اتنا ہی رہتا نا نہیں چلتا اور چلتا کوئی ریزن ہوتا ہے اس کے بیچے جیسا کچھ لوگ بلتے نا بھائے ہم کو یہ نہیں چلتا تمہارا وہابیوں کا تو ہم بھی یہ بل سکتے ہم کو نہیں چلتا تمہارے بارلویوں کا سمپل کیوں ہم کو کیوں دلیل دینا ہے صرف اس کو اس نے بھی دلیل دینا نا سننا سے ثابت ہے ثابت کر کے بتاؤ اللہ میں ثابت نہیں کروں گا تم ثابت کر کرتا اس کا کہا ہے اس کے بار کوئی دلیل نہیں ہوں گی سمپل دیکھ رہے ہیں نا آپ ہم نہیں کھاتے کیونہ ons کے پاس کوئی دلیل نہیں کرنے کی تو ہمارے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہونے چاہیے نہیں کھانے کی بس ہم نہیں کھاتے یہ کھانا کیونہ اب آپ وہ بحث میں جائیں گے حرام حلال وہ لمبا ہو جائیں گے ابھی صرف ٹالنا ہے آپ کو بات کو تو آپ نکال دیں اگلی بار وہ خود بلیں گے اور ان کو نہیں چلتا یہ اور وہ بھی احترام کر رہے ہیں ان کو نہیں چلتا ان کو یہ نہیں بھیجنا ٹھیک ہے سمجھ رہا ہے بات کو تو آپ خبول نہیں کر سکتے ورنہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں انہیں دل ٹوٹیں گا خبول کر لیتے کوئی غریب کو دے رہے تھے یہ کون سی بات ہویا کہ آپ کسی نے حرام گوشت کٹا کسی اس کا آپ بڑے میں خبول کر لیتا اور کسی کو دے رہے لینا آپ کا دلیل ہے اس کی کہ آپ اس کو صحیح سمجھ رہے لے بھی نہیں سکتے آپ اس کو پہلے بل دیجئے کہ ہمارا کو یہ نہیں چلتا کیوں نہیں چلتا تو آپ کو کیوں چلتا ہم کو بھی نہیں چلتا تو ہم کو بھی نہیں چلتا سمپل اتنے ہی سمپل دلائل بحث مبحث سے جھگڑا وہ کچھ نہیں سمپل ہے لیکن ہم کو احساس کم تری ہوئی تھی ایسی وقت نہیں ان کو برا لگ جائیں گا اللہ اور اس کے حسول کوئی چیز بری لگتا ہے وہ ہم کو برا نہیں لگتا دنیا کو برا لگنے کا بڑا برا لگتا ہوں تو آپ اس کو انکار کر دیجئے اچھے سے سمجھا کے احسن طریقے سے ایکسپلین بھی کیجئے ان کو کہ ہم لوگ یہ چیز نہیں کھاتے اس لئے کہ یہ ثابت نہیں ہے سنت سے وہ بلے نہیں ثابت ہے تو آپ بتائیے بولنا جب ثابت بتا دیں گے انشاءاللہ ہم بھی کھائیں گے سمپل ختم ہوگی آگے پوچھتے دعوت کی چیزیں بھی حلال ہونا ضروری ہے جیسے کھانا برطن وغیرہ تو آج کل تو لوگوں کا عام ہو گیا ہے کہ سونے کی انگوٹھی یا چین یا رسم کے لباس چہرے پر داڑی نہ رکھنا وغیرہ وغیرہ تو کہتے ہیں کہ یہ جنت میں اچھا مردوں کے تعلقے سے بڑے آج کل تو لوگوں کام ہو گیا ہے کہ سونے کی انگوٹھی ہے مرد پہن رہے چین پہن رہے یا ریشم کے لباس پہن رہے ہیں چہرے پر داڑی نہیں رکھتے ہیں مرد بہت سے وغیرہ وغیرہ اور کہتے ہیں کہ جنت میں آدمیوں کے لئے حلال ہے تو ہم دنیا سے ایسے رہتے ہیں یعنی کہ یہ سب حرام چیزوں کو اپنے اوپر دنیا میں ہی حلال کرتے ہیں تو انہیں کیسے سمجھائیں دیکھیں سب سے پہلی چیز کہ دعوت میں حلال حرام دیکھنا ہے ہم کو تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی عام زندگی میں ریشم پہنتے ہیں سونے کی انگوٹھی مرد کے تعلق سے مطلب یہ مرد ایسا کر رہے ہیں سونے کی انگوٹھیاں پہنتے ہیں چین پہنتے ہیں اور داڑی نہیں رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ اور جب ان سے کہا جائے کہ یہ درست نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جنت میں آدمی جس قیفیت میں رہیں گا جنتی آدمی جو رہیں گے وہ سونے کی کنگن پہنیں گے ریشم کے لباس پہنا جائیں گے اور آپ سے فرماتے ہیں ان کو داڑی نہیں ہوں گی ٹھیک ہے اس طرح سے مطلب جو روایت میں آتا ہے روزی خیامت میدان محشر میں انسان کو داڑی نہیں ہوں گی اس طرح کی باتیں تو وہ بلتے ہیں کہ ہم جنت میں جس طرح سے انسان رہیں گا اس طرح کا حلیہ جو ہے دنیا بنا گھونتے ہیں تو دیکھیں یہ ایک دم غیر معمولی اور بہت ہی فالتو بات کر رہے ہیں وہ جو بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس لئے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اس ملک میں یہ چیز حلال ہے اور آپ وہ چیز اس ملک میں حرام ہے لیکن اس ملک میں حلال ہے سمجھ لیجئے ہندوستان میں خشکت حلال ہے سعودی عرب میں خشکت لے جا تو بیٹھا پھر جیل میں جا کر ٹھیک ہے نا آج ہی جاتے تو بہت سے لوگوں کو معنی رہتا ہے یہ مسئلہ تو آپ بولیں گے کہ چونکہ میرے ملک ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے اتنی بڑی ڈیموکریکسی ہے وہاں حلال ہے تو میں سعودی عرب میں بیٹھ کہوں گا کون ہوتا میرے کو کرنے اللہ پھر بھکت ہو پھر سزا ہے نا تو اسی طرح آپ دنیا میں ہیں تو دنیا میں جو خانون اللہ نے بنا اس میں سونا حرام اس کے اندر مردوں کے لئے ریشن پیننا حرام اس میں داڑی کاٹنا حرام مرنے کے بعد کیا کیفیت ہوں گی جنت میں وہ ایک الگ دنیا ہے اس کے رول آپ یہاں لاغو کریں گے تو بہت سے بارہ آپ مشکل میں آ جائیں یادر کی اس لئے کہ حدیث میں الفاظ ہے کہ روز خیامت انسان بغیر داڑی کا بغیر ختم کیا ہوا اور بغیر کپڑوں کی ہوں گا تو آپ داڑی تو آپ نے پریش نکال دی کہ وہاں کی صورت آپ نے اختیار کر لی تو کپڑے بھی نکال دو وہاں کی صورت اختیار کر کے گھومو ماں عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول لوگ ننگے ہوں گے کہاں سب تو کسی بے شرمی تو کہا عائشہ کسی کی فکر نہیں ہوں گی کون ننگا اور کون کیا ہے سب اپنے عامال کے لئے پریشان ہوں گے تو وہاں ننگے بھی ہوں گے تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں بغیر داڑی کے رہیں گے تو ہم یہاں بغیر داڑی کے ہیں تو وہاں ننگے بھی رہیں گے تو یہاں بھی ننگے گھومی آپ تو ایسا نہیں ہوتا خوانین ہوتے ہیں تو وہاں کا خانون یہ ہے کہ وہاں حلال ہے اس دنیا کا خانون ہے کہ یہاں حرام ہے چونکہ یہاں ٹیسٹ ہے جب اس ٹیسٹ میں پاس ہو جائیں گے تو وہاں پہنیں گے اور جو لوگ اس تیس میں ناکام ہوئے تو وہاں وہ ناکام اس لئے کہ یہاں انہوں نے کیا کیا پہن لیا تو وہاں ان کو نہیں پہنا جائیں گے اور یہ بات یاد رکھیں جو سونا مرد پہنتے ہیں اور ریشم یہاں پہنتے ہیں ان کو جنت میں نہیں ملیں گی وہ چیز اس لئے کہ انہوں نے دنیا میں اللہ کے حرام کو حلال کر لیا تھا وہاں نہیں ملیں گے اور آپ نے بلکل واضح حدیث میں کہا کہ میرے امت کے مردوں کے لئے یہ دو چیزیں حرام ہیں حدیث میں آتا ہے صاحبہ نے کہا ایک ہاتھ میں آپ کے سونا تھا اور ایک ہاتھ میں ریشم تھا کہ میرے امت کے مردوں کے لئے یہ دونوں چیزیں حرام ہیں ریشم اور سونا یاد رکھیں تو ان کو بتائیے یہ حرام ہے اگر آپ یہاں اس کو پہن لیں گے اس کا سیون کر لیں گے تو آخرت میں اس کو پہننے کو ہے اس کا فائدہ اٹھانے کو نہیں ملیں گا لہٰذا وہاں کے لئے یہاں کے لئے نہیں جی آپ صاحب نے فرمایا کہ جب کسی گھر میں کوئی مر جائے تو اس کے گھر میں کھانا بھیجا جائے لیکن آج یہ ہوتا ہے کہ لوگ بنا کر جو لوگ آتے ہیں وہ کھلاتے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے کسی گھر میں کوئی مر جائے تو آپ صاحب نے فرمایا کہ اس کے گھر میں رشدار اور پڑوسی کھانا بھیجیں گے وہ کھانا نہیں بنائیں گا اس لئے کہ اسی گھر میں غم ہے اس دن اور غم میں آدمی کھانا پینا کیا کریں گا عورتیں کیا بنائیں گے تو لہٰذا بھیجنا ہے تو اگر ایسی صورت ہو کہ کوئی بھیجتا ہے اور اتنا کھانا بھیجتا ہے کہ زیادہ ہو جاتا ہے تو لوگ میت کو بلا کر جو تطفیر میں لوگ آتے ہیں ان کو بلا کر کھلاتے ہیں لیکن اس نیت سے کھلاتے ہیں کہ وہ لوگ بھوکے ہیں اتنی دیر سے آئے میت میں دو تین گھنٹے لگ گئے تو درست ہے لیکن بہت سے لوگ میت میں شامل ہونا ہے وہ کھانا اس لئے کھلاتے ہیں کہ بلتے ہیں وہ کھاندہ باقی رہ جاتا خائمت کے روز تو وہ کھاندے کا اتارنے کے لئے بلتے ہیں مطلب اس نے کھاندہ دیا ہمارے میت کو تو اتارے ہیں کہ طور پر اس وہ کھانا کھلاتے ہیں تو یہ تو بیدت ہے یہ تو بیکار چیز ہے لیکن کو اس لئے کھلا رہا ہے کہ لوگ دو تین گھنٹے سے جب گھر بھی جائیں گے تو ایک دو گھنٹے لگ جائیں تو کھانا کھلا دے اور بھیجنے والوں نے اتنا کھانا بھیج دیا کہ سب کھا سکتے ہیں تو وہ کھلا سکتا ہے لیکن اگر کوئی نہیں بھیجتا ہے تو وہ گھر والے مجبور ہیں پھر بھوکے تو نہیں رہ سکتے ہیں یا تو کھانا بہر سے لاکر کھائیں گے یا تو گھر میں کھانا بنا کر کھائیں گے لیکن ہونا یہ چاہیے میت کے گھر کھانا بھیجا جائے اسی بار لوگ میت میں جا کے آتے ہیں اور کھڑے رہتے بہت جاؤنا کاندھا باقی ہے اتار کے جاتا پھر وہ کھانا کھاتے ہیں وہ سمجھتے کاندھا اتارنا میرے پر با جی پر میت والے پر جیسا اس پر ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے آپ کو کھلانا ہے اس کو تو آپ گھر جا کے اس کے گھر پر لاکی دیجئے بھائی لیکن پھر بھی کچھ لوگ مجبور ہو سکتے ہیں مسافر ہو سکتے ہیں وہ کھالے تو اس میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں کس نے سوال کیا جھگڑے کے باوجود بھی دعوت میں جانا چاہیے لیکن گھر کے ایک دو افراد اگر دعوت میں چلے جائے تو کیا یہ ٹھیک ہے اور اگر بڑوں کی جھگڑا ہے اور بچے اگر دعوت میں جانا چاہیں تو بڑے روکے تو کیا کرے دیکھیں سب سے پہلے چیز کہ اگر کسی کا جھگڑا ہے جیسے میں نے کہا جھگڑے میں دعوت میں جانا چاہیے کچھ افراد بھی جائے تو کافی ہے انشاءاللہ کوشش کرے کہ جتنوں کو دعوت آئی سب جائے جھگڑے کو مٹانے کی نیت سے کہ یہ ایک دعوت بھانہ بن جائے دیلوں کے رنجش ختم بنے گا اس لئے کہ جتنا نقصان شیطان ہم کو نہیں پہنچا سکتا اور دشمن ہم کو نہیں پہنچا سکتا اس سے زیادہ نقصان آپ سے رنجش ہم کو پہنچاتی یاد رکھی صحابہ آپ سے ان کے بعد کا جو دور آیا آپ دیکھئے شیطان نے جتنا نقصان نہیں پہنچایا اور دشمن نے جو نہیں کیا آپس میں صحابہ کے بعد تابعین اور ان کی رنجش ہوں نے امت کا نقصان پہنچایا ٹھیک ہے لہٰذا آپ سب جائیے سب نہیں جا سکتے کچھ مجبوریاں ہیں تو کچھ لوگ جائیے اور باقی لوگ ان کے ہاتھ سے سلام بھیجئے کہ ہم آنا چاہتے تھے ہم نہیں آئے پائے یہ بھی خوبولیت دعوت ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر بڑوں میں جھگڑا اور بڑے نہ جانا چاہے چھوٹے کیا کرے تو چونکہ چھوٹے بڑوں کے ماتحت ہوتے ہیں آپ کو ان سے اجازت لینے ہی پڑیں گی ان سے بغیر اجازت کیا آپ نہیں جا سکتے یہ بات ہے نوجوان بچے ہو لیں گے چچا باپ میں جھگڑا اور ہم چل لائیں گے چچا پسنے اس لئے کہ آپ باپ نے والد کے ماتحت ہے آپ کو ان کو منانا پڑیں گے والد صاحب کم از کم ہم کو جانے دیجئے رشتے اچھے ہوں گے لیکن اگر وہ اجازت نہیں دیں گے تو میں بھی یہی کہوں گا پھر آپ مجھ جائیں گے وہ درست نہیں ہوں گا اس لئے کہ آپ کے والد کے رشتے خراب ہے آپ باپ بیٹے کے خراب ہو جائیں گے لہٰذا پھر آپ چونکہ ماتحت اولاد بچے والدین کے ماتحت ہوتے ہیں اگر وہ اجازت نہ دیں تو پھر نہ جائیں یہی آپ کے لئے بہتر ہے جی بہترے کا کھانا شریعتاً درست نہیں ہوں گا اور بہترے منانا شریعتاً درست نہیں ہے گو بہت سے لوگ اس کا جواز دیتے ہیں کوئی جواز موجود نہیں ہے ہمارے پاس اس لئے کہ یہ کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں یا اس کے بعد کے تابعین تابع تابعین کی دور میں یا اس سے پہلے کے عربوں کے اندر سالگیرہ منانے کوئی طریقہ نہیں تھا نہ اسلام آنے کے بعد نہ اسلام سے پہلے یہ طریقہ نہیں تھا اور نہیں صحابہ کے بعد تابعین تابع تابعین محدثین صالف صالح نے کبھی اس کو منائے تو لہٰذا یہ چیز درست نہیں ہے اس کو منع نہیں سکتے یہ عیسائیوں سے اور عیسائیوں نے یہ رومیوں سے لیا رومنز جو تھے اپنے معبودوں کی سالگیرہیں مناتے تھے پیدائش ان سے عیسائیوں نے عیسی علیہ السلام کی لیا اور ان سے مسلمان نے اپنے نبی کا اور پھر اپنے بڑوں کا جہنتی کی شکل میں اور پھر ہر آدمی اپنی سالگیرہیں بناتا ہے بچوں کی بناتے ہیں تو سالگیرہ کا منانا شرعن درست نہیں ہے اس میں کراہت ہے اور یہ عمل درست نہیں ہوں گا یہ حرام حلال ہے ہم اس بحث میں نہیں جائیں گے شریعتاً اس سے کرہات ہیں اس سے اجتناب کرنا یہی ایک چیز ہمارے لیے بہتر ہے پھر اس میں کیا کیا رسمت خرافات ہوتا ہے آپ سب کو بتایا ہو کیک کارتے ہیں غیر مسلموں کی مشابیت جیسا یہود کرتے ہیں یا نصارہ کرتے ہیں اپنے بچوں کی سالگیرہ خود کی پھر وہ مشابیت اور کیک پھر انگینت بدتیں اور خرافاتیں ہوتی ہیں لہٰذا میرے نزدیک بہر علماء یہی کہوں گا اور علماء کی اکثریت علماء سلف اور جمہور علماء کی یہی رائے ہیں جتنے بھی اہل علم جس جمہور سے مراد جو عرب کی علماء ہوتے ہیں سب کی رائے یہ ہے کہ یہ درست نہیں ہے بلکہ اکثر نے حرام خرار دیا اور ہندوستان کی بھی اکثر علماء نے اس سے ممانعت کیے سوائے چند لوگوں نے کہا کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے نہ ہونے کا لہٰذا کر سکتے ہیں لیکن یہ کسی قوم کے مشابعت میں ہوتا ہے لہٰذا من تشابہ بھی قومین فہوا من کے تحید جو جس قوم کی مشابعت اختیار کرے وہ اس میں سے ہم یہ عمل نہیں کر سکتے اب کوئی کہا ہے میں پیدا ہوا اس دن خوشی میں کیا کروں اگر مجھے خوشی ہے تو تو اللہ کا شکر ادا کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرمایا کہ میں پیر کو اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہوں اس لیے کہ اللہ نے مجھے پیر کو پیدا کیا اور اللہ نے پیر کو پیدا کیا تو پیر کو کیا کرتے تھے ہمارا پیر کو سالگیرہ نہیں منائی آپ نے ہفتہ منایا روزہ رکھتے تھے آپ تو اگر کسی کو لگے کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا اس کے شکر میں میں کیا کروں تو آپ صدقہ کیجئے خیرات کیجئے سالگیرہ نہیں ہوں کہ اللہ نے آج کی دن مجھے پیدا کیا تھا ایک زندگی عطا فرمائی اس کا بڑا فضل ہے ایسے تو کئی نعمتیں اللہ کی اگر اس کو یاد کرے تو یہ سالگیرہ تو بہت چھوٹی ہے پیدا ہونا تو چھوٹا ہے والدین دیئے ان کا شکر ہے تو ہر چیز کو منانا ممکن نہیں تو بہرحال لیکن اس کا منانا درست نہیں ہوں گا ورنہ یہ حدیث سے یہ بات پتا چلتی کہ آپ صلی اللہ نے شکرانے میں کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا روزہ رکھا تو آپ بھی روزے رکھیں آپ کو رکھنا شکرانے میں چاہے آپ کی پیدا کیا یا کبھی بھی رکھیں جو ہے درست نہیں ہے اور اس کا منانے سے اجتناب کرنا ہی بہتر ہے کسی نے ایک سوال کیا جیسا کہ حج بھی ایک فرض ہے ہمارے معاشرے میں حج کو جانے والے لوگوں کی دعوت کی جاتی ہے تو لوگوں کو کیسے سمجھائے کہ یہ دعوت نہ کریں دیکھیں حج کو جا رہا ہے کوئی شخص اور کسی کو خوشی ہے اور وہ اس کو کھلانا چاہتا ہے تو شارعنی یہ حرام نہیں ہے تو وہ سفر ہے دور جا رہا ہے پتہ نہیں زندگی کے کیا ہوں گا حرام نہیں لیکن امید کرنا کی میں حج کو جا رہا ہے اور کسی نے مجھے بلائے نہیں اور اس لئے حجیوں کی دعوت کرنا حج کو جانے والے کی نہیں اور کیسا لگے گا سمجھ میں لوگ کیا بولیں گے تیرا بھائی جا رہا تو نے دعوت نہیں کیا تو یہ تو غلط ہے کسی انسان کو خوشی ہو کہ میرا بھائی حج کو جا رہا اور میں سو کچھ کھلا دوں تو کوئی حرج نہیں لیکن اس لئے میں امید کروں کہ میں حج کو جا رہا اور لوگ مجھے بلائے نہیں کیسے لوگ ہے اور لوگ کیا بولیں گے تمہارا بھائی حج کو جا رہا اور حج تم نے بلائے نہیں اس لئے کرنا تو یہ تو درست کسی بھی حال میں نہیں ہے لہٰذا اگر نہ کرے تو بہتری ہے کسی کو خوشی ہے بھائی میرا بھائی جا رہا بہن جا رہی کر لے لیکن آج جو یہ ہوتا ہے یہ رسمن ہوتا ہے رسمی طور سے دل تو ملے ہوئے نہیں ہے لیکن دعوتیں چل رہی حج کو جا رہا ہے اندر دل میں گالیں دے رہا ہو کائکو جا رہا کی پیسے محکو دیتا تھا اچھا ہو جاتا تھا میرے بچی کی شادی ہو جاتی تھی بچے کا انجینئرنگ ہو جاتا تھا لیکن دعوت دے رہا ہے بھائی کو اس لئے کہ رسم ہے سب دے رہے تو محکو بھی دینا رسمن تو درست نہیں ہے حقیقتا کسی کو خوشی اور دے دے تو کوئی حج نہیں اس لئے کہ حج میں سفر شامل ہے سفر کی تکلیف ہے ہو سکتا نہ آئے ہو سکتا مر جائے ہو سکتا کیا ہو نہیں پتا نا سفر کے بعد لہذا کوئی کھلا دے تو کوئی حج نہیں لیکن جانے والا امید نہ کرے کہ لوگ کھلائے اور نہیں آنے کے بعد لوگ امید کرے کہ تم حج سے آگئے اب ہماری کھائیت ہے اب تمہاری کب ہے تم کب کھلا رہے تو حج سے پہلے حجی کھا کے جاتا حج سے آکے لوگوں کھلاتا اللہ کیوں اب وہ ان کی دعوت اتار رہا ہے جو انہوں نے دی یہ سب رسومات ہیں ان رسومات سے بچھی یہ زیادہ بہتر ہے آگے انہوں نے سوال کیا ہوٹل میں جو دعوت رکھی جاتی ہے تو کیا خواتین اس دعوت میں جا سکتی ہے یقینا جا سکتی ہے اگر ایسی ہوٹل ہے جا خواتین کا لگ نظم ہے خواتین کے پردے کا انتظام ہے اور وہاں کھانا کھا رہی ہے تو بیل بلکل جا سکتی ہے اس میں کو حرج نہیں ہوتا ہے نا ہوتل میں دعوت ہے بشن پارڈیشن ہوتا ہے ادھر لیڈی جدر جینس ہوتا ہے ایسا ہال میں ہوتا ہے ایسی ہوتل میں بھی ہو سکتا ہے ہاں کوئی ایسی ہوتل کی دعوت جہاں مہر دورت سب مل جل کر چل رہا ہے معاملہ بلکل تو پھر وہاں کی اجازت نہیں لیکن اگر اگر سپریٹ ہو جس کو لنگ سیگریگیشن اگر کوئی شخص اگر کوئی نئی چیز دیتا ہے تو اس کے دوستر آپ اسے پہل دیکھ اس کے بارے میں پارٹی ہونا چاہیے معاملہ بلکل معاملہ بلکل معاملہ بلکل معاملہ بلکل لوگ جو ہے کوئی چیز نہیں لے کوئی شخص تو بلتے اس کے بارے میں پارٹی ہونا چاہیے اس کے کہاں تحقیقت ہے دیکھئے اگر آپ نے کچھ لیا اللہ کی کوئی نعمت آپ کو ملی ہے گاڑی لی موبائل لیا کمپیٹر لیا بچہ پاس ہو گیا بچی ہو گیا اور اللہ نے استاد دیئے تو لوگ بلتے ہیں کچھ کھلاو بلاؤ بھائی اللہ کی نعمت کا شکران آدھا کرو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس لئے کہ خوشی پر کچھ کھلانا یہ فطری چیز ہے انسان کی فطرت میں کچھ خوش ہوا تو وہ پیسہ خرچ کرتا ہے کھلاتا ہے صدقات دیتا ہے تو لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں کرتا ہے تو لیکن نہ کرے تو دوست اسو برا نہیں بول سکتے آپ کیسا کنجوس ہے کیسا کمینہ ہے کیسا رزیل ہے ہم کو دعوت تک نہیں دیا وہ نہیں بول سکتے آپ وہ چاہے تو کھلائے خوشی میں وہ اس کا مسئلہ ہے شریعتنی حرام خوشی کے اظہار میں سے نہیں ہے کہ کسی کوئی خوشی ہو تو دعوت دے حرام اظہار کیا ہوں گے کہ کسی کوئی خوشی ہو بندوخے چلاتے لوگ اس میں اصراف ہے پیسہ ویس کر رہے آپ ہو سکتا پرندوں گولی لگ جائے ہو سکتا اہروپلین جا رہا گولی آپ کی لگ جائے ایک صحابہ ایک مردہ میں نے آپ کو واقعہ سنایا دیسے پھلے وہ کچھ مسئلہ ہو وہ بڑے خوش ہو گئے ہو خوش ہو کے باہر نکل کے انہوں نے گولی چلا دی گولی چلا دی ہائی ٹینچن وائر کٹ گیا اور پچیس لوگ مرے اس کے اندر ہائی ٹینچن وائر تو پر آسمان میں بہت سے کام ہوتے ہیں انسان کو گلائڈنگ کر رہا مر گیا تو اڑ رہا ہے وہ پرندے جا رہے ہیں ایروپلین نیچے لینڈ کر رہا جو نیچے ہائٹ پر آئے ایرپورٹ کے نزدی کر رہا ہے گولیاں چلا رہے ہیں خوشی میں نہیں درست نہیں ہے تو یہ اضافہ درست نہیں ہے لیکن کسی کو کچھ کھلانا میٹھا کھلانا یا کچھ ایسا خرچ کرنا تو شریعت اس کو منع نہیں کرتے اس لئے کہ حرام کھانوں میں سے یا حرام ایسا عید کے دن ہم چرخوں بناتے کیا واجب ہے سنت ہے فرض ہے نہیں لیکن خوشی میں میٹھا بنانا خوموں کی علامت دنیا بھر میں لوگ خوشی میں میٹھا ہی بناتے تو شریعت اس کو منع بھی نہیں کرتی لہٰذا اگر آپ دوست کو بولے بھائی کچھ کھلائیے تو وہ کھلا دے تو حرام نہیں ہے آپ کا بولنا بھی غلط نہیں اس کا کھلا لیکن اگر وہ نہ کھلا ہے تو اس کو برانی وصہ اس لئے کہ اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا کھلا کے بھی انشاءاللہ اس کوئی غلط کام نہیں کر رہا بس انشاءاللہ آخری سوال گائیں گے بھائی نے سوال گیا جیسا رسم کی کھانے کے بارے میں میں نے کہا حرام ہے تو کھانا بھی حرام ہے دیکھئی رسم کا کھانا حرام نہیں اس کی نزبت اس کو غلط ثابت کر رہی ہے کچھ جگہ نزبت حرام ہوتی silent کھانا ذات سے آ جیسا کہ کوئی کہے دسوے کا کھانا ہے نزبت بھی غلط اور کھانا بھی غلط ہوں گا لیکن کچھ جگہ صرف نزبت غلط ہوتی کھانا حرام نہیں ہوتا ہے لہذا اگر یہ کھانا کو غریب کھا لے یہ کھانا کو کسی کو بھیج دے تو وہ حرام نہیں ہوں گا وہ نزبت شریک ہو کر کھانا درست نہیں ہوں گا سمجھے تو لہذا اگر کوئی رسم رکھتا ہے تو رسم کا کھانا حرام نہیں یاد رکھی وہ نزبت چونکہ شریعت نزبت میں نکاح سے پہلے کوئی رسومات نہیں ہیں اور آج رسومات نے امت کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہے لہذا اور اسم کرنا حرام ہے لیکن اگر اور اسم کو کوئی کھانا بھیج دے تو وہ کھانا حرام نہیں یاد رکھی وہ صرف نزبت چونکہ کچھ عمل ایسے ہیں جو شریعتاں لوگ دین کا حصہ سمجھ کے نہیں کرتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے نقصانات اتنے زیادہ ہوتے ہیں امت پر لہذا اس عمل میں شرکت کی جات نہیں دی جا سکتی لیکن اگر اس کا کھانا اگر کوئی کسی کو دے دے تو وہ کھانا حرام نہیں ہے لیکن کوئی کسی غیراللہ کے نام پر فاتحہ پڑھ کر دے تو کھانا بھی حرام اور نزبت بھی حرام ہے وہ کھانا کسی کو خبول بھی نہیں کیا جائیں گا آپ کو اس کو دینا جیسا میں نے کہا نا دس کا کھانا بارہ کھانا آپ گھر میں کوئی بھیجے بھی تو آپ کہیں ہم نہیں کھاتے چونکہ وہ کھانا بھی حرام ہوتا ہے اس نزبت کے وجہ سے لیکن یہاں کیا ہوتا ہے رسمی کا ایسا عمل ہے جو خرافات میں سے ہیں بیدات میں سے ہیں لیکن وہ کھانا ایک الگ چیز ہے وہ حلال پیسے سے بناتا حلال چیز بناتا لوگ آئے بل کر کھا لیں گے تو کسی کو بھیج دے تو وہ الگ بات ہے لیکن وہ عمل غلط ہے لہذا آپ رسم میں شامل نہیں ہوتا لیکن ہرگز آپ یہ مت کیجئے فون کر رسم میں رسم میں آتا نہیں ولی نے کہا رہے وہاں اچھا ملہ ہی ہے کھانا بھیجے تو کھاتا اور حرام تو رسم کا کرنا شرن درست نہیں ہے یہ خرافات اور عبیدت میں سے ہیں ہاں اسی میں آئے ہیں عبیدت اور خرافات میں سے ہیں ہم پاس رسم تو کتنے ہوتے ہیں شادی اور ولی میں کی کوئی اہمیت نہیں ہے جتنے رسم کی اہمیت ہیں ہم پاس تاریخ کا مہندی کا حلدی کا سانچک کا جمعگی کا پتہ نہیں اور کتنے ہر علاقے کے کیا رہا تھا منڈپ کا کھانا ہے اس کا کھانا کیا کیا ہے خرافات اللہ اگمان ولی میں کھانا ایک دن پہلے کرتے ہیں شادی کے لاتے ہیں وہ لڑکی والا لوگ بولتے ہیں ہم لڑکے والے آئیں گے ولی میں کھانا لڑکا نہیں کرتا اور وہ منڈپ کا کھانا ہے کچھ ایسا بولتے ہیں وہ کھلا دیتے ہیں بولتے ہیں اب یہ ہو گیا ولی میں کیسی عجیب عجیب تو یہ خرافات میں سے ہیں لہٰذا رسومات کے کھانا کھانے سے آپ اجتناب کیجئے رسم میں شریک ہونا تو بلکل درست نہیں اس لئے کہ وہاں شریک ہو کے آپ سینکشن کر رہے ہیں کہ یہ جو عمل ہو رہا شادی کا پارٹ ہے اور ہونا چاہیے اور آج رسومات نے جو نقصان پہنچا ہے مل خصوص نوجوان لڑکیوں کو لڑکوں کو اس کا نقصان نہیں ہوا لڑکیوں کو اور لڑکی کے والدین کو کہ ان کا تو بیڑے غرق ہو جاتا ہے رسومات میں وہ شادی نہیں کر پاتے ہیں اگلی بچے ہیں ان کی انتظار کرتی ہے کہ باپ رشتے ہے لیکن پیسہ نہیں پیسہ ہوں گا تو رسومات ہوں گا تو پھر نکاہ ہو سکتا ہے تو رک جاتے تو بہرحال اس سے بھی اجتناب کرے وآخر دعوانا الحمدللہ سبحانہ ربکر و سلام و الحمدللہ